آپ سے پہلے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ کوئی رکاوٹ کسی چیز میں نہیں بننا چاہتے پر یہ ضرور میں بتاتا چلوں میں خود ایشن ڈیولپنٹ بینک کا دو بار گورنر رہ چکر ہوں اور جتنے مالی ادارے ہیں دنیا کے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اور بلخصوص یہاں پہ کرزے لیے جاتے ہیں وہ کرزے صحیح طرح استعمال ہونے چاہیے سٹرکچرل ری فارمز کے لیے چاہے وہ ایف بی آر ہو چاہے وہ انرجی سیکٹر ہو اس پہ ایک مضبوط حکومت وہ سٹرکچرل ری فارمز کر سکے اور یہ پی ڈی ایم حکومت تو وہ سٹرکچرل ری فارمز پہلے بھی نہیں کر سکی ہے اور یہ چون چون کا مربع جو ایک کٹچے دے گئے رمبے جو ہیں یہ سب کے سب یہ بنانے کے چکر میں ہیں ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے ایک ہی پارٹی کر سکتی ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور ایک ہی لیڈر ہے اس کا نام ہے بران خان علی محمد خان کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے کہا تھا ہمارا لیڈر دو تہائی اکثریت سے آئے گا ایک سو اسین اشریس نے جیت چکے تھے فارم فوری سیون میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہم نے آئی ایم ایف کو نشاندہ ہی کروائی ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں چاہتے ہیں ملک میں انصاف کا بول بالا ہو علی محمد خان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے جہاں آپ اور ان بری گاڑیوں میں آنے والے ہیں ایک برابر ہیں قانون میں برابر ہیں عمل میں لانے کی ساری طریق ہے کہ اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہو اور آج اللہ نے ثابت کر دیا اللہ الحق ہے آج سے دائیس مہینے پہلے میں نے یہ بات کی کہ دو تہائی سے گرہ لیڈر آگے ہیں آئے گا اور اللہ کے کرم سے ایک سو اتتر سے ایک سو اسی سیٹیں ہم جی چکے ہیں وہ علیہ دا بات ہے کہ فارم سن تالیس میں ہمارے ساتھ عملی ہوئی ہے اللہ کے کرم سے اللہ نے بہت عزت رکھی جن لوگوں کا یہ خیال تھا جن کی خواہش کی کہ طریق انصاف ختم ہو گئی ہے امدان خان صاحب کے وہ ختم ہو گئے ہیں خان صاحب کے طریق ختم ہو گئی ہے یہ فارغ ہو گئے ہیں آج دیکھ لیں کہ امدان خان کے سپاہی ماشاءاللہ کتنے جوپ اور جوپ آ رہے ہیں آئی ایم ایف ایک ادارہ ہے جس سے پاکستان ایک معاہدہ کرتا ہے فانانشل سپورٹ کیلئے ہم کسی غیر ملکی ادارے یا کسی ملک کی پاکستان میں انٹرفیرنس کے حق میں نہیں ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے اپنی حکومت قربان کی ایبسلوٹی نوٹ لیکن ان کے ساتھ جناب وزیراعظم عمران خان صاحب سے جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا ہم سے اشورنس لیں گئی تھی کہ کیا آپ اشور کرتے ہیں کہ ایک آزاد شفاف الیکشن ہوگا ہم نے صرف وہی ان کو نشان دہی کی ہے ان کو یاد دہانی کرائی ہے کہ آپ نے ہم سے تو اشورنس لی تھی کیا آپ نے یقین دہانی کر لی ہے کہ اس ملک میں ایک آزاد شفاف الیکشن ہوا ہے باقی پاکستان کی سلامتی اور اس کی عزت اور بقاہ پر ایک آنچ نہیں آنے رہے گا زرتاج گل کے جانب سے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ سیاست نہیں دشمنی کی گئی بانی پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لے کر ایوان میں پہنچی ہوں سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جانا چاہیے موشترہ بی بی اور خواتین کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہوں مزید انہوں نے کیا کہا آپ بھی دیکھیں ضلم جبر بربریت اور سیاست تو نہیں تھی ہمارے ساتھ دشمنی کی گئی اس کے بعد عمران خان کے ووٹ کے اوپر یہاں تک واپس ایوان میں پہنچی ہوں میرے لئے بہت بڑی بات ہے لیکن زاری بات ہے سب سے پہلے تو عمران خان کو رہا ہونا چاہیے ان کی بیگم ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے پھر جو ہمارے سیاسی کارکنان نے اور سپیشل جخواتین نے ان کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے لیے سیکیورٹی کے پیشن اسلامباد میں دفعہ 144 کا نفاظ ہائی سیکیورٹی زون میں سیکیورٹی الیٹ کر دی گئی پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب جانے کی صرف ان افراد کو اجازت ہوگی جن کے پاس ذاوت نامے ہوں گے اسی حوالے سے عادل تنولی ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے جی عادل کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں وہاں کی لیکن قومی سملی کا اجلاس جو ہے وہ دس بجے ہونے جا رہا ہے اور اس سلسلے میں اسلامباد پولیس کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہے کسی بھی حجوم کی اجازت جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ اسلامباد پولیس کی جانب سے ریڈ زون سیل کیا گیا ہے اور اس وقت ریڈ زون کے باہر جو ہے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ چکی ہیں جو دفاتر آنے والے لوگ جو ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے ایک ہے فضل حق روڈ ایکسریکس چوک ریسی طرح مرگلہ روڈ سمیت دیگر جو اطراف کے راستے ہیں وہاں پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگی ہیں اور رش کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک جو پارلیمنٹ ہاؤس جانے والے صرف ان افراد کو جازت دی جائے گی جن کے پاس پاسز ہوں گے اور دعوت نامے ہوں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قومی ساملی کے اجلاعات میں آنے والے جو مہمان ہیں ان کے وہ پرتان کر کے آئیں کیونکہ کچھ پاسز جو ہے وہ منصوب بھی کیے گئے ہیں اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کے جلسے جمکٹا بنانے یا کچھ افراد کے جمع ہونے کی اجازت جو ہے وہ بالکل بھی نہیں دی جائے گی اس وقت شہرائے دستور کے اوپر اگر بات کی جائے تو شہرائے دستور کے اوپر بھی لمبی لائنے لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی سیوز میں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو داخلے کا مین انٹی گیٹ ہے مین انٹی گیٹ سے جو ہے وہ گاڑیوں کو چیک کر کے جو اندر بھیجا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے گاڑیوں کو چیک کر کے بھیجا جا رہا ہے اور کسی بھی قسم کے احتجاج کی اجازت بھی نہیں ہے عادل تنولی ہمیں اسلامباد سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے عادل بہت شکریہ سولویں قومی اسمبلی کا افتتاحی جلاس آج ہوگا عراقین قیامت کا سلسلہ جاری نو مندخب عراقین قومی اسمبلی آج حلف اٹھائیں گے سپیکر راجہ پرویز اشرف نو مندخب عراقین سے حلف لیں گے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے موجودہ قومی اسمبلی کا ایوان تین ست چھتیس ارکان پر مشتمل ہے سولویں قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس آج ہوگا عراقین قیامت کا سلسلہ بھی جاری ہے عوام کے مسائل کے خاتمے کی بھرپور کوشش کریں گے عمر ایوب کی جانب سے کہا گیا موجودہ حکومت قرض درست طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی عالمی مالیاتی ادارے چاہتے ہیں کہ ان کے قرض کا درست استعمال ہو بانی پی ٹی آئی کو اسمبلی میں بطور وزیر آسم لائیں گے مزید انہوں نے کیا کہا آئیے دکھاتے ہیں اور یہاں پہ آکے عمران خان صاحب کو پٹھائیں گے بیسیت وزیر آدم سر عوام کے لیے کیا کریں گے ان پانچالوں میں ان عوام کے لیے جو ہمیں بیتہاشا منڈٹ کیا ہے اس کے لیے عوام کی خدمت کریں گے اور یہاں پہ ترجمانی کریں گے ہم نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ کوئی رکاوٹ کسی چیز میں نہیں بننا چاہتے پھر یہ ضرور میں بتاتا چلوں میں خود ایشن ڈیولپنٹ بینک کا دو بار کا بنا رہ چک رہا ہوں اور جتنے مالی ادارے ہیں دنیا کے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اور بالخصوص جہاں پہ قرضے لیے جاتے ہیں وہ قرضے صحیح طرح استعمال ہونے چاہیے سٹرکچرل ری فارمز کے لیے چاہے وہ ایف بی آر ہو چاہے وہ انرڈی سیکٹر ہو اس پہ ایک مضبوط حکومت وہ سٹرکچرل ری فارمز کر سکے اور یہ پی ڈی ایم حکومت تو وہ سٹرکچر ری فارمز پہلے بھی نہیں کر سکی ہے اور یہ چونچوں کا مربع جو ایک کٹچے دے گئے مربع جو ہیں یہ سب کے ساتھ یہ بنانے کے چکر میں ہیں ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے ایک ہی پارٹی کر سکتی ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور ایک ہی لیڈر ہے اس کا نام ہے عمران خان علی محمد خان کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے کہا تھا ہمارا لیڈر دو تہائی اکثریت سے آئے گا ایک سو اسین اشریس نے جیت چکے تھے فارم فوری سیون میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہم نے آئی ایم ایف کو نشاندہی کروائی ہے کہ الیکشن انصاف شفاف ہوئے ہیں چاہتے ہیں ملک میں انصاف کا بول بالا ہو علی محمد خان کے جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے ایک جستجو ہے ایک ایسے پاکستان کی جستجان جنانہ دیکھا تھا جہاں آپ اور ان بری گاریوں میں آنے والے ایک برابط قانون میں برابط ہیں عمل میں لانے کی ساری تحریک ہے کہ اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہو اور راج اللہ نے ثابت کر دیا اللہ الحق ہے آج سے بائیس مہینے پہلے میں نے یہ بات دیا کہ دو تہائی سے گرہ لیگر آگے آئے گا اور اللہ کے قرم سے ایک سو اپتر سے سو اسی سیٹیں ہم جی چکے ہیں وہ ایلادہ بات ہے کہ فارم سنتالیس میں ہمارے ساتھ دھانی ہوئی ہے اللہ کے قرم سے اللہ کے قرم سے اللہ نے بہت عزت رکھی جن لوگوں کا یہ خیال تھا جن کی قائش کی کہ طریق انصاف ختم ہو گئی ہے عمران خان صاحب کے وہ ختم ہو گئے ہیں خان صاحب کے طریق ختم ہو گئی ہے یہ فارغ ہو گئے ہیں آج دیکھ لیں کہ عمران خان کے سپاہی ماشاءاللہ کتنے جوک اور جوک آ رہے ہیں آئی ایم ایف ایک ادارہ ہے جس سے پاکستان ایک معاہدہ کرتا ہے فائنانشل سپورٹ کیلئے ہم کسی غیر ملکی ادارے یا کسی ملک کی پاکستان میں انٹرپیرنس کے حق میں نہیں ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے اپنی حکومت قربان کی ایکسلوٹی نوٹ لیکن ان کے ساتھ جناب وزیراعظم عمران خان صاحب سے جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا ہم سے اشورنس لی گئی تھی کہ کیا آپ اشور کرتے ہیں کہ ایک آزاد شفاف الیکشن ہوگا ہم نے صرف وہی ان کو نشان دہی کی ہے ان کو یاد دہانی کرائی ہے کہ آپ نے ہم سے تو اشورنس لی تھی کیا آپ نے یقین دہانی کرنی ہے بھل کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ سیاست نہیں دشمنی کی گئی بانی پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لے کر ایوان میں پہنچی ہوں سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جانا چاہیے مشرہ بی بی اور خواتین کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہوں مزید انہوں نے کیا کہا آپ بھی دیکھیں ضلم جبر بربریت اور سیاست تو نہیں تھی ہمارے ساتھ دشمنی کی گئی اس کے بعد ان کی بیگم ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے پھر جو ہمارے سیاسی کارکنان اور سپیشل جو خواتین ان کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے لئے سیکیورٹی کے پیشن حضر اسلامباد میں دفعہ 144 کا نفاظ ہائی سیکیورٹی زون میں سیکیورٹی الارٹ کر دی گئی پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب جانے کی صرف ان افراد کو اجازت ہوگی جن کے پاس دعوتنامے ہوں گے اسی حوالے سے عادل تنولی ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے جی عادل کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں وہاں کی لیکن قومی سملی کا اجلاس وہ دس بجے ہونے جا رہا ہے اور اس سلسلے میں اسلامباد پولیس کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہے کسی بھی حجوم کی اجازت جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ اسلامباد پولیس کی جانب سے ریڈ زون سیل کیا گیا ہے اور اس وقت ریڈ زون کے باہر جو ہے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ چکی ہیں جو دفاتر آنے والے لوگ جو ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے ایک ہے فضل حق روڈ ایک سریکس چوک دیسی طرح مرگلہ روڈ سمیت دیگر جو اطراف کے راستے ہیں وہاں پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگی ہیں اور رش کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک جو پارلیمنٹ قومی اسمبلی کا سٹاپ ہے ان میں لوگ جو ہیں وہ ان کو بھی دشواری کا سامنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا ہے پولیس کی جانت سے کہ پارلیمنٹ ہاؤس جانے والے صرف ان افراد کو اجازت دی جائے گی جن کے پاس پاسز ہوں گے اور دعوت نامے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاعات میں آنے والے جو مہمان ہیں ان کے وہ پرتان کر کے آئیں کیونکہ کچھ پاسز جو ہے وہ منصوب بھی کیا گئے ہیں اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کے جلسے جمکٹہ بنانے کی یا کچھ افراد کے جمع ہونے کی اجازت جو ہے وہ بالکل بھی نہیں دی جائے گی اس وقت شہرائے دستور کے اوپر اگر بات کی جائے تو شہرائے دستور کے اوپر بھی لمبی لائنے لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی سیوز میں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو داخلے کا مین انٹی گیٹ ہے مین انٹی گیٹ سے جو ہے وہ گاڑیوں کو چیک کر کے جو اندر بھیجا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے گاڑیوں کو چیک کر کے بھیجا جا رہا ہے اور کسی بھی قسم کے احتجاج کی اجازت بھی نہیں ہے عادل تنولی ہم اسلامباد سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے عادل بہت شکریہ سولوی قومی اسمبلی کا افتتاحی جلاس آج ہوگا عراقین کیامت کا سلسلہ جاری نو مندخب عراقین قومی اسمبلی آج حلف اٹھائیں گے سپیکر راجہ پرویز اشرف نو مندخب عراقین سے حلف لیں گے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے موجودہ قومی اسمبلی کا ایوان تین سو چھتیس ارکان پر مشتمل ہے سولویں قومی اسمبلی کا افتتاحی جلاس آج ہوگا عراقین کیامت کا سلسلہ بھی جاری ہے عوام کے مسائل کے خاتمے کی بھرپور کوشش کریں گے عمر ایوب کی جانب سے کہا گیا موجودہ حکومت قرض درست طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی عالمی مالیاتی ادارے چاہتے ہیں کہ ان کے قرض کا درست استعمال ہو بانی پی ٹی آئی کو اسمبلی میں بطور وزیر آسم لائیں گے مزید انہوں نے کیا کہا آئیے دکھاتے ہیں ہم نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ کوئی رکاوٹ کسی چیز میں نہیں بننا چاہتے پر یہ ضرور میں بتاتا چلوں میں خود ایشن ڈیولپنٹ بینک کا دو بار گورنر رہ چکر ہوں اور جتنے مالی ادارے ہیں دنیا کے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اور بلخصوص جہاں پہ قرضے لیے جاتے ہیں وہ قرضے صحیح طرح استعمال ہونے چاہیے سٹرکچرل ری فارمز کے لیے چاہے وہ ایف بی آر ہو چاہے وہ انرجی سیکٹر ہو اس پہ ایک مضبوط حکومت وہ سٹرکچرل ری فارمز کر سکے اور یہ پی ڈی ایم حکومت تو وہ سٹرکچر ری فارمز پہلے بھی نہیں کر سکی ہے اور یہ چونچوں کا مربع جو ایک کٹچے دے گئے مربع جو ہیں یہ سب کے سب یہ بنانے کے چکر میں ہیں ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے ایک ہی پارٹی کر سکتی ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور ایک ہی لیڈر ہے اس کا نام امران خان علی محمد خان کے جانب سے کہا گیا کہ میں نے کہا تھا ہمارا لیڈر دو تہائی اکثریت سے آئے گا ایک سو اسین اشریس نے جیت چکے تھے فارم فاری سیون میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہم نے آئی ایم ایف کو نشان دہی کروائی ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں چاہتے ہیں ملک میں انصاف کا بول بالا ہو علی محمد خان کے جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے بانوین میں برابر ہیں عمل میں لانے کی ساری طریق ہے کہ اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہو اور آج اللہ نے ثابت کر دیا اللہ الحق ہے آج سے بائیس مہینے پہلے میں نے یہ بات دیا کہ دو تہائی سے میرا لیڈر آگے آئے گا اور اللہ کے کرم سے ایک سو اپتر سے سو اسی سیٹے ہم جیت چکے ہیں وہ ایلیدہ بات ہے کہ فارم سنتالیس میں ہمارے ساتھ دھانی ہوئی ہے اللہ کے کرم سے اللہ کے کرم سے اللہ نے بہت عزت رکھی جن لوگوں کا یہ خیال تھا جن کی قائش کی کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے عمران خان صاحب ختم ہو گئے ہیں خان صاحب کی تحریک ختم ہو گئی ہے یہ فارغ ہو گئے ہیں آج دیکھ لیں کہ عمران خان کے سپاہی ماشاءاللہ کتنے جوک تب جوک آ رہے ہیں آئی ایم ایف ایک ادارہ ہے جس سے پاکستان ایک معاہدہ کرتا ہے فانانشل سپورٹ کیلئے ہم کسی غیر ملکی ادارے یا کسی ملک کی پاکستان میں انٹرفیرنس کے حق میں نہیں ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے اپنی حکومت قربان کی ایبسلوٹی ناٹ لیکن ان کے ساتھ جناب وزیراعظم عمران خان صاحب سے جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا ہم سے اشورنس لی گئی تھی کہ کیا آپ اشورنس کرتے ہیں کہ ایک آزاد شفاف کافی الیکشن ہوا ہے باقی پاکستان کی سلامتی اور اس کی عزت اور مقاہ پہ ایک آنچ نہیں آنے رہیں گے زرتاج گل کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ سیاست نہیں دشمنی کی گئی بانی پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لے کر ایوان میں پہنچی ہوں سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جانا چاہیے مشرہ بی بی اور خواتین کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہوں مزید انہوں نے کیا کہا آپ ہی دیکھیں زلم جبر بربریت اور سیاست تو نہیں تھی ہمارے ساتھ تو دشمنی کی گئی اس کے بعد عمران خان کے ووٹ کے اوپر یہاں تک واپس ایوان میں پہنچی ہوں میرے لئے بہت بڑی بات ہے لیکن زاری بات ہے سب سے پہلے تو عمران خان کو رہا ہونا چاہیے ان کی بیگم ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے پھر جو ہمارے سیاسی کارکنانے اور سپیچل جخوادی نے ان کی رہائی کا مطالبہ کرنے کیلئے سیکیورٹی کے پیشن حضرت اسلامباد میں دفعہ 144 کا نفاظ ہائی سیکیورٹی زون میں سیکیورٹی الارٹ کر دی گئی پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب جانے کی صرف ان افراد کو اجازت ہوگی جن کے پاس ذاوتنامے ہوں گے اسی حوالے سے عادل تنولی ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے جی عادل کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں وہاں کی لیکن قومی ساملی کا اجلاس وہ دس بجے ہونے جا رہا ہے اور اس سلسلے میں اسلامباد پولیس کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہے کسی بھی حجوم کی اجازت وہ بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ اسلامباد پولیس کی جانب سے ریڈ زون سیل کیا گیا ہے اور اس وقت ریڈ زون کے باہر گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ چکی ہیں جو دفعاتر آنے والے لوگ جو ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے ایک ہے فضل حق روڈ ایکس ریکس چوک دیسی طرح مرگلہ روڈ سمیت دیگر جو اطراف کے راستے ہیں وہاں پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگی ہیں اور رش کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک جو پارلی ہونک قومی اسمبلی کا سطاف ہے ان میں لوگ جو ہیں وہ ان کو بھی دشتاری کا سامنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا ہے پولیس کی جانت سے کہ پارلیمنٹ ہاؤس جانے والے صرف ان افراد کو جازت دی جائے گی جن کے پاس پاسز ہوں گے اور دعوت نامے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاعات میں آنے والے جو مہمان ہیں ان کے وہ پرتال کر کے آئیں کیونکہ کچھ پاسز جو ہے وہ منصوب بھی کیے گئے ہیں اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کے جلسے جمگٹا بنانے کی یا وہ شفرات کے جمع ہونے کی اجازت جو ہے وہ بالکل بھی نہیں دی جائے گی اس وقت شہرائے دستور کے اوپر اگر بات کی جائے تو شہرائے دستور کے اوپر بھی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں گاریوں کی سیوز میں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو داخلے کا مین انٹی گیرڈ ہے مین انٹی گیرڈ سے جو ہے وہ گاریوں کو چیک کر کے جو اندر بھیجا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے گاریوں کو چیک کر کے بھیجا جا رہا ہے اور کسی بھی قسم کے احتجاج کی اجازت بھی نہیں ہے عادل تنولی ہمیں اسلامباد سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے عادل بہت شکریہ سولویں قومی اسمبلی کا افتتاحی جلاس آج ہوگا عراقین قیامت کا سلسلہ جاری نو مندخب عراقین قومی اسمبلی آج حلف اٹھائیں گے سپیکر راجہ پرویز اشرف نو مندخب عراقین سے حلف لیں گے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے موجودہ قومی اسمبلی کا ایوان تین سو چھتیس ارکان پر مشتمل ہے سولویں قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس آج ہوگا عراقین قیامت کا سلسلہ بھی جاری ہے عوام کے مسائل کے خاتمے کی بھرپور کوشش کریں گے عمر ایوب کی جانب سے کہا گیا موجودہ حکومت قرض درست طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی عالمی مالیاتی ادارے چاہتے ہیں کہ ان کے قرض کا درست استعمال ہو بانی پی ٹی آئی کو اسمبلی میں بطور وزیر آسم لائیں گے مزید انہوں نے کیا کہا آئیے دکھاتے ہیں ہم نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ ہم کوئی رکاوٹ کسی چیز میں نہیں بننا چاہتے اور یہ ضرور میں بتاتا چلوں میں خود ایشن ڈیولپنٹ بینک کا دو بار گورنر رہ چکا ہوں اور جتنے مالی ادارے ہیں دنیا کے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اور بلخصوص یہاں پہ قرضے لیے جاتے ہیں وہ قرضے صحیح طرح استعمال ہونے چاہیے سٹرکچرل ری فارمز کے لیے چاہے وہ ایف بی آر ہو چاہے وہ انرجی سیکٹر ہو اس پہ ایک مضبوط حکومت وہ سٹرکچرل ری فارمز کر سکے اور یہ پی ڈی ایم حکومت تو وہ سٹرکچر ری فارمز پہلے بھی نہیں کر سکی ہے اور یہ چونچو کا مربع جو ایک کٹچے دے گئے مربع جو ہیں یہ سب کے سب یہ بنانے کے چکر میں ہیں ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے ایک ہی پارٹی کر سکتی ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور ایک ہی لیڈر ہے اس کا نام ہے عمران خان علی محمد خان کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے کہا تھا ہمارا لیڈر دو تہائی اکثریت سے آئے گا ایک سو اسین اشریس نے جیت چکے تھے فارم فوری سیون میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہم نے آئی ایم ایف کو نشان دہی کروائی ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں چاہتے ہیں ملک میں انصاف کا بول بالا ہو علی محمد خان کے جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے اسی سیٹیں ہم جیت چکے ہیں وہ علیہ دا بات ہے فارم سنتالیس میں ہمارے ساتھ دھانی ہوئی ہے اللہ کے قرم سے اللہ کے قرم سے اللہ نے بہت عزت رکھی جن لوگوں کا یہ خیال تھا جن کی خواہش کی کہ طریق انصاف ختم ہوگئی ہے خان صاحب ختم ہوگئی ہے یہ فارغ ہوگئے ہیں آج دیکھ لیں کہ راند خان کے سپاہی ماشاءاللہ کتنے جوپ در جوپ آ رہے ہیں آئی ایم ایف ایک ادارہ ہے جس سے پاکستان ایک معاہدہ کرتا ہے فانانشل سپورٹ کیلئے ہم کسی غیر ملکی ادارے یا کسی ملک کی پاکستان میں انٹرفیرنس کے حق میں نہیں ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے اپنی حکومت قربان کی ایبسولوٹی ناٹ لیکن ان کے ساتھ جناب وزیراعظم امران خان صاحب سے جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا ہم سے اشورنس لی گئی تھی کہ کیا آپ اشور کرتے ہیں کہ ایک ازاد شفاف الیکشن ہوگا ہم نے صرف وہی ان کو نشان دہی کی ہے ان کو یا دہانی کرائی ہے کہ آپ نے ہم سے تو اشورنس لی تھی کیا آپ نے یقین دہانی کرنی ہے کہ اس ملک میں ایک آزاد شفاف الیکشن ہوا ہے باقی پاکستان کی سلامتی اور اس کی عزت اور مقا پر ایک آنچ نہیں آنے رہے زرتاج گل کے جانب سے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ سیاست نہیں دشمنی کی گئی بانی پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لے کر ایوان میں پہنچی ہوں سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جانا چاہیے موشترہ بی بی اور خواتین کار کنان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہوں مزید انہوں نے کیا کہا آپ خواتین ان کے رہائی کا مطالبہ کرنے کی آئی سیکیورٹی کے پیشن اسلامباد میں دفعہ 144 کا نفاظ ہائی سیکیورٹی زون میں سیکیورٹی الیٹ کر دی گئی پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب جانے کی صرف ان افراد کو اجازت ہوگی جن کے پاس دعوت نام ہوں گے اسی حوالے سے آدل تنولی ہمیں آپ ڈیٹ کریں جی آدل کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں وہاں کی لیکن قومی اساملی کا اجلاس وہ دس بجے ہونے جا رہا ہے اور اس سلسلے میں اسلامباد پولیس کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہے کسی بھی حجوم کی اجازت بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ اسلامباد پولیس کی جانب سے ریڈ زون سیل کیا گیا ہے اور اس وقت ریڈ زون کے باہر گاریوں کی لمبی کتارے لگ چکی ہیں جو دفاتر آنے والے لوگ ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے ایک فضل حق روڈ ایک مرگلہ روڈ سمیت دیگر جو اطراف کے راستے ہیں وہاں پر گاریوں کی لمبی کے طائرے لگی ہیں اور رش کی وجہ سے جو ہے وہ پارلیمنٹ قومی اسمبلی کا ستاف ہے ان میں لوگ جو ہیں وہ دشواری کا سامنا ہے پولیس کی جانبت پارلیمنٹ ہاؤس جانے والے صرف ان افراد کو اجازت دی جائے جن کے پاس پاس ہوں گے اور دعوت نامے ہوں گے اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قومی سمبلی کے اجازت میں آنے والے جو مہمان ہیں ان کے وہ پرطان کر آئیں کیونکہ کچھ پاس منصوب بھی کیے گئے ہیں اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کے جلسے جم کٹھا بنانے کی یا کچھ افراد کے جمع ہونے کی اجازت جو ہے وہ بلکل بھی نہیں دی جائے گی اس وقت شہرائے دستور کے سلام بات سے اپ ڈیٹ کر رہی تھے آدل بہت شکریہ سولویں قومی اسمبلی کا افتتاحی جلاس آج ہوگا عراقین قیامت کا سلسلہ جاری نو مندخب عراقین قومی اسمبلی آج حلف اٹھائیں گے سپیکر راجہ پرویز اشرف نو مندخب عراقین سے حلف لیں گے اپ ڈیٹ کریں گے عمر عیوب کے جانب سے کہا گیا موجودہ حکومت قرض درست طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی عالمی مالیاتی ادارے چاہتے ہیں کہ ان کے قرض کا درست استعمال ہو بانی پی ٹی آئی کو اسمبلی میں بطور وزیر آسم لائیں گے مزید انہوں نے کیا کہا آئیے دکھاتے ہیں بتاتا چلوں میں فوڈیشن ڈیولپنٹ بینک دو بار گورنر رہ چکر اور جتنے مالی ادارے ہیں دنیا کے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اور بلخصوص جہاں پہ قرضے لیے جاتے وہ قرضے صحیح طرح استعمال ہونے چاہیے سٹرکچرل ری فارمز کے لیے چاہے وہ ایف بی آر ہو چاہے وہ انرجی سیکٹر ہو اس پہ ایک مضبوط حکومت وہ سٹرکچرل ری فارمز کر سکے اور یہ پی ڈی ایم حکومت تو وہ سٹرکچر ری فارمز پہلے بھی نہیں کر سکی ہے اور یہ چونچون کا مربع جو ایک کٹچے دے گئے یہ سب کے سب بنانے جکر میں ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے ایک ہی پارٹی کر سکتی ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور ایک لیڈر ہے اس کا نام عمران خان علی محمد خان کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے کہا تھا ہمارا لیڈر دو تہائی اکثریت سے آئے گا ایک سو اسین نشویس نے جی چکے تھے فارم فوری سیون میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہم نے آئی ایم ایف کو نشان دہی کروائی ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں چاہتے ہیں ملک میں انصاف کا بول بالا ہو علی محمد خان کے اللہ حق ہے آج سے دائیس مہینے پہلے میں نے بات کی دو تہائی سے گرہ آگے آئے گا اور اللہ کے کرم سے ایک سو اسی سی سی کتنے جوک تب جوک آ رہے آئی ایم 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 دہانی کرائی ہے کہ آپ نے ہم سے تو جور سی تھی کیا آپ نے یقین دہانی کر لی ہے باقی پاکستان کی سلامتی اور اس کی عزت اور بقا پہ ایک آنچ نہیں آنے رہے زرتاج گل کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ سیاست نہیں دشمنی کی گئی بانی پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لے کر ایوان ظلم جبر بربریت اور سیاست تو نہیں تھی ہمارے ساتھ دشمنی کی گئی اس کے بعد عمران خان کے ووٹ کے اوپر یہاں تک واپس ایوان میں پہنچی ہوں میرے بہت بڑی بات ہے سب سے پہلے تو عمران خان کو رہا ہونا چاہیے ان کی بیگم ساتھ جو ظلم ہو رہا وہ وہ ختم ہونا چاہیے پھر جو ہمارے سیاسی کارکونا نے اور سپیشل جخوادی نے ان کے رہائیت میں مطالبہ کرنے کے لئے سیکیورٹی کے پیشن اسلامباد میں دفعہ 144 کا نفاظ ہائی سیکیورٹی زون میں سیکیورٹی الارٹ کر دی گئی پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب جانے کی صرف سے واضح کیا گیا ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہے کسی بھی حجوم کی اجازت جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ اسلامباد پولیس کی جانب سے ریڈ زون سیل کیا گیا ہے اور اس وقت ریڈ زون کے باہر گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ چکی ہیں جو دفاتر آنے لوگ جو ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے ایک فضل حق روڈ مرگلہ روڈ سمیت دیگر جو اطراف کے راستے ہیں وہاں پر گاریوں کی لمبی کے طائر لگی ہیں اور رش کی وجہ سے جو ہے جو پارلی قومی اسمبلی کا ستاف ہے ان میں لوگ جو ہیں جلات میں آنے والے جو مہمان ہیں ان کے وہ پرطان کر آئیں کیونکہ کچھ پاسیز منصوب بھی کیے گئے ہیں اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کے جلسے جم کٹھا بنانے کی یا کچھ افراد کے جمع ہونے کی اجازت جو ہے وہ بلکل بھی نہیں دی جائے گی اس وقت شہرائے دستور کے اوپر بھی لائنے لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر داخلے کا مین انٹی گیٹ گاڑیوں کو چیک کر بھیجا جا رہا ہے اور کسی بھی قسم کے احتجاج کی اجازت بھی نہیں ہے آدل تنولی ہم اسلام بات سے کے راجہ پرویز اشرف نو مندقب عراقین سے حلف لیں گے اپڈیت کر رہے ہیں اہم خبر سے موجودہ قومی اسمبلی کا ایوان تین ست چھتیس ارکان پر مشتمل ہے سول میں قومی اسمبلی کا افتتاہی اجلاس آج ہوگا عراقین قیامت کا سلسلہ بھی جاری ہے عوام کے مسائل کے خاتمے کی بھرپور کوشش کریں گے عمر عیوب کے جانب سے کہا گیا موجودہ حکومت قرض درست طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی عالمی مالیاتی ادارے چاہتے ہیں کہ ان کے قرض کا درست استعمال ہو بانی پی ٹی آئی کو اسمبلی میں بطور وزیر آسم لائیں مزید انہوں نے کیا کہا آئیے دکھاتے ہیں کریں اور یہاں پہ آکے عمران خان صاحب کو پتھائیں گے بیسیت عوام کیلئے جو ہمیں بیتہاشا منڈیٹ کیا ہے اس کے لئے عوام کی خدمت کریں گے اور یہاں پہ ترجمانی کریں گے سر آئیم ایم 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 ہم نے سب سے پہلے یہ کہا ہے اور یہ ضرور میں بتاتا چلوں میں خود ایشن ڈیولپنٹ بینک دو بار کابن رہ چکر ہوں اور جتنے مالی ادارے ہیں دنیا کے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اور بلخصوص جہاں پہ کرزے لیے جاتے وہ کرزے صحیح طرح استعمال ہونے چاہیے سٹرکچرل ری فارمز کے لیے رمبے جو ہیں یہ بنانے کے چکر میں ہیں ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے ایک ہی پارٹی کر سکتی ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور ایک لیڈر ہے اس کا نام ہے عمران خان علی محمد خان کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے کہا تھا ہمارا لیڈر دو تہائی اکثریت سے آئے گا ایک سو اسین اشیس نے جی چکے تھے فارم 47 میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہم نے آئی ایم ایف کو نشاندہی کروائی ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں چاہتے ہیں ملک میں انصاف کا بول بالا ہو علی محمد خان کے جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے میں ثابت کر دیا اللہ الحق ہے آج سے بائیس مہینے پہلے میں نے یہ بات کی دو تہائی سے گرہ لیدر آگے گا اور اللہ کے قرم سے ایک خان کے سپاہی ماشاءاللہ کتنے جوک اور جوک آ رہے ہیں آئی ایم ایف ایک ادارہ ہے جس سے پاکستان ایک معاہدہ کرتا ہے فانانشل سپورٹ کیلئے ہم کسی غیر ملکی ادارے یا کسی ملک کی پاکستان میں انٹرفیرنس کے حق میں نہیں ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے اپنی حکومت قربان کی لیکن ان کے ساتھ جناب وزیراعظم عمران خان صاحب سے جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا ہم سے اشورنس لی گئی تھی کہ ایک ازاد شفاف الیکشن ہوگا ہم نے صرف وہی ان کو نشان دہی کی ہے ان کو یاد دہانی کرائی ہے کہ آپ نے ہم سے تو اشورنس لی تھی کیا آپ نے یقین دہانی کر لی ہے کہ اس ملک میں ایک آزاد شفاف الیکشن ہوا ہے باقی پاکستان کی سلامتی اور اس کی عزت اور بقا پر ایک آنچ نہیں آنے رہی زرتاج گل کے جانب سے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ سیاست نہیں دشمن کی گئی بانی پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لے کر ایوان میں پہنچی ہوں سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جانا چاہیے مشرہ بی بی اور خواتین کار کنان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہوں مزید انہوں نے کیا کہا آپ بھی دیکھے جیسی کار کنان نے ان کی رہائی کا مطالبہ کرنے کی آئی سیکیورٹی کے پیشن اسلامباد میں دفعہ 144 کا نفاظ ہائی سیکیورٹی زون میں سیکیورٹی الیٹ کر دی گئی پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب جانے کی صرف ان افراد کو اجازت ہوگی جن کے پاس دعوت نام ہوں جی آدل کی صورت حال دیکھ رہے ہیں وہاں کی ہیں کیونکہ اسلامباد پولیس کی جانب سے ریڈ زون سیل کیا گیا ہے اور اس وقت ریڈ زون کے باہر گاڑیوں کی لمبی کتائریں لگ چکی ہیں جو دفاتر آنے والے لوگ ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے ایک فضل حق روڈ ایک مرگلہ روڈ سمیت دیگر جو اطراف کے راستے ہیں وہاں پر گاڑیوں کی لمبی کتائر لگی ہیں اور رش کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک جو پارلیمنٹ قومی اسمبلی کا ستاف ہے ان میں لوگ جو ہیں وہ ان کو بھی دشتاری کا سامنا ہے پولیس کی جانبت پارلیمنٹ ہاؤس جانے والے صرف ان افراد کو اجازت دی جائے گی جن کے پاس پاس ہوں گے اور دعوت نامے ہوں گے اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قومی سامنی کے اجازت میں آنے والے جو مہمان ہیں ان کے وہ پرتان کر کے آئیں کیونکہ کچھ پاس منصوب بھی کیے گئے ہیں اور یہ واضح کیا جلسے جم کٹھا بنانے کی یا شفرات کے جمع ہونے کی اجازت جو بلکل بھی نہیں دی جائے گی اس وقت شہرائے دستور کے اوپر بھی لمبی لائنے لگی ہوئی ہیں گاریوں کی قسم کے احتجاج کی اجازت بھی نہیں ہے آدل تنولی ہمیں اسلامباد سے اپ ڈیٹ کر رہی تھے آدل بہت شکریہ سولویں قومی اسمبلی کا افتتاحی جلاس آج ہوگا آرکین قیامت کا سلسلہ جاری سپیکر راجر پرویز اشرف نو مندقب آرکین سے حلف لیں گے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے موجودہ قومی اسمبلی کا ایوان تین سو چھتیس ارکان پر مشتمل ہے سولویں قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس آج ہوگا آرکین قیامت کا سلسلہ بھی جاری ہے عوام کے مسائل کے خاتمے کی بھرپور کوشش کریں گے عمر عیوب کی جانب سے کہا گیا موجودہ حکومت قرض درست طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی عالمی مالیاتی ادارے چاہتے ہیں کہ ان کے قرض کا درست استعمال ہو بانی پی ٹی آئی کو اسمبلی میں بطور وزیر آسم لائیں گے مزید انہوں نے کیا کہا آئیے دکھاتے ہیں کریں گے اور یہاں پہ آکے عمران خان صاحب کو پتھائیں گے بیسیت عزی آدم سر عوام کی کیا کریں گے ان پانچ آلوں میں عوام کے لئے جو ہمیں بیتہاشا منڈیٹ کیا ہے اس کے لئے عوام کی خدمت کریں گے اور یہاں پہ ترجمانی کریں گے سر آئی دو بار گورنر رہ چکر رہ اور جتنے مالی ادارے ہیں دنیا کے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اور بل خصوص جہاں پہ کرزے لیے جاتے وہ کرزے صحیح طرح استعمال ہونے چاہیے سٹرکچرل ری فارمز کے لیے چاہے وہ ایف بی آر ہو چاہے وہ انرجی سیکٹر ہو اس پہ ایک مضبوط حکومت وہ سٹرکچر ری فارمز کر سکے اور یہ پی ڈی ایم حکومت تو سٹرکچر ری فارمز پہلے بھی نہیں کر سکی ہے اور یہ چونچوں کا مربع جو ایک کٹچے دے گئے مربع جو ہیں یہ بنانے کے چکر میں ہیں ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے ایک ہی پارٹی کر سکتی ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور ایک لیڈر ہے اس کا نام عمران خان علی محمد خان کی جانب سے کہا گیا کہ میں کہا تھا ہمارا لیڈر دو تہائی اکثریت سے آئے گا ایک سو اسین اشریس نے جیت چکے تھے فاری سیون میں ہمارے ساتھ دھاند لی ہوئی ہم نے آئی ایم ایف کو نشان دہی کروائی ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں چاہتے ہیں ملک میں انصاف کا بول بالا ہو علی محمد خان کے جانب سے یہ آج سے دائیس مہینے پہلے میں نے یہ بات کی دو تہائی سے میرا لیدر آگے آئے گا اور اللہ کے کرم سے ایک سو اسی سیٹے ہم جی چکے ہیں وہ ایلیادہ بات ہے فارم سنت تالیس میں ہمارے ساتھ حملی ہوئی ہے اللہ کے کرم سے اللہ نے بہت عزت رکھی جن لوگوں کا خیال تھا جن کی خواہش تی تحریک انصاف ختم ہوگی ہے خان صاحب ختم ہوگی ہے یہ فارغ ہوگئے آج دیکھ لیں کہ امران خان کے سپاہیل ماشاءاللہ کتنے جوک دب جوک آرہے ہیں آئی ایم ایف ایک ادارہ ہے جس پاکستان ایک معاہدہ کرتا ہے ہم کسی جناب وزیراعظم امران خان صاحب سے جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا ہم سے اشورنس لی گئی تھی کہ ایک آزاد شفاف الیکشن ہوگا ہم نے صرف وہی ان کو نشان دہی کی ہے ان کو یاد دہانی کرائی ہے کہ آپ نے ہم سے تو اشورنس لی تھی کیا آپ نے یقین دہانی کرنی ہے کہ اس ملک میں ایک آزاد شفاف الیکشن ہوا ہے باقی پاکستان کی سلامتی اور اس کی عزت اور بقا پر ایک آنچ نہیں آنے رہے زرتاج گل کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ سیاست نہیں دشمنی کی گئی بانی پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لے کر کنانے اور سپیشل جخوادی نے ان کی رہائی کا مطالبہ کرنی کی آئی سیکیورٹی کے پیشن حضر اسلامباد میں دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ ہائی سیکیورٹی زون میں سیکیورٹی الیٹ کر دی گئی پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب جانے کی صرف ان افراد کو اجازت ہوگی جن کے پاس ضاوت نامے ہوں اسی حوالے سے آدل تنولی ہمیں اپڈیٹ کریں جی آدل کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں وہاں کی لیکن قومی ساملی کا اجلاس دس بجے ہونے جا رہا ہے اور اس سلسلے میں اسلامباد پولیس کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کسی بھی حجوم ان کی اجازت بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ اسلامباد پولیس کی جانب سے ریڈ زون سیل کیا گیا ہے اور اس وقت ریڈ زون کے باہر گاڑیوں کی لمبی کتائریں لگ چکی ہیں جو دفاتر آنے والے لوگ ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنہ ہے ایک فضل حق روڈ مرگلہ روڈ سمیت دیگر جو اطراف کے راستے ہیں وہاں پر گاڑیوں کی لمبی کتائر لگی ہیں اور رش کی وجہ سے جو پارلی قومی اسمبلی کا ستاف ہے ان میں لوگ ان کو بھی دشواری کا سامنہ ہے پولیس کی جانب پارلی جانے والے صرف ان افراد کو جازت دی جائے گی جن کے پاس پاس ہوں گے اور دعوت نامے ہوں گے اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاعات میں آنے والے جو مہمان ہیں ان کے وہ پرطال کر آئیں کیونکہ کچھ پاس منصوب بھی کیے گئے ہیں اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کے جلسے جم کٹھا بنانے کی یا شفرات کے جمع ہونے کی اجازت جو ہے وہ بلکل بھی نہیں دی جائے گی اس وقت شہرائے دستور کے اوپر بھی لمبی لائنے لگی ہوئی ہیں گاریوں کی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر داخلے گاریوں کو چیک کر بھیجا جا رہا ہے چیک ہے سولوے قومی اسمبلی کا افتتاہی جلاس آج ہوگا عراقین قیامت کا سلسلہ جاری سپیکر راجہ پرویز اشرف نو مندخب عراقین سے حلف لیں گے اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے موجودہ قومی اسمبلی کا ایوان تین سو چھتیس ارکان پر مشتمل ہے سولوے قومی اسمبلی حکومت قرضیں درست طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی عالمی مالیاتی ادارے چاہتے ہیں کہ ان کے قرض کا درست استعمال ہو بانی پی ٹی آئی کو اسمبلی میں بطور وزیر آسم لائیں گے مزید انہوں نے کیا کہا آئیے دکھاتے ہیں آئی ایم ایف کو خل لکھنا کیا تیرے انصاف کا درست اقدام ہے پاکستان مارش ہم نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ ہم کوئی رکاوٹ کسی چیز میں نہیں بننا چاہتے پر یہ ضرور میں بتاتا چلوں میں خود ایشن ڈیولپنٹ بنک کا دو بار گورنر رہ چکر رہا ہوں اور جتنے مالی ادارے ہیں دنیا کے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اور بلخصوص جہاں پہ کرزے لیے جاتے ہیں وہ کرزے صحیح طرح استعمال ہونے چاہیے سٹرکچرل ریپارمز کے لیے چاہے وہ ایف بی آر ہو چاہے وہ انرجی سیکٹر ہو اس پہ ایک مضبوط حکومت وہ سٹرکچرل ریپارمز کر سکے اور یہ پی ڈی ایم حکومت تو وہ سٹرکچر ریپارمز پہلے بھی نہیں کر سکی ہے اور یہ چونچوں کا مربع جو ایک کٹچے دے گئے مربع جو ہیں یہ بنانے کے چکر میں ہیں ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے ایک ہی پارٹی کر خرید سے آئے گا ایک سو اسین اشریس نے جی چکے تھے فارم فوری سیون میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہم نے آئی ایم ایف کو نشاندہی کروائی ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں چاہتے ہیں ملک میں انصاف کا بول بالا ہو علی محمد خان کی جانب سے یہ بیان دیا کیا ہے فارم سنت تالیس میں ہمارے ساتھ دھانی ہوئی ہے اللہ نے بہت عزت رکھی جن لوگوں کا خیال تھا جن کی تحریک انصاف ختم ہوگئی ہے خان صاحب کی تحریک ختم ہوگئی ہے یہ فارغ ہوگئے آج دیکھ لیں کہ ران خان کے سپاہی ماشاءاللہ کتنے جوک اور جوک آئی ایم 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 آپ نے ہم سے تو اجورنس لی تھی کیا آپ نے یقین دہانی کر لی ہے باقی پاکستان کی سلامتی اور اس کی عزت اور بقا پر ایک آنچ نہیں آنے رہی زرتاج گل کے جانب سے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ سیاست نہیں دشمنی کی گئی بانی پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لے کر ایوان میں پہنچی ہوں سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جانا چاہیے مشرہ بی بی اور خواتین کار کنان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہوں مزید انہوں نے کیا کہا آپ بھی دیکھیں سیکیورٹی کے پیشن اسلامباد میں دفعہ 144 کا نفاظ ہائی سیکیورٹی زون میں سیکیورٹی الیٹ کر دی گئی پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب جانے کی صرف ان افراد کو اجازت ہوگی جن کے پاس دعوت نام ہوں گے جی آدل کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اللہ کی دیگر جو اطراف کے راستے ہیں وہاں پر گاریوں کی لمبی کے طائرے لگی ہیں اور رش کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک جو پارلیمنٹ قومی یہ واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کے جلسے جم گٹھا بنانے کی یا افراد کے جمع ہونے کی اجازت جو ہے وہ بلکل بھی نہیں دی جائے گی اس وقت شہرائے دستور کے اوپر اگر بات کی جائے تو شہرائے دستور کے اوپر بھی لمبی لائنے لگی ہوئی ہیں گاریوں کی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر داخلے گاریوں کو چیک کر بھیجا جا رہا ہے اور کسی بھی قسم کے احتجاج کی اجازت بھی نہیں ہے آدل تنولی ہمیں اسلام بات سے اپڈیٹ کر رہی تھے آدل بہت شکریہ سولوی قومی اسمبلی کا افتتاحی جلاس آج ہوگا آرکین قیامت کا سلسلہ جاری نو مندخب عراقین قومی اسمبلی آج حلف اٹھائیں گے سپیکر راجہ پرویز اشرف نو مندخب عراقین سے حلف لیں گے اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے موجودہ قومی اسمبلی کا ایوان تین سو چھتیس ارکان پر مشتمل ہے سولویں قومی اسمبلی کا افتتاہی اجلاس آج ہوگا عراقین قیامت کا سلسلہ بھی جاری ہے عوام کے مسائل کے خاتمے کی بھرپور کوشش کریں گے عمر عیوب کی جانب سے کہا گیا موجودہ حکومت قرض درست طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی عالمی مالیاتی ادارے چاہتے ہیں کہ ان کے قرض کا درست استعمال ہو بانی پی ٹے آئی کو اسمبلی میں بطور وزیر آسم لائیں گے مزید انہوں نے کیا کہا آئیے دکھاتے ہیں سب سے پہلے یہ کہا کہ ہم لوگ کوئی رکاوٹ کسی چیز میں نہیں بننا چاہتے پر یہ ضرور میں بتاتا چلوں میں فوڈیشن ڈیولپنٹ بینک کا دو بار گورنر رہ چکر رہا ہوں اور جتنے مالی ادارے ہیں دنیا کے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اور بل خصوص جہاں پہ کرزے لیے جاتے وہ کرزے صحیح طرح استعمال ہونے چاہیے سٹرکچرل ریفارمز کے لیے چاہے وہ ایف بی آر ہو چاہے انرجی سیکٹر ہو اس پہ ایک مضبوط حکومت وہ سٹرکچرل ریفارمز کر سکے اور یہ پی ڈی ایم حکومت تو سٹرکچر ریفارمز پہلے بھی نہیں کر سکی ہے اور یہ چونچوں کا مربع جو ایک کٹچے دے گئے مربع یہ بنانے کے چکر میں ہیں ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے ایک ہی پارٹی کر سکتی ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور ایک لیڈر ہے اس کا نام ہے بران خان علی محمد خان کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے کہا تھا ہمارا لیڈر دو تہائی اکثریت سے آئے گا ایک سو اسین اشیس نے جیت چکے تھے فارم فوری سیون میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہم نے آئی ایم ایف کو نشاندہی کروائی ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں چاہتے ہیں ملک میں انصاف کا بول بالا ہو علی محمد خان کے جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے آئے ہم کسی غیر ملکی ادارے یا کسی ملک کی پاکستان میں انٹرپیرنس کے حق میں نہیں ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے اپنی حکومت قربان کی لیکن ان کے ساتھ جناب وزیراعظم عمران خان صاحب سے جب آئی ایم ایف کے ساتھ مواردہ ہو رہا تھا ہم سے اشورنس لی تھی کہ کیا آپ اشور کرتے ہیں کہ ایک آزاد شفاف الیکشن ہوگا ہم نے صرف وہی ان کو نشان دہی کی ہے ان کو یاد دہانی کرائی ہے کہ آپ نے ہم سے تو اشورنس لی تھی کیا آپ نے یقین دہانی کر لی ہے کہ اس ملک میں ایک آزاد شفاف الیکشن ہوا ہے باقی پاکستان کی سلامتی اور اس کی عزت اور بقا پر ایک آنچ نہیں آنے رہے گا زرتاج گل کے جانب سے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ سیاست نہیں دشمنی کی گئی بانی پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لے کر ایوان میں پہنچی ہوں سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جانا چاہیے مشرہ بی بی اور خواتین کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہوں مزید انہوں نے کیا کہا آپ ہی دیکھیں زلم جبر بربریت اور سیاست تو نہیں تھی ہمارے ساتھ دشمن کی گئی اس کے بعد عمران خان کے ووٹ کے اوپر یہاں تک واپس ایوان میں پہنچی ہوں میرے بہت بڑی بات ہے سب سے پہلے تو عمران خان کو رہا ہونا چاہیے ان کی بیگم ساتھ جو ظلم ہو رہا وہ وہ ختم ہونا چاہیے پھر جو ہمارے سیاسی کارکونا نے اور سپیشل جخوادی نے ان کی رہائقہ میں مطالبہ کرنے کی آئی سیکیورٹی کے پیشن اسلامباد میں دفعہ 144 کا نفاظ ہائی سیکیورٹی زون میں سیکیورٹی الیٹ کر دی گئی پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب جانے کی صرف سے واضح کیا گیا ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہے کسی بھی حجوم کی اجازت بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ اسلامباد پولیس کی جانب سے ریڈ زون سیل کیا گیا ہے اور اس وقت ریڈ زون کے باہر گاریوں کی لمبی کتارے لگ چکی ہیں جو دفاتر آنے والے لوگ ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ایک فضل حق روڈ مرگلہ روڈ سمیت دیگر جو اطراف کے راستے ہیں وہاں پر گاریوں کی لمبی کے طائرے لگی ہیں اور رش کی وجہ سے جو پارلیم قومی اسمبلی کا ستاف ہے اور ساتھ یہ بھی بیوازے کیا گیا ہے پولیس کی مہمان ہیں ان کے وہ پرطال کر آئیں کیونکہ کچھ پاسز جو ہے وہ منصوب بھی کیے گئے ہیں اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کے جلسے جمکٹا بنانے کی یا کچھ افراد کے جمع ہونے کی اجازت جو ہے وہ بلکل بھی نہیں دی جائے گی اس وقت شہرائے دستور کے اوپر بھی لائنے لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر داخلے کا گاڑیوں کو چیک کر بھیجا جا رہا ہے اور کسی بھی قسم کے احتجاج کی اجازت بھی نہیں ہے آدل تنولی ہمیں اسلام بات سے اپڈیٹ کر رہی تھے آدل بہت اشرف نو منتقب عراقین سے حلف لیں گے اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے موجودہ قومی اسمبلی کا ایوان تین سو چھتیس ارکان پر مشتمل ہے سول میں قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس آج ہوگا عراقین قیامت کا سلسلہ بھی جاری ہے عوام کے مسائل کے خاتمے کی بھرپور کوشش کریں گے عمر عیوب کی جانب سے کہا گیا موجودہ حکومت قرض درست طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی عالمی مالیاتی ادارے چاہتے ہیں کہ ان کے قرض کا درست استعمال ہو بانی پی ٹی آئی کو اسمبلی میں بطور وزیر آسم لائیں گے مزید انہوں نے کیا کہا آئیے دکھاتے ہیں ہمیں یہاں پہ آکے عمران خان صاحب کو پتھائیں گے بیسیت عزیز عوام کیلئے جو ہمیں بیتہاشا منڈیٹ کیا ہے اس کے لئے عوام کی خدمت کریں گے اور یہاں پہ ترجمانی کریں گے سر آئیم ایف کو خل لکھنا کیا تیرک انصاف کے درست اقدام ہے پاکستان مارشی ہم نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ کوئی رکاوٹ کسی چیز میں نہیں بننا چاہتے پھر یہ ضرور میں بتاتا چلوں میں فوڈیشن ڈیولپنٹ بینک کا دو بار کبھنا رہ چکر رہا ہوں اور جتنے مالی ادارے ہیں دنیا کے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اور بلخصوص جہاں پہ کرزے دیے جاتے ہیں وہ کرزے صحیح طرح استعمال ہونے چاہیے سٹرکچرل ری فارمز کے لیے چاہے وہ ایف بی آر ہو چاہے وہ انرجی سیکٹر ہو اس پہ ایک مضبوط حکومت وہ سٹرکچرل ری فارمز کر سکے اور یہ پی ڈی ایم حکومت تو وہ سٹرکچر ری فارمز پہلے بھی نہیں کر سکی ہے اور یہ چونچوں کا مربع جو ایک رمبے جو ہیں یہ سب کے ساب یہ بنانے کے چکر میں ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے ایک ہی پارٹی کر سکتی ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور ایک لیڈر ہے اس کا نام عمران خان علی محمد خان کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے کہا تھا ہمارا لیڈر دو تہائی اکثریت سے آئے گا ایک سو اسین نشریس نے جی چکے تھے فارم فوری سیون میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہم نے آئی ایم ایف کو نشاندہی کروائی ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں چاہتے ہیں ملک میں انصاف کا بول بالا ہو علی محمد خان کے اللہ الحق ہے آج سے دائیس مہینے پہلے میں نے یہ بات کی دو تہائی سیغیرہ لیڈر آگے آئے گا اور اللہ کے کرم سے ایک سو اسی سی سی ہم ملک ملک ہم سے اشورنس لی گئی تھی کہ کیا آپ اشور کرتے ہیں کہ ایک آزاد شفاف الیکشن ہوگا ہم نے صرف وہ ہی ان کو نشان دہی کی ہے کہ آپ نے یقین دہانی کرنی ہے کہ اس ملک میں ایک آزاد شفاف الیکشن ہوا ہے باقی پاکستان کے سلامتی اور اس کی عزت اور بقا پر ایک آنچ نہیں آنے رہے گا زرتاج گل کے جانب سے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ سیاست نہیں دشمنی کی گئی بانی پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لے کر ایوان میں پہنچی ہوں سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جانا چاہیے مشرہ بی بی اور خواتین کار کنان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہوں مزید انہوں نے کیا کہا آپ ہی دیکھیں زلم جبر بربریت اور سیاست تو نہیں تھی ہمارے ساتھ دشمنی کی گئی اس کے بعد عمران خان کے ووٹ کے اوپر یہاں تک واپس ایوان میں پہنچی ہوں میرے لئے بہت بڑی بات ہے لیکن زاری بات ہے سب سے پہلے تو عمران خان کو رہا ہونا چاہیے ان کی بیگم ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے پھر جو ہمارے سیاسی کار کنانے اور سپیچل جخوادی نے ان کی رہائی کا میں مطالبہ کرنے کے لئے سیکیورٹی کے پیشن حضر اسلامباد میں دفعہ 144 کا نفاظ ہائی سیکیورٹی زون میں سیکیورٹی الارٹ کر دی گئی پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب جانے کی صرف ان افراد کو اجازت ہوگی جن کے پاس ذاوت نامے ہوں گے اسی حوالے سے عادل تنولی ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے جی عادل کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں وہاں کی لیکن قومی ساملی کا اجلاس جو ہے وہ دس بجے ہونے جا رہا ہے اور اس سلسلے میں اسلامباد پولیس کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہے کسی بھی حجوم کی اجازت جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ اسلامباد پولیس کی جانب سے ریڈ زون سیل کیا گیا ہے اور اس وقت ریڈ زون کے باہر جو ہے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ چکی ہیں جو دفاتر آنے والے لوگ جو ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے ایک ہے فضل حق روڈ ایکس ریکس چوک دیسی طرح مرگلہ روڈ سمیت دیگر جو اطراف کے راستے ہیں وہاں پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگی ہیں اور رش کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک جو پارلیمنٹ قومی ساملی کا سطاف ہے ان میں لوگ جو ہے وہ ان کو بھی دشواری کا سامنا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بہوازے کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے کہ پارلیمنٹ ہاؤس جانے والے صرف ان افراد کو جازت دی جائے گی جن کے پاس پاسز ہوں گے اور دعوت نامے ہوں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قومی ساملی کے اجلاعات میں آنے والے جو مہمان ہیں ان کے وہ پرتان کر کے آئیں کیونکہ کچھ پاسز جو ہے وہ منصوب بھی کیے گئے ہیں اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کے جلسے جمکٹہ بنانے کی یا کچھ افراد کے جمع ہونے کی اجازت جو ہے وہ بالکل بھی نہیں دی جائے گی اس وقت شہرائے دستور کے اوپر اگر بات کی جائے تو شہرائے دستور کے اوپر بھی لمبی لائنے لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی سیوز میں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو داخلے کا مین انٹی گیٹ ہے مین انٹی گیٹ سے جو ہے وہ گاڑیوں کو چیک کر کے جو اندر بھیجا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے گاڑیوں کو چیک کر کے بھیجا جا رہا ہے اور کسی بھی قسم کے احتجاج کی اجازت بھی نہیں ہے عادل تنولی ہم اسلامباد سے اپ ڈیٹ کر رہی تھے عادل بہت شکریہ سولوے قومی اسمبلی کا افتتاحی جلاس آج ہوگا عراقین قیامت کا سلسلہ جاری نو مندخب عراقین قومی اسمبلی آج حلف اٹھائیں گے سپیکر راجر پرویز اشرف نو مندخب عراقین سے حلف لیں گے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے موجودہ قومی اسمبلی کا اعوان تین ست چھتیس ارکان پر مشتمل ہے سولوے قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس آج ہوگا عراقین قیامت کا سلسلہ بھی جاری ہے حکومت قرضیں درست طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی عالمی مالیاتی ادارے چاہتے ہیں کہ ان کے قرض کا درست استعمال ہو بانی پی ٹی آئی کو اسمبلی میں بطور وزیراعظم لائیں گے مزید انہوں نے کیا کہا آئیے دکھاتے ہیں ہم نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ ہم کوئی رکاوٹ کسی چیز میں نہیں بننا چاہتے ہیں پھر یہ ضرور میں بتاتا چلوں میں خود ایشن ڈیولپنٹ بینک کا دو بار گورنر رہ چکر ہوں اور جتنے مالی ادارے ہیں دنیا کے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اور بالخصوص جہاں پہ کرزیں لیے جاتے وہ کرزیں صحیح طرح استعمال ہونے چاہیے سٹرکچرل ریپارمز کے لیے چاہے وہ ایف بی آر ہو چاہے وہ انرجی سیکٹر ہو اس پہ ایک مضبوط حکومت وہ سٹرکچرل ریپارمز کر سکے اور یہ پی ڈی ایم حکومت تو وہ سٹرکچرل ریپارمز پہلے بھی نہیں کر سکی ہے اور یہ چونچوں کا مربع جو ایک کٹچے دے گئے مربع جو ہیں یہ سب کے سب یہ یہ بنانے کے چکر میں ہیں ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے ایک ہی پارٹی کر سکی ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور ایک ہی لیڈر ہے اس کا نام ہے امران خان علی محمد خان کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے کہا تھا ہمارا لیڈر دو تہائی اکثریت سے آئے گا ایک سو اسین اشریس نے جیت چکے تھے فارم فوری سیون میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہم نے آئی ایم ایف کو نشاندہی کروائی ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں چاہتے ہیں ملک میں انصاف کا بول بالا ہو علی محمد خان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے جید ہے ایک جستجو ہے ایک ایسے پاکستان کی جس کا خواب جلانا دیکھا تھا جہاں آپ اور ان بڑی گاڑیوں میں آنے والے ہیں کہ ایک برابر ہیں قانون میں برابر ہیں عمل میں لانے کی ساری تحریک ہے کہ اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہو اور راج اللہ نے ثابت کر دیا اللہ الحق ہے آج سے دائیس مہینے پہلے میں نے یہ بات کی کہ دو تہائی سے میرا لیڈر آگے ہیں آئے گا اور اللہ کے کرم سے ایک سو اپتر سے سو اسی سیٹیں ہم جی چکے ہیں کوئی علیہ دا بات ہے کہ فارم سنتالیس میں ہمارے ساتھ حقی ہوئی ہے اللہ کے کرم سے اللہ کے کرم سے اللہ نے بہت عزت رکھی جن لوگوں کا یہ خیال تھا جن کی خواہش کی کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے عمران خان صاحب کے انصاف ختم ہو گئی ہے خان صاحب کی تحریک ختم ہو گئی ہے یہ فارغ ہو گئی ہے آج دیکھ لیں کہ عمران خان کے سپاہی ماشاءاللہ کتنے جوپ دب جوپ آ رہے ہیں آئی ایم ایف ایک ادارہ ہے جس سے پاکستان ایک معاہدہ کرتا ہے فائنانشل سپورٹ کیلئے ہم کسی غیر ملکی ادارے یا کسی ملک کی پاکستان میں انٹرفیرنس کے حق میں نہیں ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے اپنی حکومت قربان کی ایبسلوٹی ناوٹ لے لیکن ان کے ساتھ جناب وزیراعظم ممران خان صاحب سے جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا ہم سے اشورنس لی گئی تھی کہ کیا آپ اشور کرتے ہیں کہ ایک آزاد شفاف الیکشن ہوگا ہم نے صرف وہی ان کو نشان دہی کی ہے ان کو یاد دہانی کرائی ہے کہ آپ نے ہم سے تو اشورنس لی تھی کیا آپ نے یقین دہانی کرنی ہے کہ اس ملک میں ایک آزاد شفاف الیکشن ہوا ہے باقی پاکستان کی سلامتی اور اس کی عزت اور مقابی ایک آنچہ نہیں آنے دیں گے زرتاج گل کے جانب سے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ سیاست نہیں دشمنی کی گئی بانی پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لے کر ایوان میں پہنچی ہوں سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جانا چاہیے مشرہ بی بی اور خواتین کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہوں مزید انہوں نے کیا کہا آپ بھی دیکھیں ضلم جبر بربریت اور سیاست تو نہیں تھی ہمارے ساتھ تو دشمنی کی گئی اس کے بعد عمران خان کے ووٹ کے اوپر یہاں تک واپس ایوان میں پہنچی ہوں میرے لئے بہت بڑی بات ہے لیکن زیادی بات ہے سب سے پہلے تو عمران خان کو رہا ہونا چاہیے ان کی بیگم ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے پھر جو ہمارے سیاسی کارکنان اور سپیشل جخوادین نے ان کی رہائی کا مطالبہ کرنے کی لئے آئی سیکیورٹی کے پیشن از اسلامباد میں دفعہ 144 کا نفاظ سیکیورٹی زون میں سیکیورٹی الیٹ کر دی گئی پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب جانے کی صرف ان افراد کو اجازت ہوگی جن کے پاس زاوتنامے ہوں گے اسی حوالے سے عادل تنولی ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے جی عادل کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں وہاں کی لیکن قومی اس عملی کا اجلاس جو ہے وہ دس بجے ہونے جا رہا ہے اور اس سلسلے میں اسلامباد پولیس کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہے کسی بھی حجوم کی اجازت جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ اسلامباد پولیس کی جانب سے ریڈ زون سیل کیا گیا ہے اور اس وقت ریڈ زون کے باہر جو ہے گاڑیوں کی لمبی کتائریں لگ چکی ہیں جو دفعہ آنے والے لوگ جو ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے ایک ہے فضل حق روڈ ایکس ریکس چوک دیسی طرح مرگلہ روڈ سمیت دیگر جو اطراف کے راستے ہیں وہاں پر گاڑیوں کی لمبی کتائریں لگی ہیں اور رش کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک جو پارلی ہونک قومی اسمبلی کا سطاف ہے ان میں لوگ جو ہے وہ ان کو بھی دشتاری کا سامنا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے کہ پارلی ملٹ ہاؤس جانے والے صرف ان افراد کو جازت دی جائے گی جن کے پاس پاسز ہوں گے اور دعوت نامے ہوں گے اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاعات میں آنے والے جو مہمان ہیں ان کے وہ پرتال کر کے آئیں کیونکہ کچھ پاسز جو ہے وہ منصوب بھی کیے گئے ہیں اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کے جلسے جم کٹھا بنانے کی یا کچھ افراد کے جمع ہونے کی اجازت جو ہے وہ بالکل بھی نہیں دی جائے گی اس وقت شہرائے دستور کے اوپر اگر بات کی جائے تو شہرائے دستور کے اوپر بھی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کو چیک کر کے بھیجا جا رہا ہے اور کسی بھی قسم کے احتجاج کی اجازت بھی نہیں ہے عادل تنولی ہمیں اسلامباد سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے عادل بہت شکریہ سوال میں قومی اسمبلی کا افتتاحی جلاس آج ہوگا عراقین کیامت کا سلسلہ جاری نو مندخب عراقین قومی اسمبلی آج حلف اٹھائیں گے سپیکر راجہ پرویز اشرف نو مندخب عراقین سے حلف لیں گے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے موجودہ قومی اسمبلی کا ایوان تین سو چھتیس ارکان پر مشتمل ہے سول میں قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس آج ہوگا عراقین کیامت کا سلسلہ بھی جاری ہے عوام کے مسائل کے خاتمے کی بھرپور کوشش کریں گے عمر ایوب کی جانب سے کہا گیا موجودہ حکومت قرض درست طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی عالمی مالیاتی ادارے چاہتے ہیں کہ ان کے قرض کا درست استعمال ہو بانی پی ٹے آئی کو اسمبلی میں بطور وزیر آسم لائیں گے مزید انہوں نے کیا کہا آئیے دکھاتے ہیں اور یہاں پہ آکے عمران خان صاحب کو پٹھائیں گے بیسیت غزیر آدم سر عوام کے لیے کیا کریں گے ان پانچ سالوں میں ان عوام کے لیے جو ہمیں بے تہاشا مینڈٹ کیا ہے اس کے لیے عوام کی خدمت کریں گے اور یہاں پہ ترجمانی کریں گے سر آئی ایم ایف کو خل لکھنا کیا تیرے کے انصاف کو درست سے اقدام ہے پاکستان مارشنز ہم نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ کوئی رکاوٹ کسی چیز میں نہیں بننا چاہتے پھر یہ ضرور میں بتاتا چلوں میں فوڈیشن ڈیولپنٹ بینک کا دو بار گورنر رہ چکر ہوں اور جتنے مالی ادارے ہیں دنیا کے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اور بلخصوص جہاں پہ کرزیں لیے جاتے ہیں وہ کرزیں صحیح طرح استعمال ہونے چاہیے سٹرکچرل ریپارمز کے لیے چاہے وہ ایف بی آر ہو چاہے وہ انرجی سیکٹر ہو تو اس پہ ایک مضبوط حکومت وہ سٹرکچرل ریپارمز کر سکے اور یہ پی ڈی ایم حکومت تو وہ سٹرکچرل ریپارمز پہلے بھی نہیں کر سکی ہے اور یہ چونچوں کا مربع جو ایک کٹچے دے گئے مربع جو ہیں یہ سب کے سب یہ بنانے کے چکر میں ہیں ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے ایک ہی پارٹی کر سکتی ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور ایک لیڈر ہے اس کا نام ہے عمران خان علی محمد خان کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے کہا تھا ہمارا لیڈر دو تہائی اکثریت سے آئے گا ایک سو اسین اشریس نے جیت چکے تھے فارم فوری سیون میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہم نے آئی ایم ایف کو نشاندہی کروائی ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں چاہتے ہیں ملک میں انصاف کا بول بالا ہو علی محمد خان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے جید ہے ایک جستجو ہے ایک ایسے پاکستان کی جس کا خواب جلانہ دیکھا تھا جہاں آپ اور ان بری گاڑیوں میں آنے والے ہیں ایک برابر ہے قانون میں برابر ہیں عمل میں لانے کی ساری طریق ہے کہ اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہو اور راج اللہ نے ثابت کر دیا اللہ الحق ہے آج سے دائیس مہینے پہلے میں نے یہ بات دی کہ دو تہائی سے میرا لیڈر آگے ہیں آئے گا اور اللہ کے قرم سے ایک سو اٹھتر سے ایک سو اسی سیٹیں ہم جی چکے ہیں کوئی لعدہ بات ہے کہ فارم سنتالیس میں ہمارے ساتھ دھمی ہوئی ہے اللہ کے قرم سے اللہ کے قرم سے اللہ نے بہت عزت لکھی جن لوگوں کا یہ خیال تھا جن کی قائش کی کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے عمران خان صاحب کے لوگ ختم ہو گئی ہے خان صاحب کے تحریک ختم ہو گئی ہے یہ فارغ ہو گئی ہے آج دیکھ لیں کہ عمران خان کے سپاہی ماشاءاللہ کتنے جوپ اور جوپ آ رہے ہیں آئی ایم ایف ایک ادارہ ہے جس سے پاکستان ایک معاہدہ کرتا ہے فانانشل سپورٹ کیلئے ہم کسی غیر ملکی ادارے یا کسی ملک کی پاکستان میں انٹرپیرنس کے حق میں نہیں ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے اپنی حکومت قربان کی ایبسلوٹی ناٹ لیکن ان کے ساتھ جناب وزیراعظم عمران خان صاحب سے جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا ہم سے اشورنس لی گئی تھی کہ کیا آپ اشور کرتے ہیں کہ ایک آزاد شفاف الیکشن ہوگا ہم نے صرف وہی ان کو نشاندہی کی ہے ان کو یاد دہانی کرائی ہے کہ آپ نے ہم سے تو اشورنس لی تھی کیا آپ نے یقین دہانی کر لی ہے کہ اس ملک میں ایک آزاد شفاف الیکشن ہوا ہے باقی پاکستان کی سلامتی اور اس کی عزت اور مقاہ پر ایک آنچ نہیں آنے رہیں گے زرتاج گل کے جانب سے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ سیاست نہیں دشمنی کی گئی بانی پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لے کر ایوان میں پہنچی ہوں سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جانا چاہیے مشرہ بی بی اور خواتین کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہوں مزید انہوں نے کیا کہا آپ ہی دیکھیں ضلم جبر بربریت اور سیاست تو نہیں تھی ہمارے ساتھ دشمنی کی گئی اس کے بعد عمران خان کے ووٹ کے اوپر یہاں تک واپس ایوان میں پہنچی ہوں میرے لئے بہت بڑی بات ہے لیکن زہاری بات ہے سب سے پہلے تو عمران خان کو رہا ہونا چاہیے ان کی بیگم ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے پھر جو ہمارے سیاسی کارکنانے اور سپیشل جخوادین نے ان کی رہائی کا میں مطالبہ کرنے کی لئے آئیے سیکیورٹی کے پیشن اسلامباد میں دفعہ 144 کا نفاظ ہائی سیکیورٹی زون میں سیکیورٹی الیٹ کر دی گئی پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب جانے کی صرف ان افراد کو اجازت ہوگی جن کے پاس زاوتنامے ہوں گے اسی حوالے سے آدل تنولی ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے جی آدل کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں ہم وہاں کی لیکن قومی اس عملی کا اجلاس وہ دس بجے ہونے جا رہا ہے اور اس سلسلے میں اسلامباد پولیس کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہے کسی بھی حجوم کی اجازت جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ اسلامباد پولیس کی جانب سے ریڈ زون سیل کیا گیا ہے اور اس وقت ریڈ زون کے باہر جو ہے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ چکی ہیں جو دفاتر آنے والے لوگ جو ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے ایک ہے فضل حق روڈ ایکس ریکس چوک دیسی طرح مرگلہ روڈ سمیت دیگر جو اطراف کے راستے ہیں وہاں پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگی ہیں اور رش کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک جو پارلیمین کوئی اسمبلی کا ستاف ہے ان میں لوگ جو ہے وہ ان کو بھی دشواری کا سامنا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی وہ آوازے کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے کہ پارلیمنٹ ہاؤس جانے والے صرف ان افراد کو جازت دی جائے گی جن کے پاس پاسز ہوں گے اور دعوت نامے ہوں گے اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاعات میں آنے والے جو مہمان ہیں ان کے وہ پرتال کر کے آئیں کیونکہ کچھ پاسز جو ہے وہ منصوب بھی کیے گئے ہیں اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کے جلسے جمکٹہ بنانے کی یا کچھ افراد کے جمع ہونے کی اجازت جو ہے وہ بالکل بھی نہیں دی جائے گی اس وقت شہرائے دستور کے اوپر اگر بات کی جائے تو شہرائے دستور کے اوپر بھی لمبی لائنے لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی سیوز میں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو داخلے کا مین انٹی گیٹ ہے مین انٹی گیٹ سے جو ہے وہ گاڑیوں کو چیک کر کے جو اندر بھیجا جا رہا ہے یہ چھیک ہے گاڑیوں کو چیک کر کے بھیجا جا رہا ہے اور کسی بھی قسم کے احتجاج کی اجازت بھی نہیں ہے عادل تنولی ہمیں اسلامباد سے اپ ڈیٹ کر رہی تھے عادل بہت شکریہ سولویں قومی اسمبلی کا افتتاحی جلاس آج ہوگا عراقین قیامت کا سلسلہ جاری نو مندخب عراقین قومی اسمبلی آج ہلف اٹھائیں گے سپیکر راجہ پرویز اشرف نو مندخب عراقین سے ہلف لیں گے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے موجودہ قومی اسمبلی کا ایوان تین ست چھتیس ارکان پر مشتمل ہے سولویں قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس آج ہوگا عراقین قیامت کا سلسلہ بھی جاری ہے عوام کے مسائل کے خاتمے کی بھرپور کوشش کریں گے عمر ایوب کے جانب سے کہا گیا موجودہ حکومت قرض درست طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی عالمی مالیاتی ادارے چاہتے ہیں کہ ان کے قرض کا درست استعمال ہو بانی پی ٹی آئی کو اسمبلی میں بطور وزیر آسم لائیں گے مزید انہوں نے کیا کہا آئیے دکھاتے ہیں ہم نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ ہم کوئی رکاوٹ کسی چیز میں نہیں بننا چاہتے پھر یہ ضرور میں بتاتا چلوں میں فوڈیشن ڈیولپنٹ بینک کا دو بار کرنا رہے چکا رہا ہوں اور جتنے مالی ادارے ہیں دنیا کے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اور بالخصوص یہاں پہ قرضے لیے جاتے ہیں وہ قرضے صحیح طرح استعمال ہونے چاہیے سٹرکچرل ری فارمز کے لیے چاہے وہ ایف بی آر ہو چاہے وہ انرڈی سیکٹر ہو اس پہ ایک مضبوط حکومت وہ سٹرکچرل ری فارمز کر سکے اور یہ پی ڈی ایم حکومت تو وہ سٹرکچر ری فارمز پہلے بھی نہیں کر سکی ہے اور یہ چونچو کا مربع جو ایک کٹچے دے گئے مربع جو ہیں یہ سب کے ساتھ یہ بنانے کے چکر میں ہیں ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے ایک ہی پارٹی کر سکتی ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور ایک ہی لیڈر ہے اس کا نام ہے امران خان علی محمد خان کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے کہا تھا ہمارا لیڈر دو تہائی اکثریت سے آئے گا ایک سو اسین اشریس نے جیت چکے تھے فارم فوری سیون میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہم نے آئی ایم ایف کو نشان دہی کروائی ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں چاہتے ہیں ملک میں انصاف کا بول بالا ہو علی محمد خان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے قانون میں برابر ہیں عمل میں لانے کی ساری تحریک ہے کہ اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہو اور راج اللہ نے ثابت کر دیا اللہ الحق ہے آج سے دائیس مہینے پہلے میں نے یہ بات کی کہ دو تہائی سے میرا لیڈر آگے ہیں آئے گا اور اللہ کے قرم سے ایک سو اٹھتر سے ایک سو اسی سیٹے ہم جیت چکے ہیں وہ علیہ دا بات ہے کہ فارم سنتالیس میں ہمارے ساتھ دھامنی ہوئی ہے اللہ کے قرم سے اللہ نے بہت عزت رکھی جن لوگوں کا یہ خیال تھا جن کی قائش کی کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے عمران خان صاحب کے لوگ ختم ہو گئے ہیں خان صاحب کے تحریک ختم ہو گئی ہے یہ فارغ ہو گئے ہیں آج دیکھ لیں کہ عمران خان کے سپاہی ماشاءاللہ کتنے جوک اور جوک آ رہے ہیں آئی ایم ایف ایک ادارہ ہے جس سے پاکستان ایک معاہدہ کرتا ہے فانانشل سپورٹ کیلئے ہم کسی غیر ملکی ادارے یا کسی ملک کی پاکستان میں انٹرپیرنس کے حق میں نہیں ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے اپنی حکومت قربان کی ایبسولوٹی ناٹ لیکن ان کے ساتھ جناب وزیراعظم عمران خان صاحب سے جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا ہم سے اشورنس لی گئی تھی کہ کیا آپ اشور کرتے ہیں کہ ایک آزاد شفاف الیکشن ہوگا ہم نے صرف وہی ان کو نشان دہی کی ہے ان کو یہاں دہانی کرائی ہے کہ آپ نے ہم سے تو اشورنس لی تھی کیا آپ نے یقین دہانی کر لی ہے کہ اس ملک میں ایک آزاد شفاف الیکشن ہوا ہے باقی پاکستان کی سلامتی اور اس کی عزت اور بقا پر ایک آنچ نہیں آنے رہے گا زرتاج گل کے جانب سے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ سیاست نہیں دشمنی کی گئی بانی پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لے کر ایوان میں پہنچی ہوں سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جانا چاہیے مشرہ بی بی اور خواتین کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہوں مزید انہوں نے کیا کہا آپ بھی دیکھیں ضلم جبر بربریت اور سیاست تو نہیں تھی ہمارے ساتھ دشمنی کی گئی اس کے بعد عمران خان کے ووٹ کے اوپر یہاں تک واپس ایوان میں پہنچی ہوں میرے لئے بہت بڑی بات ہے لیکن زاری بات ہے سب سے پہلے تو عمران خان کو رہا ہونا چاہیے ان کی بیگم ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے پھر جو ہمارے سیاسی کارکنان نے اور سپیشل جہ خواتین نے ان کی رہائی کا مطالبہ کرنے کی لئے آئی سیکیورٹی کے پیشن ہزے اسلامباد میں دفعہ 144 کا نفاظ ہائی سیکیورٹی زون میں سیکیورٹی الیٹ کر دی گئی پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب جانے کی صرف ان افراد کو اجازت ہوگی جن کے پاس ثاوت نامے ہوں گے اسی حوالے سے آدل تنولی ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے جی آدل کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں وہاں کی لیکن قومی اساملی کا اجلاس وہ دس بجے ہونے جا رہا ہے اور اس سلسلے میں اسلامباد پولیس کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہے کسی بھی حجوم کی اجازت جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ اسلامباد پولیس کی جانب سے ریڈ زون سیل کیا گیا ہے اور اس وقت ریڈ زون کے باہر جو ہے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ چکی ہیں جو دفاتر آنے والے لوگ جو ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے ایک ہے فضل حق روڈ ایکس ریکس چوک دیسی طرح مرگلہ روڈ سمیت دیگر جو اطراف کے راستے ہیں وہاں پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگی ہیں اور رش کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک جو پارلیمین قومی اساملی کا سطاف ہے ان میں لوگ جو ہے وہ ان کو بھی دشواری کا سامنا ہے اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے پولیس کی جانت سے کہ پارلیمنٹ ہاؤس جانے والے صرف ان افراد کو اجازت دی جائے گی جن کے پاس پاسز ہوں گے اور دعوت نامے ہوں گے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قومی اساملی کے اجلاعات میں آنے والے جو مہمان ہیں ان کے وہ پرتال کر کے آئیں کیونکہ کچھ پاسز جو ہے وہ منصوب بھی کیے گئے ہیں اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کے جلسے جمکٹہ بنانے کی شہرائے دستور کے اوپر اگر بات کی جائے تو شہرائے دستور کے اوپر بھی لمبی لائنے لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی سیوز میں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو داخلے کا مین انٹی گیرڈ ہے مین انٹی گیرڈ سے جو ہے وہ گاڑیوں کو چیک کر کے جو اندر بھیجا جا رہا ہے یہ چھیک ہے گاڑیوں کو چیک کر کے بھیجا جا رہا ہے اور کسی بھی قسم کے احتجاج کی اجازت بھی نہیں ہے عادل تنولی ہمیں اسلام بات سے اپ ڈیٹ کر رہی تھے عادل بہت شکریہ سولویں قومی اسمبلی کا افتتاحی جلاس آج ہوگا عراقین قیامت کا سلسلہ جاری نو مندخب عراقین قومی اسمبلی آج ہلف اٹھائیں گے سپیکر راجہ پرویز اشرف نو مندخب عراقین سے ہلف لیں گے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے موجودہ قومی اسمبلی کا ایوان تین سو چھتیس ارکان پر مشتمل ہے سولویں قومی اسمبلی کا افتتاحی جلاس آج ہوگا عراقین قیامت کا سلسلہ بھی جاری ہے عوام کے مسائل کے خاتمے کی بھرپور کوشش کریں گے عمر ایوب کے جانب سے کہا گیا موجودہ حکومت قرض درست طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی عالمی مالیاتی ادارے چاہتے ہیں کہ ان کے قرض کا درست استعمال ہو بانی پی ٹی آئی کو اسمبلی میں بطور وزیر آسم لائیں گے مزید انہوں نے کیا کہا آئیے دکھاتے ہیں اور یہاں پہ آکے عمران خان صاحب کو پٹھائیں گے سر عوام کے لیے کیا کریں گے ان پانچالوں میں ان عوام کے لیے جو ہمیں بے تہاشا مینڈٹ کیا ہے اس کے لیے عوام کی خدمت کریں گے اور یہاں پہ ترجمانی کریں گے سر آئی ایم ایف کو خل لکھنا کیا تیرے کے انصاف کے درست اقدام ہے پاکستان مارشید ہم نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ ہم دکھ کوئی رکاوٹ کسی چیز میں نہیں بننا چاہتے اور یہ ضرور میں بتاتا چلوں میں خود ایشن ڈیولپنٹ بینک کا دو بار کرنا رہے چکروں اور جتنے مالی ادارے ہیں دنیا کے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اور بلخصوص یہاں پہ کرزے لیے جاتے ہیں وہ کرزے صحیح طرح استعمال ہونے چاہیے سٹرکچرل ریفارمز کے لیے چاہے وہ ایف بی آر ہو چاہے وہ انرڈی سیکٹر ہو اس پہ ایک مضبوط حکومت وہ سٹرکچرل ریفارمز کر سکے اور یہ پی ڈی ایم حکومت تو وہ سٹرکچر ریفارمز پہلے بھی نہیں کر سکی ہے اور یہ چونچو کا مربع جو ایک کٹچے دے گئے مربع جو ہیں یہ سب کے ساب یہ بنانے کے چکر میں ہیں ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے ایک ہی پارٹی کر سکتی ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور ایک ہی لیڈر ہے اس کا نام ہے امران خان علی محمد خان کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے کہا تھا ہمارا لیڈر دو تہائی اکثریت سے آئے گا ایک سو اسین اشریس نے جیت چکے تھے فارم فوری سیون میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہم نے آئی ایم ایف کو نشان دہی کروائی ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں چاہتے ہیں ملک میں انصاف کا بول بالا ہو علی محمد خان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے جہاں آپ اور ان بڑی گاڑیوں میں آنے والے ہیں ایک برابر ہے قانون میں برابر ہیں عمل میں لانے کی ساری تحریک ہے کہ اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہو اور آج اللہ نے ثابت کر دیا اللہ الحق ہے آج سے دائیس مہینے پہلے میں نے یہ بات کی کہ دو تہائی سے میرا لیڈر آگے ہیں آئے گا اور اللہ کے کرم سے ایک سو اٹھتر سے ایک سو اسی سیٹیں ہم جیت چکے ہیں وہ ایلیدہ بات ہے فارم سن تالیس میں ہمارے ساتھ حملی ہوئی ہے اللہ کے کرم سے اللہ نے بہت عزت رکھی جن لوگوں کا یہ خیال تھا جن کی خواہش کی کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے عمران خان صاحب کے لوگ ختم ہو گئی ہے خان صاحب کے تحریک ختم ہو گئی ہے یہ فارغ ہو گئے ہیں آج دیکھ لیں کہ عمران خان کے سپاہی ماشاءاللہ کتنے جوک اور جوک آ رہے ہیں آئی ایم ایف ایک ادارہ ہے جس سے پاکستان ایک معاہدہ کرتا ہے فانانشل سپورٹ کیلئے ہم کسی غیر ملکی ادارے یا کسی ملک کی پاکستان میں انٹرپیرنس کے حق میں نہیں ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے اپنی حکومت قربان کی ایکسولوٹی ناٹ لیکن ان کے ساتھ جناب وزیراعظم عمران خان صاحب سے جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا ہم سے اشورنس لی گئی تھی کہ کیا آپ اشور کرتے ہیں کہ ایک آزاد شفاف الیکشن ہوگا ہم نے صرف وہی ان کو نشان دہی کی ہے ان کو یاد دہانی کرائی ہے کہ آپ نے ہم سے تو اشورنس لی تھی کیا آپ نے یقین دہانی کرنی ہے کہ اس ملک میں ایک آزاد شفاف الیکشن ہوا ہے باقی پاکستان کی سلامتی اور اس کی عزت اور بقا پر ایک آنچ نہیں آنے رہے گا زرتاج گل کے جانب سے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ سیاست نہیں دشمنی کی گئی بانی پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لے کر ایوان میں پہنچی ہوں سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جانا چاہیے مشرہ بی بی اور خواتین کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہوں مزید انہوں نے کیا کہا آپ بھی دیکھیں ضلم جبر بربریت اور سیاست تو نہیں تھی ہمارے ساتھ دشمنی کی گئی اس کے بعد عمران خان کے ووٹ کے اوپر یہاں تک واپس ایوان میں پہنچی ہوں میرے لئے بہت بڑی بات ہے لیکن ذاری بات ہے سب سے پہلے تو عمران خان کو رہا ہونا چاہیے ان کی بیگم ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے پھر جو ہمارے سیاسی کارکنان نے اور سپیشل جہ خواتین نے ان کی رہائی کا مطالبہ کرنے کیلئے آئی سیکیورٹی کے پیشن ہزے سامباد میں دفعہ 144 کا نفاظ ہائی سیکیورٹی زون میں سیکیورٹی الیٹ کر دی گئی پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب جانے کی صرف ان افراد کو اجازت ہوگی جن کے پاس ذاوت نامے ہوں گے اسی حوالے سے آدل تنولی ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے جی آدل کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں وہاں کی لیکن قومی اساملی کا اجلاس وہ دس بجے ہونے جا رہا ہے اور اس سلسلے میں اسلامباد پولیس کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہے کسی بھی حجوم کی اجازت جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ اسلامباد پولیس کی جانب سے ریڈ زون سیل کیا گیا ہے اور اس وقت ریڈ زون کے باہر جو ہے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ چکی ہیں جو دفاتر آنے والے لوگ جو ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے ایک ہے فضل حق روڈ ایکس ریکس چوک دیسی طرح مرگلہ روڈ سمیت دیگر جو اطراف کے راستے ہیں وہاں پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگی ہیں اور رش کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک جو پارلیمنٹ قومی اساملی کا سطاف ہے ان میں لوگ جو ہیں وہ ان کو بھی دشواری کا سامنا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا ہے پولیس کی جانت سے کہ پارلیمنٹ ہاؤس جانے والے صرف ان افراد کو اجازت دی جائے گی جن کے پاس پاسز ہوں گے اور دعوت نامے ہوں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قومی اساملی کے اجلاعات میں آنے والے جو مہمان ہیں ان کے وہ پرتال کر کے آئیں کیونکہ کچھ پاسز جو ہے وہ منصوب بھی کیے گئے ہیں اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کے جلسے جمگٹہ بنانے کی یا وہ شفرات کے جمع ہونے کی اجازت جو ہے وہ بلکل بھی نہیں دی جائے گی اس وقت شہرائے دستور کے اوپر اگر بات کی جائے تو شہرائے دستور کے اوپر بھی لمبی لائنے لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی سیوز میں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو داخلے کا مین انٹی گیٹ ہے مین انٹی گیٹ سے جو ہے وہ گاڑیوں کو چیک کر کے جو اندر بھیجا جا رہا ہے یہ چیک ہے گاڑیوں کو چیک کر کے بھیجا جا رہا ہے اور کسی بھی قسم کے احتجاج کی اجازت بھی نہیں ہے عادل تنولی ہمیں اسلامباد سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے عادل بہت شکریہ سولویں قومی اسمبلی کا افتتاحی جلاس آج ہوگا عراقین قیامت کا سلسلہ جاری نو مندخب عراقین قومی اسمبلی آج حلف اٹھائیں گے سپیکر راجہ پرویز اشرف نو مندخب عراقین سے حلف لیں گے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے موجودہ قومی اسمبلی کا ایوان تین سو چھتیس ارکان پر مشتمل ہے سولویں قومی اسمبلی کا افتتاحی جلاس آج ہوگا عراقین قیامت کا سلسلہ بھی جاری ہے عوام کے مسائل کے خاتمے کی بھرپور کوشش کریں گے عمر ایوب کی جانب سے کہا گیا موجودہ حکومت قرض درست طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی عالمی مالیاتی ادارے چاہتے ہیں کہ ان کے قرض کا درست استعمال ہو بانی پی ٹی آئی کو اسمبلی میں بطور وزیر آسم لائیں گے مزید انہوں نے کیا کہا آئیے دکھاتے ہیں اور یہاں پہ آکے عمران خان صاحب کو پٹھائیں گے بیسیت وزیر آسم سر عوام کے لیے کیا کریں گے ان پانچ سالوں میں ان عوام کے لیے جو ہمیں بے تہاشا منڈیٹ کیا ہے اس کے لیے عوام کی قدمت کریں گے اور یہاں پہ ترجمانی کریں گے سر آئی ایم ایف کو خل لکھنا کیا تیرے کے انصاف کو درست اقدام ہے پاکستان مارشن ہم نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ کوئی رکاوٹ کسی چیز میں نہیں بننا چاہتے پھر یہ ضرور میں بتاتا چلوں میں خود ایشن ڈیولپنٹ بینک کا دو بار گورنر رہ چکر ہوں اور جتنے مالی ادارے ہیں دنیا کے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اور بلخصوص جہاں پہ کرزیں لیے جاتے ہیں وہ کرزیں صحیح طرح استعمال ہونے چاہیے سٹرکچرل ریپارمز کے لیے چاہے وہ ایف بی آر ہو کی ہے اور یہ چونچوں کا مربع جو ایک کڑچے دے گئے مربع جو ہیں یہ سب کے ساب یہ بنانے کے چکر میں ہیں ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے ایک ہی پارٹی کر سکتی ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور ایک ہی لیڈر ہے اس کا نام ہے عمران خان علی محمد خان کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے کہا تھا ہمارا لیڈر دو تہائی اکثریت سے آئے گا ایک سو اسین اشریس جیت چکے تھے فارم فوری سیون میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہم نے آئی ایم ایف کو نشاندہی کروائی ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں چاہتے ہیں ملک میں انصاف کا بول بالا ہو علی محمد خان کے جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے ایک جستجو ہے ایک ایسے پاکستان کی جس کا خواب جلانہ دیکھا جہاں آپ اور ان بڑی گاڑیوں میں آنے والے ایک برابر قانون میں برابر ہیں عمل میں لانے کی ساری طریق ہے کہ اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہو اور آج اللہ نے ثابت کر دیا اللہ الحق ہے آج سے دائیس مہینے پہلے میں نے یہ بات کی کہ دو تہائی سے میرا لیدل آگے ہیں آئے گا اور اللہ کے قرم سے ایک سو اپتر سے ایک سو اسی سیٹے ہم جی چکے ہیں وہ علیہ دا بات ہے کہ فارم سنتالیس میں ہمارے ساتھ دھمی ہوئی ہے اللہ کے قرم سے اللہ کے قرم سے اللہ نے بہت عزت رکھی جن لوگوں کا یہ خیال تھا جن کی قائش کی کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے عمران خان صاحب جنہوں ختم ہو گئے ہیں خان صاحب کی تحریک ختم ہو گئی ہے یہ فارغ ہو گئے ہیں آج دیکھ لیں کہ عمران خان کے سپاہیلی ماشاءاللہ کتنے جوک اور جوک آ رہے ہیں آئی ایم ایف ایک ادارہ ہے جس سے پاکستان ایک واحدہ کرتا ہے فانانشل سپورٹ کیلئے ہم کسی غیر ملکی ادارے یا کسی ملک کی پاکستان میں انٹرپیرنس کے حق میں نہیں ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے اپنی حکومت قربان کی ایبسلوٹی ناٹ لیکن ان کے ساتھ جناب وزیراعظم عمران خان صاحب سے جب آئی ایم ایف کے ساتھ موائدہ ہو رہا تھا ہم سے اشورنس لی گئی تھی کہ کیا آپ اشورنس کرتے ہیں کہ ایک آزاد شفاف الیکشن ہوگا ہم نے صرف وہی ان کو نشان دہی کی ہے ان پر یاد دہانی کرائی ہے کہ آپ نے ہم سے تو اشورنس لی تھی کیا آپ نے یقین دہانی کرنی ہے کہ اس ملک میں ایک آزاد شفاف الیکشن ہوا ہے باقی پاکستان کی سلامتی اور اس کی عزت اور مقاہ پر ایک آنچ نہیں آنے رہے گا زرتاج گل کے جانب سے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ سیاست نہیں دشمنی کی گئی بانی پی ٹی آئی کے نام پر عزید انہوں نے کیا کہا آپ ہی دیکھیں زلم جبر بربریت اور سیاست تو نہیں تھی ہمارے ساتھ تو دشمنی کی گئی اس کے بعد عمران خان کے ووٹ کے اوپر یہاں تک واپس ایوان میں پہنچی ہوں میرے لئے بہت بڑی بات ہے لیکن زہاری بات ہے سب سے پہلے تو عمران خان کو رہا ہونا چاہیے ان کی بیگم ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے پھر جو ہمارے سیاسی کارکنہ نے اور سپیشل جخواتی نے ان کی رہائی کا میں مطالبہ کرنے کے لئے سیکیورٹی کے پیشن حضر اسلامباد میں دفعہ 144 کا نفاظ ہائی سیکیورٹی زون میں سیکیورٹی الارٹ کر دی گئی پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب جانے کی صرف ان افراد کو اجازت ہوگی جن کے پاس دعوتنامے ہوں گے اسی حوالے سے عادل تنولی ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے جی عادل کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں لیکن قومی اساملی کا اجلاس جو ہے وہ دس بجے ہونے جا رہا ہے اور اس سلسلے میں اسلامباد پولیس کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہے کسی بھی حجوم کی اجازت جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ اسلامباد پولیس کی جانب سے ریڈ زون سیل کیا گیا ہے اور اس وقت ریڈ زون کے باہر جو ہے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ چکی ہیں جو دفاتر آنے والے لوگ جو ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے ایک ہے فضل حق روڈ ایکسریکس چوک دیسی طرح مرگلہ روڈ سمیت دیگر جو اطراف کے راستے ہیں وہاں پر گاریوں کی لمبی کتاریں لگی ہیں اور رش کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک جو پارلی ہونک قومی اساملی کا ستاف ہے ان میں لوگ جو ہے وہ ان کو بھی دشتاری کا سامنا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی وہ آوازے کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے جانے والے صرف ان افراد کو اجازت دی جائے گی جن کے پاس پاسز ہوں گے اور دعوت نامے ہوں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قومی اساملی کے اجلاعات میں آنے والے جو مہمان ہیں ان کے وہ پرتال کر کے آئیں کیونکہ کچھ پاسز جو ہے وہ منصوب بھی کیے گئے ہیں اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کے جلسے جمکٹہ بنانے کی یا کچھ افراد کے جمع ہونے کی اجازت جو ہے وہ بالکل بھی نہیں دی جائے گی اس وقت شہرائے دستور کے اوپر اگر بات کی جائے تو شہرائے دستور کے اوپر بھی لمبی لائنے لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی سیوز میں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو داخلے کا مین انٹی گیٹ ہے مین انٹی گیٹ سے جو ہے وہ گاڑیوں کو چیک کر کے جو اندر بھیجا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے گاڑیوں کو چیک کر کے بھیجا جا رہا ہے اور کسی بھی قسم کے احتجاج کی اجازت بھی نہیں ہے عادل تنولی ہمیں اسلامباد سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے عادل بہت شکریہ سولویں قومی اسمبلی کا افتتاحی جلاس آج ہوگا عراقین قیامت کا سلسلہ جاری نو مندخب عراقین قومی اسمبلی آج حلف اٹھائیں گے سپیکر راجہ پرویز اشرف نو مندخب عراقین سے حلف لیں گے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے موجودہ قومی اسمبلی کا ایوان تین سو چھتیس ارکان پر مشتمل ہے سولویں قومی اسمبلی کا افتتاحی جلاس آج ہوگا عراقین قیامت کا سلسلہ بھی جاری ہے عوام کے مسائل کے خاتمے کی بھرپور کوشش کریں گے عمر ایوب کی جانب سے کہا گیا موجودہ حکومت قرض درست طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی عالمی مالیاتی ادارے چاہتے ہیں کہ ان کے قرض کا درست استعمال ہو بانی پی ٹے آئی کو اسمبلی میں بطور وسیر آسم لائیں گے مزید انہوں نے کیا کہا آئیے دکھاتے ہیں اور یہاں پہ آکے عمران خان صاحب کو پٹھائیں گے بیسیت غزل آدم سر عوام کے لیے کیا کریں گے ان پانچ سالوں میں ان عوام کے لیے جو ہمیں بے تہاشا منڈیٹ کیا ہے اس کے لیے وہاں کی قدمت کریں گے اور یہاں پہ ترجمانی کریں گے سر آئی ایم ایف کو خل لکھنا کیا تیرے کے انصاف کو درست اقدام ہے پاکستان مارشید ہم نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ کوئی رکاوٹ کسی چیز میں نہیں بننا چاہتے پھر یہ ضرور میں بتاتا چلوں میں فوڈیشن ڈیولپنٹ بینک کا دو بار گورنر رہے چکر ہوں اور جتنے مالی ادارے ہیں دنیا کے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اور بلخصوص جہاں پہ کرزے لیے جاتے ہیں وہ کرزے صحیح طرح استعمال ہونے چاہیے سٹرکچرل ریپارمز کے لیے چاہے وہ ایف بی آر ہو چاہے وہ انرجی سیکٹر ہو اس پہ ایک مضبوط حکومت وہ سٹرکچرل ریپارمز کر سکے اور یہ پی ڈی ایم حکومت تو وہ سٹرکچر ریپارمز پہلے بھی نہیں کر سکی ہے اور یہ چونچوں کا مربع جو ایک کٹچے دے گئے مربع جو ہیں یہ سب کے ساتھ یہ بنانے کے چکر میں ہیں ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے ایک ہی پارٹی کر سکتی ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور ایک لیڈر ہے اس کا نام امران خان علی محمد خان کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے کہا تھا ہمارا لیڈر دو تہائی اکثریت سے آئے گا ایک سو اسین اشریس نے جیت چکے تھے فارم فوری سیون میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہم نے آئی ایم ایف کو نشاندہی کروائی ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں چاہتے ہیں ملک میں انصاف کا بول بالا ہو علی محمد خان کے جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے جیتا ہے جستجو ہے کیسے پاکستان کی جس کا خواب جلان نے دیکھا تھا جہاں آپ اور ان بری گاڑیوں میں آنے والے ایک برابر قانون میں برابر ہیں عمل میں لانے کی ساری طریق ہے کہ اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہو اور آج اللہ نے ثابت کر دیا اللہ الحق ہے آج سے دائیس مہینے پہلے میں نے یہ بات دی کہ دو تہائی سے میرا لیڈر آگے آئے گا اور اللہ کے قرم سے ایک سو اٹھتیس سے ایسو اسی سیٹیں ہم جی چکے ہیں کوئی الیادہ بات ہے کہ فارم سنتالیس میں ہمارے ساتھ دھانی ہوئی ہے اللہ کے قرم سے اللہ کے قرم سے اللہ نے بہت عزت رکھی جن لوگوں کا یہ خیال تھا جن کی قائش تھی کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے عمران خان صاحب کے وہ ختم ہو گئی ہے خان صاحب کے تحریک ختم ہو گئی ہے یہ فارغ ہو گئے ہیں آج دیکھ لیں کہ عمران خان کے سپاہی ماشاءاللہ کتنے جوک اور جوک آ رہے ہیں آئی ایم ایف ایک ادارہ ہے جس سے پاکستان ایک معاہدہ کرتا ہے فانانشل سپورٹ کیلئے ہم کسی غیر ملکی ادارے یا کسی ملک کی پاکستان میں انٹرپیرنس کے حق میں نہیں ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے اپنی حکومت قربان کی absolutely not لیکن ان کے ساتھ جناب وزیراعظم امران خان صاحب سے جب آئی ایم ایف کے ساتھ موائدہ ہو رہا تھا ہم سے اشورنس لی گئی تھی کہ کیا آپ اشور کرتے ہیں کہ ایک آزاد شفاف الیکشن ہوگا ہم نے صرف وہی ان کو نشان دہی کی ہے ان پر آپ دہانی کرائی ہے کہ آپ نے ہم سے تو اشورنس لی تھی کیا آپ نے یقین دہانی کر لی ہے کہ اس ملک میں ایک آزاد شفاف الیکشن ہوا ہے باقی پاکستان کی سلامتی اور اس کی عزت اور مقاہ پہ ایک آنچ نہیں آنے رہے گا زرتاج گل کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ سیاست نہیں دشمنی کی گئی بانی پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لے کر ایوان میں پہنچی ہوں سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جانا چاہیے مشرہ بی بی اور خواتین کارکنان کی عمران خان کے ووٹ کے اوپر یہاں تک واپس ایوان میں پہنچی ہوں میرے لئے بہت بڑی بات ہے لیکن زہاری بات ہے سب سے پہلے تو عمران خان کو رہا ہونا چاہیے ان کی بیگم جو ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے پھر جو ہمارے سیاسی کارکنان اور سپیشل جخوادی نے ان کی رہائی کا میں مطالبہ کرنے کی لئے آئی سیکیورٹی کے پیشن نظر اسلامباد میں دفعہ 144 کا نفاظ ہائی سیکیورٹی زون میں سیکیورٹی الیٹ کر دی گئی پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب جانے کی صرف ان افراد کو اجازت ہوگی جن کے پاس دعوتنامے ہوں گے اسی حوالے سے عادل تنولی ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے جی عادل کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں ہم وہاں کی لیکن قومی سملی کا اجلاس وہ دس بجے ہونے جا رہا ہے اور اس سلسلے میں اسلامباد پولیس کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہے کسی بھی حجوم کی اجازت جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ اسلامباد پولیس کی جانب سے ریڈ زون سیل کیا گیا ہے اور اس وقت ریڈ زون کے باہر جو ہے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ چکی ہیں جو دفاتر آنے والے لوگ جو ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے ایک ہے فضل حق روڈ ایکسریکس چوک دیسی طرح مرگلہ روڈ سمیت دیگر جو اطراف کے راستے ہیں وہاں پر گاڑیوں کی لمبی کے طائرے لگی ہیں اور رش کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک جو پارلیمین قومی اسمبلی کا ستاف ہے ان میں لوگ جو ہے وہ ان کو بھی دشواری کا سامنا ہے اور ساتھ ایساتھ یہ بھی بیوازے کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے کہ پارلیمنٹ ہاؤس وہ پرتال کر کے آئیں کیونکہ کچھ پاسیس جو ہے وہ منصوب بھی کیے گئے ہیں اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کے جلسے جمکٹہ بنانے کی یا کچھ افراد کے جمع ہونے کی اجازت جو ہے وہ بالکل بھی نہیں دی جائے گی اس وقت شہرائے دستور کے اوپر اگر بات کی جائے تو شہرائے دستور کے اوپر بھی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی سیوز میں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو داخلے کا مین انٹی گیٹ ہے مین انٹی گیٹ جو ہے وہ گاڑیوں کو چیک کر کے جو اندر بھیجا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے گاڑیوں کو چیک کر کے بھیجا جا رہا ہے اور کسی بھی قسم کے احتجاج کی اجازت بھی نہیں ہے عادل تنولی ہمیں اسلامباد سے اپ ڈیٹ کر رہی تھے عادل بہت شکریہ سولویں قومی اسمبلی کا افتتاحی جلاس آج ہوگا عراقین کیامت کا سلسلہ جاری نو مندخب عراقین قومی اسمبلی آج حلف اٹھائیں گے سپیکر راجہ پرویز اشرف نو مندخب عراقین سے حلف لیں گے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے موجودہ قومی اسمبلی کا ایوان تین سو چھتیس ارکان پر مشتمل ہے سولویں قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس آج ہوگا عراقین کیامت کا سلسلہ بھی جاری ہے عوام کے مسائل کے خاتمے کی بھرپور کوشش کریں گے عمر ایوب کی جانب سے کہا گیا موجودہ حکومت قرض درست طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی عالمی مالیاتی ادارے چاہتے ہیں کہ ان کے قرض کا درست استعمال ہو بانی پی ٹی آئی کو اسمبلی میں بطور وزیر آسم لائیں گے مزید انہوں نے کیا کہا آئیے دکھاتے ہیں ہم نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ کوئی رکاوٹ کسی چیز میں نہیں بننا چاہتے اور یہ ضرور میں بتاتا چلوں میں خود ایشن ڈیولپنٹ بینک کا دو بار گرنر رہے چکا رہا ہوں اور جتنے مالی ادارے ہیں دنیا کے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اور بالخصوص یہاں پہ قرضے لیے جاتے ہیں وہ قرضے صحیح طرح استعمال ہونے چاہیے سٹرکچرل ری فارمز کے لیے چاہے وہ ایف بی آر ہو چاہے وہ انرجی سیکٹر ہو اس پہ ایک مضبوط حکومت وہ سٹرکچرل ری فارمز کر سکے اور یہ پی ڈی ایم حکومت تو وہ سٹرکچر ری فارمز پہلے بھی نہیں کر سکی ہے اور یہ چونچو کا مربع جو ایک کٹچے دے گئے مربع جو ہیں یہ سب کے ساتھ یہ بنانے کے چکر میں ہیں ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے ایک ہی پارٹی کر سکتی ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور ایک ہی لیڈر ہے اس کا نام ہے امران خان علی محمد خان کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے کہا تھا ہمارا لیڈر دو تہائی اکثریت سے آئے گا ایک سو اسین اشریس نے جیت چکے تھے فارم فوری سیون میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہم نے آئی ایم ایف کو نشان دہی کروائی ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں چاہتے ہیں ملک میں انصاف کا بول بالا ہو علی محمد خان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے جہاں آپ اور ان بری گاڑیوں میں آنے والے ایک برابر قانون میں برابر ہیں عمل میں لانے کی ساری تحریک ہے کہ اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہو اور راج اللہ نے ثابت کر دیا اللہ الحق ہے آج سے دائیس مہینے پہلے میں نے یہ بات کی کہ دو تہائی سے میرا لیڈر آگے آئے گا اور اللہ کے کرم سے ایک سو اٹھتر سے اسی سیٹے ہم جیت چکے ہیں وہ اعدادہ بات ہے فارم سنتالیس میں ہمارے ساتھ حملی ہوئی ہے اللہ کے کرم سے اللہ نے بہت عزت رکھی جن لوگوں کا یہ خیال تھا جن کی خواہش تھی کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے عمران خان صاحب کے وہ ختم ہو گئے ہیں خان صاحب کے تحریک ختم ہو گئی ہے یہ فارغ ہو گئے ہیں آج دیکھ لیں کہ عمران خان کے سپاہی ماشاءاللہ کتنے جوک اور جوک آ رہے ہیں آئی ایم ایف ایک ادارہ ہے جس سے پاکستان ایک معاہدہ کرتا ہے فانانشل سپورٹ کیلئے ہم کسی غیر ملکی ادارے یا کسی ملک کی پاکستان میں انٹرپیرنس کے حق میں نہیں ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے اپنی حکومت قربان کی ایبسولوٹی ناٹ لیکن ان کے ساتھ جناب وزیراعظم عمران خان صاحب سے جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا ہم سے اشورنس لی گئی تھی کہ کیا آپ اشور کرتے ہیں کہ ایک آزاد شفاف الیکشن ہوگا ہم نے صرف وہی ان کو نشان دہی کی ہے ان کو یاد دہانی کرائی ہے کہ آپ نے ہم سے تو اشورنس لی تھی کیا آپ نے یقین دہانی کر لی ہے کہ اس ملک میں ایک آزاد شفاف الیکشن ہوا ہے باقی پاکستان کی سلامتی اور اس کی عزت اور بقا پر ایک آنچ نہیں آنے رہے گا زرتاج گل کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ سیاست نہیں دشمنی کی گئی بانی پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لے کر ایوان میں پہنچی ہوں سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جانا چاہیے مشرہ بی بی اور خواتین کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہوں مزید انہوں نے کیا کہا آپ بھی دیکھیں ضلم جبر بربریت اور سیاست تو نہیں تھی ہمارے ساتھ دشمنی کی گئی اس کے بعد عمران خان کے ووٹ کے اوپر یہاں تک واپس ایوان میں پہنچی ہوں میرے لئے بہت بڑی بات ہے لیکن ذاری بات ہے سب سے پہلے تو عمران خان کو رہا ہونا چاہیے ان کی بیگم ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے پھر جو ہمارے سیاسی کارکنان نے اور سپیشل جخوادین نے ان کی رہائی کا مطالبہ کرنے کیلئے آئی سیکیورٹی کے پیشن اسلامباد میں دفعہ ایک ست چوالیس کا نفاظ ہائی سیکیورٹی زون میں سیکیورٹی الارٹ کر دی گئی پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب جانے کی صرف ان افراد کو اجازت ہوگی جن کے پاس ثاوت نامے ہوں گے اسی حوالے سے آدل تنولی ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے جی آدل کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں ہم وہاں کی لیکن قومی اساملی کا اجلاس وہ دس بجے ہونے جا رہا ہے اور اس سلسلے میں اسلامباد پولیس کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے کسی بھی حجوم کی اجازت جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ اسلامباد پولیس کی جانب سے ریڈ زون سیل کیا گیا ہے اور اس وقت ریڈ زون کے باہر جو ہے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ چکی ہیں جو دفاتر آنے والے لوگ جو ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے ایک ہے فضل حق روڈ ایکس ریکس چوک دیسی طرح مرگلہ روڈ سمیت دیگر جو اطراف کے راستے ہیں وہاں پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگی ہیں اور رش کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک جو پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے وہ ابھی تک جو پارلیمنٹ ہاؤس جانے والے صرف ان افراد کو جازت دی جائے گی جن کے پاس پاسز ہوں گے اور دعوت نامے ہوں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قومی ساملی کے اجلاعات میں آنے والے جو مہمان ہیں ان کے وہ پرطان کر کے آئیں کیونکہ کچھ پاسز جو ہے وہ منصوب بھی کیے گئے ہیں اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کے جلسے جمگٹھا بنانے کی یا کچھ افراد کے جمع ہونے کی اجازت جو ہے وہ بالکل بھی نہیں دی جائے گی اس وقت شہرائے دستور کے اوپر اگر بات کی جائے تو شہرائے دستور کے اوپر بھی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی سیوز میں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو داخلے کا مین ہلٹی گیٹ ہے مین ہلٹی گیٹ سے جو ہے وہ گاڑیوں کو چیک کر کے جو اندر بھیجا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے گاڑیوں کو چیک کر کے بھیجا جا رہا ہے اور کسی بھی قسم کے احتجاج کی اجازت بھی نہیں ہے آدل تنولی ہمیں اسلامباد سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آدل بہت شکریہ سولوے قومی اسمبلی کا افتتاہی جلاس آج ہوگا عراقین قیامت کا سلسلہ جاری نو مندخب عراقین قومی اسمبلی آج حلف اٹھائیں گے سپیکر راجہ پرویز اشرف نو مندخب عراقین سے حلف لیں گے آپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے موجودہ قومی اسمبلی کا ایوان تین سو چھتیس ارکان پر مشتمل ہے سولوے قومی اسمبلی کا افتتاہی اجلاس آج ہوگا عراقین قیامت کا سلسلہ بھی جاری ہے عوام کے مسائل کے خاتمے کی بھرپور کوشش کریں گے عمر ایوب کی جانب سے کہا گیا موجودہ حکومت قرض درست طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی عالمی مالیاتی ادارے چاہتے ہیں کہ ان کے قرض کا درست استعمال ہو بانی پی ٹی آئی کو اسمبلی میں بطور وزیر آسم لائیں گے مزید انہوں نے کیا کہا آئیے دکھاتے ہیں ہم نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ ہم کوئی رکاوٹ کسی چیز میں نہیں بننا چاہتے اور یہ ضرور میں بتاتا چلوں میں خود ایشن ڈیولپنٹ بینک کا دو بار کرنا رہے چک رہا ہوں اور جتنے مالی ادارے ہیں دنیا کے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اور بالخصوص یہاں پہ قرضے لیے جاتے ہیں وہ قرضے صحیح طرح استعمال ہونے چاہیے سٹرکچرل ری فارمز کے لیے چاہے وہ ایف بی آر ہو چاہے وہ انرجی سیکٹر ہو اس پہ ایک مضبوط حکومت وہ سٹرکچرل ری فارمز کر سکے اور یہ پی ڈی ایم حکومت تو وہ سٹرکچرل ری فارمز پہلے بھی نہیں کر سکی ہے اور یہ چونچو کا مربع جو ایک کٹچے دے گئے مربع جو ہیں یہ سب کے ساتھ یہ بنانے کے چکر میں ہیں ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے ایک ہی پارٹی کر سکتی ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور ایک ہی لیڈر ہے اس کا نام ہے امران خان علی محمد خان کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے کہا تھا ہمارا لیڈر دو تہائی اکثریت سے آئے گا ایک سو اسین اشویس نے جیت چکے تھے فارم فوری سیون میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہم نے آئی ایم ایف کو نشان دہی کروائی ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں چاہتے ہیں ملک میں انصاف کا بول بالا ہو علی محمد خان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے جاید ہے ایک جستجو ہے ایک ایسے پاکستان کی جستقاب جلانہ دیکھا تھا جہاں آپ اور ان بڑی گاڑیوں میں آنے والے ہیں ایک برابر ہے قانون میں برابر ہیں عمل میں لانے کی ساری تحریک ہے کہ اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہو اور آج اللہ نے ثابت کر دیا اللہ الحق ہے آج سے دائیس مہینے پہلے میں نے یہ بات دی کہ دو تہائی سے میرا لیڈر آگے ہیں آئے گا اور اللہ کے قرم سے ایک سو اپتر سے ایک سو اسی سیٹیں ہم جی چکے ہیں وہ علیہ دا بات ہے کہ فارم سن تالیس میں ہمارے ساتھ حملی ہوئی ہے اللہ کے قرم سے اللہ کے قرم سے اللہ نے بہت عزت رکھی جن لوگوں کا یہ خیال تھا جن کی خواہش کی کہ طریق انصاف ختم ہو گئی ہے عمران خان صاحب کے لوگ ختم ہو گئی ہے خان صاحب کے طریق ختم ہو گئی ہے یہ فارغ ہو گئی ہے آج دیکھ لیں کہ عمران خان کے سپاہی ماشاءاللہ کتنے جوک دب جوک آ رہے ہیں آئی ایم ایف ایک ادارہ ہے جس سے پاکستان ایک معاہدہ کرتا ہے فانانشل سپورٹ کیلئے ہم کسی غیر ملکی ادارے یا کسی ملک کی پاکستان میں انٹرپیرنس کے حق میں نہیں ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے اپنی حکومت قربان کی ایکسلوٹی ناٹ لیکن ان کے ساتھ جناب وزیراعظم عمران خان صاحب سے جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا ہم سے اشورنس لیلی تھی کہ کیا آپ اشور کرتے ہیں کہ ایک آزاد شفاف الیکشن ہوگا ہم نے صرف وہی ان کو نشاندہی کی ہے ان کو یاد دہانی کرائی ہے کہ آپ نے ہم سے تو اشورنس لیلی تھی کیا آپ نے یقین دہانی کر لی ہے کہ اس ملک میں ایک آزاد شفاف الیکشن ہوا ہے باقی پاکستان کی سلامتی اور اس کی عزت اور مقاہ پر ایک آنچ نہیں آنے رہیں گے زرتاج گل کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ سیاست نہیں دشمنی کی گئی بانی پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لے کر ایوان میں پہنچی ہوں سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جانا چاہیے مشرہ بی بی اور خواتین کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہوں مزید انہوں نے کیا کہا آپ بھی دیکھیں ضلم جبر بربریت اور سیاست تو نہیں تھی ہمارے ساتھ دشمنی کی گئی اس کے بعد عمران خان کے ووٹ کے اوپر یہاں تک واپس ایوان میں پہنچی ہوں میرے لیے بہت بڑی بات ہے لیکن ذاری بات ہے سب سے پہلے تو عمران خان کو رہا ہونا چاہیے ان کی بیگم ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے پھر جو ہمارے سیاسی کارکنان نے اور سپیشل جخواتین نے ان کی رہائی کا مطالبہ کرنے کیلئے آئی سیکیورٹی کے پیشنز اسلامباد میں دفعہ 144 کا نفاظ ہائی سیکیورٹی زون میں سیکیورٹی الیٹ کر دی گئی پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب جانے کی صرف ان افراد کو اجازت ہوگی جن کے پاس ذاوتنامے ہوں گے اسی حوالے سے آدل تنولی ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے جی آدل کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں وہاں کی لیکن قومی اساملی کا اجلاس وہ دس بجے ہونے جا رہا ہے اور اس سلسلے میں اسلامباد پولیس کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہے کسی بھی حجوم کی اجازت جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ اسلامباد پولیس کی جانب سے ریڈ زون سیل کیا گیا ہے اور اس وقت ریڈ زون کے باہر جو ہے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ چکی ہیں جو دفاتر آنے والے لوگ جو ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے ایک ہے فضل حق روڈ ایکسریکس چوک دیسی طرح مرگلہ روڈ سمیت دیگر جو اطراف کے راستے ہیں وہاں پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگی ہیں اور رش کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک جو پارلیمنٹ ہاؤس کو بھی دشواری کا سامنا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے کہ پارلیمنٹ ہاؤس جانے والے صرف ان افراد کو جازت دی جائے گی جن کے پاس پاسز ہوں گے اور دعوت نامے ہوں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلالات میں آنے والے جو میمان ہیں ان کے وہ پرطان کر کے آئیں کیونکہ کچھ پاسز وہ منصوب بھی کیے گئے ہیں اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کے جلسے جمکٹہ بنانے کی یا کچھ افراد کے جمع ہونے کی اجازت جو ہے وہ بالکل بھی نہیں دی جائے گی اس وقت شہرائے دستور کے اوپر اگر بات کی جائے تو شہرائے دستور کے اوپر بھی لمبی لائنے لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی سیوز کے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو داخلے کا مین انٹی گیٹ ہے مین انٹی گیٹ سے جو ہے وہ گاڑیوں کو چیک کر کے جو اندر بھیجا جا رہا ہے یہ چیک ہے گاڑیوں کو چیک کر کے بھیجا جا رہا ہے اور کسی بھی قسم کے احتجاج کی اجازت بھی نہیں ہے عادل تنولی ہمیں اسلامباد سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے عادل بہت شکریہ سولویں قومی اسمبلی کا افتتاحی جلاس آج ہوگا عراقین قیامت کا سلسلہ جاری نو مندخب عراقین قومی اسمبلی آج حلف اٹھائیں گے سپیکر راجہ پرویز اشرف نو مندخب عراقین سے حلف لیں گے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے موجودہ قومی اسمبلی کا ایوان تین سو چھتیس ارکان پر مشتمل ہے سولویں قومی اسمبلی کا افتتاحی جلاس آج ہوگا عراقین قیامت کا سلسلہ بھی جاری ہے عوام کے مسائل کے خاتمے کی بھرپور کوشش کریں گے عمر ایوب کی جانب سے کہا گیا موجودہ حکومت قرض درست طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی عالمی مالیاتی ادارے چاہتے ہیں کہ ان کے قرض کا درست استعمال ہو بانی پی ٹی آئی کو اسمبلی میں بطور وسیر آسم لائیں گے مزید انہوں نے کیا کہا آئیے دکھاتے ہیں اور یہاں پہ آکے عمران خان صاحب کو پٹھائیں گے سر عوام کے لیے کیا کریں گے ان پانچالوں میں ان عوام کے لیے جو ہمیں بے تہاشا مینڈیٹ کیا ہے اس کے لیے عوام کی قدمت کریں گے اور یہاں پہ ترجمانی کریں گے سر آئیم ایف کو خل لکھنا کیا تیرے کے انصاف پر درست اقدام ہے ہم نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ کوئی رکاوٹ کسی چیز میں نہیں بننا چاہتے اور یہ ضرور میں بتاتا چلوں میں خود ایشن ڈیولپنٹ بینک کا دو بار گورنر رہ چک رہا ہوں اور جتنے مالی ادارے ہیں دنیا کے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اور بالخصوص یہاں پہ کرزے لیے جاتے ہیں وہ کرزے صحیح طرح استعمال ہونے چاہیے سٹرکچرل ریفارمز کے لیے چاہے وہ ایف بی آر ہو چاہے وہ انرجی سیکٹر ہو اس پہ ایک مضبوط حکومت وہ سٹرکچرل ریفارمز کر سکے اور یہ پی ڈی ایم حکومت تو وہ سٹرکچرل ریفارمز پہلے بھی نہیں کر سکی ہے اور یہ چونچوں کا مربع جو ایک کٹچے دے گئے رمبے جو ہیں یہ سب کے سب یہ بنانے کے چکر میں ہیں ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے ایک ہی پارٹی کر سکتی ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور ایک لیڈر ہے اس کا نام ہے عمران خان علی محمد خان کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے کہا تھا ہمارا لیڈر دو تہائی اکثریت سے آئے گا ایک سو اسین اشویس نے جیت چکے تھے فارم فوری سیون میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہم نے آئی ایم ایف کو نشاندہی کروائی ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں چاہتے ہیں ملک میں انصاف کا بول بالا ہو علی محمد خان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے یہ ہے تو ایک جستجو ہے قانون میں برابر ہیں عمل میں لانے کی ساری تحریک ہے کہ اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہو اور آج اللہ نے ثابت کر دیا اللہ الحق ہے آج سے دائیس مہینے پہلے میں نے یہ بات دیئی کہ دو تہائی سے میرا لیڈر آگے ہیں آئے گا اور اللہ کے قرم سے ایک سو اتتر سے سو اسی سیٹیں ہم جی چکے ہیں وہ الیادہ بات ہے کہ فارم سنتالیس میں ہمارے ساتھ دھانی ہوئی ہے اللہ کے قرم سے اللہ نے بہت عزت رکھی جن لوگوں کا یہ خیال تھا جن کی خواہش تھی کہ طریق انصاف ختم ہو گئی ہے عمران خان صاحب کے لوگ ختم ہو گئی ہے خان صاحب کے طریق ختم ہو گئی ہے یہ فارغ ہو گئے ہیں آج دیکھ لیں کہ عمران خان کے سپاہی ماشاءاللہ کتنے جوپ در جوپ آ رہے ہیں آئی ایم ایف ایک ادارہ ہے جس سے پاکستان ایک معاہدہ کرتا ہے فانانشل سپورٹ کیلئے ہم کسی غیر ملکی ادارے یا کسی ملک کی پاکستان میں انٹرفیرنس کے حق میں نہیں ہے اور اسی وجہ سے ہم نے اپنی حکومت قربان کی ایبسلوٹی ناٹ لیکن ان کے ساتھ جناب وزیراعظم عمران خان صاحب سے جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا ہم سے اشورنس لی گئی تھی کہ کیا آپ اشورنس کرتے ہیں کہ ایک آزاد شفاف الیکشن ہوگا ہم نے صرف وہی ان کو نشاندہی کی ہے ان کو یاد دہانی کرائی ہے کہ آپ نے ہم سے تو اشورنس لی تھی کیا آپ نے یقین دہانی کر لی ہے کہ اس ملک میں ایک آزاد شفاف الیکشن ہوا ہے باقی پاکستان کی سلامتی اور اس کی عزت اور مقاہ پہ ایک آنچ نہیں آنے رہے گا زرتاج گل کے جانب سے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ سیاست نہیں دشمنی کی گئی بانی پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لے کر ایوان میں پہنچی ہوں سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جانا چاہیے مشرہ بی بی اور خواتین کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہوں مزید انہوں نے کیا کہا آپ بھی دیکھیں ضلم جبر بربریت اور سیاست تو نہیں تھی ہمارے ساتھ دشمنی کی گئی اس کے بعد عمران خان کے ووٹ کے اوپر یہاں تک واپس ایوان میں پہنچی ہوں میرے لیے بہت بڑی بات ہے لیکن زاری بات ہے سب سے پہلے تو عمران خان کو رہا ہونا چاہیے ان کی بیگم ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے پھر جو ہمارے سیاسی کارکنانے اور سپیشل جخوادینے ان کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے لیے آئی سیکیورٹی کے پیشن حضرت اسلامباد میں دفعہ 144 کا نفاظ ہائی سیکیورٹی زون میں سیکیورٹی الارٹ کر دی گئی پارلیمنٹ ہاؤس کی جانے جانے کی قیدی نمبر 804 قیدی نمبر 804 یہ پینل اف جن فاظل مہمبران نے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا الیکشن کانٹیسٹ کرنا ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پہلے آ کر اپنی رول سائن کر لیں اور آپ کہیں کہ سیکیورٹی صاحب نے جائے جی سیکیورٹی صاحب جی یہ مرحلہ تیہ ہو جائے اس کے بعد پھر پوائنٹ آف آرڈر تو لیتے رہے گی کوئی شکر کی بات نہیں آپ کون آ رہے ہیں جی سیکیورٹی صاحب کو لاؤ کریں سیکیورٹی صاحب آناؤنس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سید سردار ایاز صادق صاحب سردار ایاز صادق صاحب سردار ایاز صادق صاحب آپ تشیف رکھیں سارے کروا رہے ہیں اگر کوئی رہ جائے تو پھر حکم کرنا اس کو بڑا نہیں جناب عویس لغاری صاحب بنا پھر حکم کریں چک کرتے جائے بلکستشخص بلا رہے ہیں بیٹا شکر infection بلکستشخص 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 باب بلکستشخص 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 عویس لغاری صاحب سید نوید کمر صاحب جناب علیم خان صاحب یہ بھی کرنا ہے یہ کرنا ہے جناب صالح صاحب مبارک ہوئی جناب صالح حسین صاحب ایک ایک ایسی ابھی نہیں یہ شروع ہو جائے آپ بھی تیار ہیں کہیں جناب آمیڈ ہوگا ملک آمیڈ ڈوگر صاحب آمیڈ ڈوگر صاحب آمیڈ ڈوگر صاحب آمیڈ آمیڈ ڈوگر صاحب آمیڈ جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب یہ سارے اکتاب سائن ہو جائے کر لینا ہو تھا آپ نظر رکھیں کہ یہ سپیکر کے ختموں پر ڈپٹی کے قوار گیدی نمبر اکسو چار اورڈرین دا ہوس پلیز یہ کہہ رہا ہے کہ بولانا ساب کی جگہ دوسرا بندہ آکے بہر گیا ان کو ان کو ریکویسٹ کر دیجے لینا سکتے ہیں اوٹ پلیز تشیف رکھے تشیف رکھے اونرابل میمبران تشیف رکھے تشیف رکھے اورڈرین دا ہوس پلیز دونو گوھر صاحب ہای پہلے اوٹھ لے لے پہلے اوٹھ لے لے اوٹھ کے بغیر آپ کو لینے سکتے ہیں بغیر کیسے لیں گے؟ آپ نے ایک سبیت کیا اس کو اعطائم گیا اس کو اس کیانئے اپنے اپنی نشیستوں کا تشیف رکھیں موسیقی 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 یہاں دنیمبر اٹھ سو چار یہاں دنیمبر اٹھ سو چار جن فاظل ممبران نے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پہلے آ کر اپنی رول سائن کر لیں جی سیکس اب جی یہ مرحلہ تیہ ہو جائے اس کے بعد پھر پوائنٹ آف آرڈر تو لیتے رہے گے کوئی شکر کی بات نہیں آپ کون آ رہے ہیں جی یہ سیکٹی صاحب کو علاو کریں کیا سیکٹی صاحب انناؤنس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سید سردار ایاز صادق صاحب سردار ایاز صادق صاحب سردار ایاز صادق صاحب آپ تشیف رکھ سارے کروا رہے ہیں اگر کوئی رہ جائے تو پھر حکم کرنا اس کو پڑا نا 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 سارے کر یہ دیکھیں پوری لسٹ اگر کوئی اور ہوئی تو بتا دینا سر جناب عویس لغاری صاحب بلا رہے ہیں بیٹر شاہب کو بلوائیں اب عویس لغاری صاحب سید نوید کمر صاحب جناب علیم خان صاحب جناب صالق صاحب تیزی ابھی نہیں یہ شروع ہو جائے نہیں ابھی لینا آپ بھی تیار ہیں کہیں جناب آمید ڈوگر صاحب ملک آمید ڈوگر صاحب آمید ڈوگر صاحب آمید ڈوگر صاحب آمید ڈوگر صاحب جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب یہ سارے کبھر سائن ہو جائے آپ نظر رکھیں ہماری باتوں یہ سپیٹر کے ختموں پر جبکی کے قوار گیدی نمبر اکسو چار اور در محلی محمد خان صاحب اور در محلی محمد خان صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ بولانا صاحب کی جگہ دوسرا بندہ آکھا دار گیا بھی جائے ان کو ریکویسٹ کر دیجے لیتا سکتے ہیں اوٹ فرس پلیس تشیف رکھئے تشیف رکھئے عمری بل میمبران تشیف رکھئے تشیف رکھئے تشیف رکھئے تشیف رکھئے ے ہیں پسیسے پسیسے موسیقی 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 اور کتھارا becomes قیدی نمبر اٹھ سو چار یہ پینل اف یہ پینل اف یہ پینل اف یہ پینل اف پرسن پہلے کر دو پہلے پہلے تھوڑا ان کو نے سائن کیسے نہیں جن فاضل ممبران نے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا الیکشن کنٹسٹ کرنا ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پہلے آ کر اپنی رول سائن کر لیں جی سیکس اب جی یہ مرحلہ تیہ ہو جائے اس کے بعد پھر کوئنٹ آف آرڈر تو لیتے ہی رہے گے کوئی شکر کی بات نہیں آپ کون آ رہے ہیں جی یہ سیکٹری صاحب کو علاو کریں سیکٹری صاحب اناؤنس کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سید سردار ایاز صادق صاحب تشیف رکھ تشیف رکھ سردار ایاز صادق صاحب سردار ایاز صادق صاحب رولہ میبر پر سائن کے لیتے ہیں آپ تشیف رکھ سردار ایاز صاحب سردار ایاز صاحب چک کرتے ہیں جلکھل لکھا بلا رہے ہیں میں چقورت امیتا زوگر شاہب کو بلوائیں نریف کر کو نرweet روح عویس لغاری صاحب سید نوید کمر صاحب سید نوید کمر صاحب جناب علیم خان صاحب سید نوید کمر صاحب علیم خان صاحب یہ جناب علیم خان صاحب جناب صالح حسین صاحب جناب صالح حسین صاحب خ وصل پرshirt المچ dai ابھی نہیں ابھی لیے آپ بھی اتیار ہیں کہیں جناب آمیڈ ڈوگر صاحب ملک آمیڈ ڈوگر صاحب آمیڈ ڈوگر صاحب وہ صرف اس نے ایک پوائنٹ اٹھانا ہے جیدہ بات نہیں کرنی ہے ہم قرار رہے ہیں صرف سائن کر کے سر سر سائن کر لینے پھر اس کو امیڈ ڈوگر صاحب آئے آمیڈ ڈوگر صاحب آئے جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب یہ سارے قبض سائن ہو جائے اپنا کر لینا ہو تھا آپ نظر رکھیں نا ہماری باتوں کہ یہ سپیکر کے ختموں کو جبٹی کے کروا رہے ہیں کیا دین نمبر اٹھ سو چار آمیڈ ڈوگر صاحب آمیڈ ڈوگر صاحب آمیڈ ڈوگر صاحب اگر اکرام اگر ہم اپنی اگر ایک شیف رکی ہے شیف رکی ہے شیف رکی ہے شیف رکی ہے موسیقی مجھے در مجھے در مجھے دارے آپ کے بغیر کیسے لیں گے؟ پھلیس آپ شکریہ دیکھتے ماتتے ہیں ماتتے ہیں ممبرانا آپ نے اپنے نشستوں کو تشیف رکھیں کیادین نمبر 804 یہ پینل اف جن فاضل مہمبران نے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا الیکشن کنٹسٹ کرنا ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پہلے آ کر اپنی رول سائن کریں جی سیکر ساب یہ مرحلہ تیہ ہو جائے اس کے بعد کوئنٹ آف آرڈر تو لیتے رہے گی کوئی شکر کی بات نہیں آپ کون آ رہے ہیں سیکر ساب کو علاو کریں سیکر ساب اناؤنس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سید سردار ایاز صادق صاحب سردار ایاز صادق صاحب سردار ایاز صادق صاحب آپ تشریف رکھیں سارے کروا رہے ہیں اگر کوئی رہ جائے تو پھر حکم کرنا جناب اویس لغاری صاحب سیکر 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 سیکرز جگر سیکر 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 سیکرbs جانب اویس لزار ایاز کرتے ہیں اور ایراغم بھی سیکر 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 سیکری فو و عویس لغاری صاحب سید نوید کمر صاحب جناب علیم خان صاحب لے دینا نا اچھا جبتی کے لئے بس نا یہ بھی کرنا جناب صالح سے مبارک ہو جناب جناب صالح حسین صاحب ٹیک اٹھ کوئیٹ ایزی ابھی نہیں اپی لیے آپ بھی اتیار ہیں کہیں جناب عامر ڈوگر صاحب ملک آمیر ڈوگر صاحب آمیر ڈوگر صاحب وہ صرف اس نے ایک پوائنٹ اٹھانا ہے جیدہ بات نہیں کرنی ہے اس کو اس کو بسائق بڑھتی ہے میں مجھے نہیں معلوم نا وہ ٹیکنکل پوائنٹ اٹھانا ہے ہم قرار ہیں صرف سائن کر کے سر سر سائن کر لینے پھر اس کو جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب یہ سارے میں سائن ہو جائے گناہ کر لینا وہ تھا آپ نظر رکھیں نا ہماری بات کہ یہ سپیکر کے ختموں گپٹی کے قواہر ہیں کیا دیر نمبر 804 اورڈرنی دہمس پلیز ان کو ریکوست کر دیجئے let us take the oath first please تشیف رکھئے تشیف رکھئے honorable membran تشیف رکھئے موسیقی order in the house please order in the house please موسیقی 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 order in the house please honorable membran اپنی اپنی نشیستوں تشیف رکھئے موسیقی order in the house موسیقی 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 میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پہلے آ کر اپنی رول سائن کر لیں جی سیکٹر صاحب جی یہ مرحلہ تیہ ہو جائے اس کے بعد کوئنٹ آف آرڈر تو لیتے رہے گی کوئی شکر کی بات نہیں آپ کون آ رہے ہیں جی سیکٹر صاحب کو لاؤ کریں سیکٹر صاحب آناؤنس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سید سردار ایاز صادق صاحب سردار ایاز صادق صاحب سارے کروا رہے ہیں اگر کوئی رہ جائے تو پھر حکم کرنا اس کو پڑا نہ 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 سارے اگر کوئی اور ہوئی تو بتا دینا سب جناب عویس لغاری صاحب چک کرتے ہیں بالکل بالکل کراس کرتے ہیں زوگر صاحب کو بلوائیں عویس لغاری صاحب سید نوید کمر صاحب سید نوید کمر صاحب سید نوید کمر صاحب ملک آمیر ڈوگر صاحب آمیر ڈوگر صاحب ملک آمیر ڈوگر صاحب ملک آمیر ڈوگر صاحب جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب ملک آمیر ڈوگر 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 صاحب وش کے بغیر آپ ہوف نہیں سکتے sit وش کے بغیر کیسے میں آپ کو زندگی اس کے لئے ساتھ رکھیں موسیقی جدی نمبر اکسو چار یہ پینل اف جن فازل مہمبران نے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پہلے آ کر اپنی رول سائن کر لیں اور آپ کہیں کہ سیکٹی صاحب سے جائے جی سیکٹی صاحب جی یہ مرحلہ تیہ ہو جائے اس کے بعد پھر پوائنٹ آف آرڈر تو لیتے رہے گے کوئی شکر کی بات نہیں اب آپ کون آ رہے ہیں جی سیکٹی صاحب کو علاو کریں سیکٹی صاحب انناؤنس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سید سردار ایاض صادق صاحب سردار ایاض صادق صاحب سردار ایاض صادق صاحب آپ تشیف رکھیں سارے کروا رہے ہیں اگر کوئی رہ جائے تو پھر حکم کرنا اس کو جناب عویس لغاری صاحب جناب عویس لغاری صاحب سردار ایاض صحاب جناب عویسلب بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا رہے ہیں بیٹا جناب عویس لغاری صاحب کو بلوائیں اب عویس لغاری صاحب اب عویس لغاری صاحب عویس لغاری صاحب سید نوید کمر صاحب جناب علیم خان صاحب جناب صالق حسین صاحب ملک آمیر ڈوگر صاحب امیر ڈوگر صاحب جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب امیر ڈوگر 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 صاحب آج کوئندہ 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 نہیں ہوگا پہلے اوٹھ لے لیں پہلے اوٹھ کے بغیر آپ بول نہیں سکتے اوٹھ کے بغیر کیسے لیں گے پلیس آپ نے ایکس بینیت دیکھیں آرڈرین دہ ہاؤس پلیز آرڈرین دہ ہاؤس پلیز آرڈرین بیمبران اپنی اپنی نشیستوں کو اتشریف رکھیں آرڈرین دہ ہاؤس آرڈرین دہ ہاؤس پلیز آرڈرین دیکھیں آرڈرین دہ ہاؤس آرڈرین اپنی نشیستوں کو ایک agar آرڈرین دے ہاؤس پلیز جن فاضل میمران نے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پہلے آ کر اپنی رول سائن کر لیں جی سیکس اب جی یہ مرحلہ تیہ ہو جائے اس کے بعد پھر کوئنٹ آف آرڈر تو لیتے ہی رہے گے کوئی شکر کی بات نہیں آپ کون آ رہے ہیں جی سیکٹری صاحب کو علاو کریں سیکٹری صاحب انناؤنس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سید سردار ایاز صادق صاحب سردار ایاز صادق صاحب آپ تشیف رکھیں سارے کربار ہیں اگر کوئی رہ جائے تو پھر مکم کرنا اس کو بڑھا جناب عویس لغاری صاحب چک کرتے جائے بلکل بلکل اگر آس کرتے بلا رہے ہیں میٹا چکر شاہب کو بلوائیں عویس لغاری صاحب سید نوید کمر صاحب جناب علیم خان صاحب سید نوید کمر صاحب یہ بھی کرنا ہے یہ کرنا ہے جناب صالح صاحب مبارک جناب صالح حسین صاحب تیک اٹھوائیٹ ایزی ادھر ایدھر 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 ابھی نہیں یہ شروع ہو جائے نہیں ابھی لینا آپ ہی تیار ہیں کہیں جناب آمیر ڈوگر صاحب ملک آمیر ڈوگر صاحب آمیر ڈوگر صاحب وہ صرف اس نے ایک پوائنٹ اٹھانا ہے جیدہ بات نہیں کرنی ہے بہت اس کو اس کو بس ایک پوائنٹ ہم کرا رہے ہیں صرف سائن کر کے سر سر صرف وہ سائن کر لینے فر اس کو تاہر امیر ڈوگر صاحب آئے جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب جناب آمیر ڈوگر صاحب جناب آمیر ڈوگر صاحب آمیر ڈوگر صاحب ملک آمیرük了 انگرapat کیوں transfer ملک آمیر ڈوگر صاحب اللہ های ڈوگر صاحب پچک ضی صاحب موسیقی 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 پہلے اوتھ لیلے پہلے اوتھ لیلے اوتھ کے بغیر آپل ہی نہیں سکتے اوتھ کے بغیر کیسے لیں گے اردیو اوتھ کے بغیر کیسے لیں گے پلی ہنوارے بل میمبران اپنی اپنی نشستوں کے تشریف رکھے موسیقی 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 جن فاضل ممبران نے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا الیکشن کانٹیسٹ کرنا ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پہلے آ کر اپنی رول سائن کر لیں جی سیکٹ ساب جی یہ مرحلہ تیہ ہو جائے اس کے بعد پھر کوئنٹ آف آرڈر تو لیتے ہی رہے گے کوئی شکر کی بات نہیں آپ کون آ رہے ہیں جی سیکٹی ساب کو لاؤ کریں سیکٹی ساب آناؤنس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سید سردار ایاز صادق صاحب سردار ایاز صادق صاحب آپ تشریف رکھ سارے کروا رہے ہیں اگر کوئی رہ جائے تو پھر حکم کرنا اس کو نہ 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 سارے اگر کوئی اور ہوئی تو بتا دینا سب جناب عویس لغاری صاحب جناب عویس لغاری صاحب سید نوید کمر صاحب جناب عویس لغاری صاحب جناب علیم خان صاحب جناب عویس لغاری صاحب جناب عویس لغاری صاحب جناب سالک حسین صاحب آپ بھی تیار ہیں کہیں جناب آمیر ڈوگر صاحب ملک آمیر ڈوگر صاحب آمیر ڈوگر صاحب وہ صرف ایک پوائنٹ اٹھانا ہے جیادہ بات نہیں کرنی ہے دوہر سببات جیار دیکھتا بڑا اس کو بسائی پڑی ان سے نا مجھے نہیں محلوظ نا وہ ٹککر پوائنٹ ہم قرار ہیں صرف سائن کر کے سر سر صرف سائن کر لینے پھر اس کو جا سوٹا کجا سنینے میں خود گا سنینے سبت کے پارٹی بہتا ہے آمیر ڈوگر صاحب آمیر ڈوگر صاحب جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب یہ سارے اکتا بسائن ہو جائے اپنا کھر لینا ہوتا بہتا ہے آپ نظر رکھیں ہماری باتیں کہ یہ سپیکر کے ختم ہو کہ ڈبکی کے قوار ہیں کیا دین نمبر اٹھ سو چار سنینہ 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 اگران ہماری عمد کیون سنینہ اگران مجھوم سکتے ہیں من تاثر��고 لیکن موسیقی ہے موسیقی و quartوف اونجاہہهہہہہ ہاتشیف رکھے موسیقا موسیقا سنوہ عباسکتا موسیقا 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 جی یہ مرحلہ تیہ ہو جائے اس کے بعد کوئنٹ آف آرڈر تو لیتے رہے گی کوئی شکر کی بات نہیں اب آپ کون آ رہے ہیں جی سیکٹری صاحب کو علاو کریں سیکٹری صاحب انناؤنس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سید سردار ایاز صادق صاحب سردار ایاز صادق صاحب سردار ایاز صادق صاحب رولا میبر پر سائن کے لیے آپ نے شیفت سارے کروا رہے ہیں اگر کوئی رہ جائے تو پھر مکم کرنا اس کو نہ 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 سارے اگر کوئی اور ہوئی تو بتا دینا سر جناب عویس لغاری صاحب ٹک کرتے جائے بلکل بلکل جسر دینا سردار ایاز صاحب جنسی سے بلکل اگر کوئی اور ہوئی تو بتا ہوئی تو سید نوید کمر صاحب جناب علیم خان صاحب یہ دینا ہے warm مبارک جناب سالک حسین صاحب آپ بھی اتیار ہیں کہیں جناب آمیر ڈوگر صاحب ملک آمیر ڈوگر صاحب آمیر ڈوگر صاحب آمیر ڈوگر صاحب جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب آمیر ڈوگر 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 صاحب موسیقی موسیقی جن فازل ممبران موسیقی 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 جن فاضل مہبران نے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے میں ان سے بزارش کروں گا کہ وہ پہلے آ کر اپنی رول سائن کر لیں اور آپ کہیں کہ سیکٹی صاحب سے جائے گا جی سیکٹی صاحب یہ مرحلہ تیہ ہو جائے اس کے بعد پھر پوائنٹ آف آرڈر تو لیتے ہی رہے گی کوئی شکر کی بات نہیں آپ کون آ رہے ہیں سیکٹی صاحب کو علاو کریں سیکٹی صاحب انناؤنس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سید سردار ایاد صادق صاحب سردار ایاد صادق صاحب سردار ایاد صادق صاحب آپ تشریف کر سارے کروا رہے ہیں اگر کوئی رہ جائے تو پھر حکم کرنا اس کو پڑا نہ 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 سارے کر یہ دیکھیں پوری لسٹ اگر کوئی اور ہوئی تو بتا دینا سب جناب عویس لغاری صاحب آپ تک کرتے ہیں بالکل بلکل براث کرتے ہیں بلا رہے ہیں بیٹا جوغر شاہب کو بلوائیں عویس لغاری صاحب سید نوید کمر صاحب جناب علیم خان صاحب یہ بھی کرنا ہے جناب سالک صاحب مبارک جناب سالک حسین صاحب بہت ادھر 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 ابھی نہیں ابھی لینا ابھی تیار ہیں کہیں جناب آمیر ڈوگر صاحب ملک آمیر ڈوگر صاحب آمیر ڈوگر صاحب وہ صرف اس نے ایک پوائنٹ اٹھانا ہے جیدہ بات نہیں کرنی ہے اس کو اس کو بس ایک پوائنٹ کرنی ہے ہم قرار ہیں صرف سائن کر کے صرف سائن کر لینے پھر اس کو آمیر ڈوگر صاحب آئے آمیر ڈوگر صاحب آئے جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب یہ سارے کتبت صائن ہو جائے اپنا ہو جائے آپ نظر رکھیں ہماری بات یہ سپی کر کے ختم ہو تو ڈپکی کے قوار کے نمبر 804 آمیر ڈوگر صاحب آمیر ڈوگر صاحب آمیر ڈوگر صاحب آمیر ڈوگر صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ بولانا صاحب کی جگہ وہ دوسرا بندہ آکے بہر گئے ان کو ان کو ریکویشٹ کر دیجے لیتا سکتے ہیں اوٹ فرس پلیس تشیف رکھئے 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 اورٹ فرس پلیس اپنی اپنی نشستوں کو تشریف رکھیں آرڈر 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 یہ پینل اف جن فاضل مہمبران نے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا الیکشن کنٹسٹ کرنا ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پہلے آ کر اپنی رول سائن کریں جی سیکٹر صاحب یہ مرحلہ تیہ ہو جائے اس کے بعد پھر کوئنٹ آف آرڈر تو لیتے رہے گی کوئی شکر کی بات نہیں آپ کون آ رہے ہیں جی سیکٹر صاحب کو لاؤ کریں سیکٹر صاحب انناؤنس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سید سردار ایاز صادق صاحب سردار ایاز صادق صاحب سردار ایاز صادق صاحب آپ تشیف رکھ سارے کروا رہے ہیں اگر کوئی رہ جائے تو پھر حکم کرنا اس کو نہ 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 سارے اگر کوئی اور ہوئی تو بتا دینا سب جناب عویس لغاری صاحب جناب عویس لغاری صاحب ٹک کرتے جائے بالکل دل اگر سے پھر حکم کرتے جائے عویس لغاری صاحب سید نوید کمر صاحب جناب علیم خان صاحب یہ بھی کرنا ہے یہ کرنا ہے جناب صالح صاحب جناب صالح حسین صاحب مبارک جناب صالح حسین صاحب یہ شروع ہو جائے آپ ہی تیار ہیں ملک آمیر ڈوگر صاحب آمیر ڈوکر صاحب آمیر ڈوکر صاحب جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب یہ سارے کبھر سائن ہو جائے آپ نظر رکھیں کہ یہ سپی کر کے ختموں پر ڈپٹی کے قرار قیدی نمبر اٹھ سو چار آمیر ڈیوکر صاحب 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 یہ کہہ رہا ہے کہ بولانا صاحب کی جگہ دوسرا بندہ آکے بیٹھ کے دے ان کو ان کو ریکویسٹ کر دیجے موسیقی 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 دونوں سب آج پہلے اوث لے لے اوث کے بغیر آپ بول ہی نہیں سکتے اوث کے بغیر کیسے لے لے آپ کو سکتے ہیں دا ہے دا ہے دا ہے دا ہے نشاہ دا ہے دا ہے مجھے کے لئے مجھے کے لئے کیا دین نمبر اٹھ سو چار کیا دین نمبر اٹھ سو چار کیا دین نمبر اٹھ سو چار جن فاضل ممبران نے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا الیکشن کانٹیسٹ کرنا ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پہلے آ کر اپنی رول سائن کر لیں جی سیکس اپ جی یہ مرحلہ تیہ ہو جائے اس کے بعد پھر کوئنٹ آف آرڈر تو لیتے رہے گے کوئی شکر کی بات نہیں آپ کون آرہے ہیں جی سیکٹی صاحب کو لاؤ کریں سیکٹی صاحب انناؤنس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سید سردار ایاض صادق صاحب سردار ایاض صادق صاحب سردار ایاض صادق صاحب آپ تشریف رکھ سارے کروا رہے ہیں اگر کوئی رہ جائے تو پھر مکم کرنا اس کو پڑا گیدی نمبر 804 گیدی نمبر 804 آمیر ڈوگر صاحب وہ صرف اس نے ایک پوائنٹ اٹھانا ہے جیدہ بات نہیں کرنی ہے جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب یہ سارے سائن ہو جائے اپنا کر لینا ہو تھا آپ نظر رکھیں ہماری باتوں کہ یہ سپیکر کے ختموں میں گیدی نمبر 804 گیدی نمبر 804 رول آف میمبر پر اپنے سگنیچر کریں اس کے بعد وہ اپنی بات کر سکتا ہے بریسٹر گوھر اس وقت آئے ہیں یہاں پر روسترم پر اور رول آف میمبر پر وہ اس وقت سائن کر رہے ہیں جو کہ ایک بار پھر سے پاکستان طریقہ انصاف کے اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے لیے چیئرمین نامزد کیے گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا بینر جی آپ دیکھ رہے ہیں اس فقط رانہ ترمیل صاحب زادہ حامد رزا کچھ دیر یہاں پر کچھ دیر پہلے موجود تھے اور اس وقت وہ سائن کر رہے ہیں انہوں نے پہلے ملاقات کی راجہ پرویز اشرف سے اور اگر ان کی بات کی جائے تو ان کو ایک لاکھ اٹھائیس دار چھہ سو ستاسی ووٹ ملے تھے ان کے اپنے حلقے سے ٹرن آؤٹ ان کے حلقے کا انچاس فیصد رہا تھا اور پاکستان مسلم ڈیگ نوم سے دانیل احمد تھے جو کے دوسرے نمبر پر تھے جنہوں نے بانوے ہزار پانسو چورانوے ووٹ حاصل کیے این ایک سو چاہ سو وقت مہمانوں کی گیلری کے مناظر ہیں جہاں پر مریم نواز، عساق ڈار اور مریم اور اگزیب موجود ہیں یہاں پر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مہمانوں کی گیلری میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہ وہ تمام تر لوگ ہیں جن کو پاسج جاری کیے گئے ہیں نومندخب عراقین کی جانب سے اور اس وقت رسپیکر راجہ پرویز اشرف ان کے پاس ہی ان کے سامنے ڈائش پر ہی رول آف ممبر کا ریجسٹر موجود ہے جس پر تمام نومندخب عراقین آ کر سائن کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس ایوان کا پانچ سال کے لیے حصہ بن رہے ہیں تو موجودہ قومی اسمبلی تین سو چھتیس اراکین نہیں پوائنٹ آف آرڈر تو ممبر بننے کے بعد آپ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں عمر ایوب صاحب آپ کو پتہ ہے کبھی آپ ممبر نہیں بنے ہیں رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب پہلے یہ کام زیادہ مرحبہ یا دیکھیں آپ ممبر کی ج aer strive پہل سائن کر لینے رول گرہ ہمارا تو ہم پرو پیپل ہیں ہم عوام کی آواز بنیں گے اور عوام ہی کی جو ہے ترجمان یہاں پارلیمان ہونی چاہیے آج کے موالے سے خاص چیٹی جی سے آج کی آپ کو نظر آئیز ہی بیٹی آئی بیٹی آئی بیٹی آئی بیٹی آئی امران خان امران خان امران خان امران خان موسیقی قیدی نمبر اٹھ سو چار آمید ڈوگر صاحب وہ صرف اس نے ایک پوائنٹ اٹھانا ہے جیدہ بات نہیں کرنی ہے اس کو اس کو بسائق بڑی ہم کرا رہے ہیں صرف سائن کر کے سر سر صرف وہ سائن کر لینے پھر اس کو جا حامل ڈوگر صاحب آئے حامل ڈوگر صاحب آئے جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب یہ سارے کبھر سائن ہو جائے کر لینا ہو تھا آپ نظر رکھیں ہماری بات ہو کہ یہ سپیٹر کے ختموں پر جبٹی کے قوار قیدی نمبر اٹھ سو چار رول آف میمبر پر اپنے سگنیچر کرے اس کے بعد وہ اپنی بات کر سکتا ہے بریسٹر گوھر اس وقت آئے ہیں یہاں پر روسترم پر اور رول آف میمبر پر وہ اس وقت سائن کر رہے ہیں جو کہ ایک بار پھر سے پاکستان طریقہ انصاف کے اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے لیے چیئرمین نامزد کیے گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا بینر جی آپ دیکھ رہے ہیں اس فقط رانہ ترمیل صاحب زادہ حامد رزا کچھ دیر یہاں پر کچھ دیر پہلے موجود تھے اور اس وقت وہ سائن کر رہے ہیں انہوں نے پہلے ملاقات کی راجہ پرویز اشرف سے اور اگر ان کی بات کی جائے تو ان کو ایک لاکھ اٹھائیس دار چھہ سو ستاسی ووٹ ملے تھے ان کے اپنے حلقے سے ٹرن آؤٹ ان کے حلقے کا انچاس فیصد رہا تھا اور پاکستان مسلم ڈیگ نوم سے دانیل احمد تھے جو کے دوسرے نمبر پر تھے جنہوں نے بانوے ہزار پانسو چورانوے ووٹ حاصل کیے این ایک سو چاہ سو وقت مہمانوں کی گیلری کے مناظر ہیں جہاں پر مریم نواز، اساکڈار اور مریم اور اگزیب موجود ہیں یہاں پر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مہمانوں کی گیلری میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہ وہ تمام تر لوگ ہیں جن کو پاسج جاری کیے گئے ہیں نومندخب اراکین کی جانب سے اور اس وقت سپیکر راجہ پرویز اشرف ان کے پاس ہی ان کے سامنے ڈائس پر ہی رول آف ممبر کا ریجسٹر موجود ہے جس پر تمام نومندخب اراکین آ کر سائن کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس ایوان کا پانچ سال کے لیے حصہ بن رہے ہیں تو موجودہ قومی اسمبلی تین سو چھتیس اراکین نہیں پوائنٹ آف آرڈر تو ممبر بننے کے بعد آپ اٹھا سکتے دیکھیں عمر عیوب صاحب آپ کو پتہ ہے کبھی آپ ممبر نہیں بنے آئے رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب پہلے یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے you become the member first آپ رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب رول رول ہمارا تو ہم پرو پیپل ہیں ہم عوام کی آواز بنیں گے اور عوام ہی کی جو ہے ترجمان یہاں بارلیمان ہونی چاہیے آج کے مالے سے خاص سریٹیجی سے آج کی آپ کو نظر آئے ہیں رول میں میں اللہ علیہ وسلم امید ڈوگر صاحب امید ڈوگر صاحب وہ صرف اس کے ایک کوئنٹ ڈانا ہے جیدہ بات نہیں کرنی ہے دوہر سے بہت ہے یار دیکھتا بڑا اس کو اس کو بسائق بڑت دی ان سے نا میں بجے نہیں محلوب نا وہ ٹکک کے کوئنٹ ڈانا ہے ہم قرار ہیں صرف سائن کر کے سر سر صرف وہ سائن کر لینے پھر اس کو تا صرف کجا سے نا رہے تھے سبت کے پاٹی پاڈی پاڈا ہے امید ڈوگر صاحب آئے امید ڈوگر صاحب جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب یہ سارے ایک دور سائن ہو جائے اپنا گھر لینا ہوتا آپ نظر رکھیں ہماری بات کہ یہ سبت کے ختموں پر ڈپٹی کے قوار گیادی نمبر اکسو چار رول آف میمبر پر اپنے سگنیچر کرے اس کے بعد وہ اپنی بات کر سکتا ہے بریسٹر گوھر اس وقت آئے ہیں یہاں پر روسترم پر اور رول آف میمبر پر وہ اس وقت سائن کر رہے ہیں جو کہ ایک بار پھر سے پاکستان طریقہ انصاف کے اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے لیے چیئر مین نامزد کیے گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا بینر جی آپ دیکھ رہے ہیں اس فقط رانہ تنویر صاحب زادہ حامد رزا کچھ دیر یہاں پر کچھ دیر پہلے موجود تھے اور اس وقت وہ سائن کر رہے ہیں انہوں نے پہلے ملاقات کی راجہ پرویز اشرف سے اور اگر ان کی بات کی جائے تو ان کو ایک لاکھ اٹھائیس دار چھہ سو ستاسی ووٹ ملے تھے ان کے اپنے حلقے سے ٹرن آؤٹ ان کے حلقے کا انچاس فیصد رہا تھا اور پاکستان مسلم دیگ نوم سے دانیل احمد تھے جو کے دوسرے نمبر پر تھے جنہوں نے بانویں ہزار پانسو چورانویں ووٹ حاصل کیے این ایک سو چار وقت مہمانوں کی گیلری کے مناظر ہیں جہاں پر مریم نباز، اساکڈار اور مریم اور اگزیب موجود ہیں یہاں پر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مہمانوں کی گیلری میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہ وہ تمام تر لوگ ہیں جن کو پاسج جاری کیے گئے ہیں نومندخب اراکین کی جانب سے اور اس وقت سپیکر راجہ پرویز اشرف ان کے پاس ہی ان کے سامنے ڈائش پر ہی رول آف ممبر کا ریجسٹر موجود ہے جس پر تمام نومندخب اراکین آ کر سائن کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس ایوان کا پانچ سال کے لیے حصہ بن رہے ہیں تو موجودہ قومی اسمبلی تین سو چھتیس اراکین ہم نے چند ہے پوائنٹ آف آرڈر تو ممبر بننے کے بعد آپ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں عمر ایوب صاحب آپ کو پتہ ہے کبھی آپ ممبر نہیں بنے ہیں رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب پہلے یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے you become the member first آپ رول سائن کر لیجئے رول 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 ہمارا تو ہم پرو پیپل ہیں ہم عوام کی آواز بنیں گے اور عوام ہی کی جو ہے ترجمان یہاں پارلیمان ہونی چاہیے آج کے بارے سے کوئی خاص سیٹیجی سے آج کی آپ کو رہدر آرین کر لیجئے ہے موسیقی موسیقی قیدی نمبر 804 موسیقی 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 کے انصاف کے اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے لیے چیئر مین نامزد کیے گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا بینر جی آپ دیکھ رہے ہیں اس فقط رانہ ترمیل صاحب زادہ حامد رزا کچھ دیر یہاں پر کچھ دیر پہلے موجود تھے اور اس وقت وہ سائن کر رہے ہیں انہوں نے پہلے ملاقات کی راجہ پرویز اشرف سے اور اگر ان کی بات کی جائے تو ان کو ایک لاکھ اٹھائیس دار چھہ سو ستاسی ووٹ ملے تھے ان کے اپنے حلقے سے ٹرن آؤٹ ان کے حلقے کا انچاس فیصد رہا تھا اور پاکستان مسلم دیگ نوم سے دانیال احمد تھے جو کے دوسرے نمبر پر تھے جنہوں نے بانوے ہزار پانچ سو چورانوے ووٹ حاصل کیے این ایک سو چاس وقت مہمانوں کی گیلری کے مناظر ہیں جہاں پر مریم نباز ایساکڈار اور مریم اور اگزیب موجود ہیں یہاں پر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مہمانوں کی وقت رسپیکر راجہ پرویز اشرف ان کے پاس ہی ان کے سامنے ڈائس پر ہی رول آف ممبر کا ریجسٹر موجود ہے جس پر تمام نومنخب اراکین آ کر سائن کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس ایوان کا پانچ سال کے لیے حصہ بن رہے ہیں تو موجودہ قومی اسمبلی تین سو چھتیس اراکین پوائنٹ آف آرڈر تو ممبر بننے کے بعد آپ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں عمر ایوب صاحب آپ کو پتہ ہے کبھی آپ ممبر نہیں بنے ہیں رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب پہلے یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے یو بکام دی میمبر فرسٹ آپ رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب پہلے پاہلے آپ رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب پہلے پاہلے 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 پا ایسی طرح اللہ علیہ اللہ آمیر ڈوکر صاحب آمیر ڈوکر صاحب جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب یہ سارے کبھر سائن ہو جائے اپنا کر لینا آپ نظر رکھیں ہماری باتوں یہ سپیکر کے ختموں پر گھٹی کے کروار گیدی نمبر اٹھ سو چار رول آف میمبر پر اپنے سگنیچر کرے اس کے بعد وہ اپنی بات کر سکتا ہے بریسٹر گوھر اس وقت آئے ہیں یہاں پر روسترم پر اور رول آف میمبر پر وہ اس وقت سائن کر رہے ہیں جو کہ ایک بار پھر سے پاکستان طریقہ انصاف کے اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے لیے چیئر مین نامزد کیے گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا بینر صاحب زادہ حامد رزا کچھ دیر یہاں پر کچھ دیر پہلے موجود تھے اور اس وقت وہ سائن کر رہے ہیں انہوں نے پہلے ملاقات کی راجہ پرویز اشرف سے اور اگر ان کی بات کی جائے تو ان کو ایک لاکھ اٹھائیس دار چھہ سو ستاسی ووٹ ملے تھے ان کے اپنے حلقے سے ٹرن آؤٹ ان کے حلقے کا انچاس فیصد رہا تھا اور پاکستان مسلم لیگ نوم سے دانیل احمد تھے جو کہ دوسرے نمبر پر تھے جنہوں نے بانوے ہزار پانسو چورانوے ووٹ حاصل کیے ان ایک سو چاس وقت مہمانوں کی گیلری کے مناظر ہیں جہاں پر مریم نواز عساق ڈار اور مریم اور اگزیب موجود ہیں یہاں پر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مہمانوں کی گیلری میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہ وہ تمام تر لوگ ہیں جن کو پاسج جاری کیے گئے ہیں نومندخب عراقین کی جانب سے اور اس وقت رسپیکر راجہ پرویز اشرف ان کے پاس ہی ان کے سامنے ڈائش پر ہی رول آف ممبر کا ریجسٹر موجود ہے جس پر تمام نومندخب عراقین آ کر سائن کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس ایوان کا پانچ سال کے لیے حصہ بن رہے ہیں تو موجودہ قومی اسمبلی تین سو چھتیس عراقین نہیں پوائنٹ آف آرڈر تو ممبر بننے کے بعد آپ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں عمر ایوب صاحب آپ کو پتا ہے کہ ابھی آپ ممبر نہیں پہنے ہیں رول سائن کر لی جئے علی محمد صاحب پہلے یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ ممبر فرسٹ آپ رول سائن کر لی جئے رول 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 ممبر فرسٹ رول 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 ہمارا تو ہم پرو پیپل ہیں ہم عوام کی آواز بنیں گے اور عوام ہی کی جو ہے ترجمان یہاں پارلیمان ہونی چاہیے آج کے حالے سے کوئی خاص خیٹی جیس ہے آج کی آپ کو نظر آنے ابراہ ٹھیک musun ابراہ ٹھیک ابراہ ٹھیک ابراہ ٹھیک موسیقی 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 ایک بار پھر سے پاکستان طریقہ انصاف کے اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے لیے چیئر مین نامزد کیے گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا بینر جی آپ دیکھ رہے ہیں اس فقط رانہ تنویر صاحب زادہ حامد رزا کچھ دیر یہاں پر کچھ دیر پہلے موجود تھے اور اس وقت وہ سائن کر رہے ہیں انہوں نے پہلے ملاقات کی راجہ پرویز اشرف سے اور اگر ان کی بات کی جائے تو ان کو ایک لاکھ اٹھائیس دار چھہ سو ستاسی ووٹ ملے تھے ان کے اپنے حلقے سے ٹرن آؤٹ ان کے حلقے کا انچاس فیصد رہا تھا اور پاکستان مسلم ڈیگ نوم سے دانیل احمد تھے جو کے دوسرے نمبر پر تھے جنہوں نے بانوے ہزار پانسو چورانوے ووٹ حاصل کیے این ایک سو چاہ سو وقت مہمانوں کی گیلری کے مناظر ہیں جہاں پر مریم نواز احساکڈار اور مریم اور اگزیب موجود ہیں یہاں پر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مہمانوں کی گیلری میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہ وہ تمام تر لوگ ہیں جن کو پاسج جاری کیے گئے ہیں نومندخب اراکین کی جانب سے اور اس وقت رسپیکر راجہ پرویز اشرف ان کے پاس ہی ان کے سامنے ڈائس پر ہی رول آف ممبر کا ریجسٹر موجود ہے جس پر تمام نومندخب اراکین آ کر سائن کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس ایوان کا پانچ سال کے لیے حصہ بن رہے ہیں تو موجودہ قومی اسمبلی تین سو چھتیس اراکین نہیں پوائنٹ آف آرڈر تو ممبر بننے کے بعد آپ اٹھا سکتے عمر عیوب صاحب آپ کو پتہ ہے کبھی آپ ممبر نہیں بنے ہیں رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب پہلے یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ جنہیں پہلے یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ اپنے رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب رول رول موکنی 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 ہمارا تو ہم پرو پیپل ہیں ہم عوام کی آواز بنیں گے اور عوام ہی کی جو ہے ترجمان یہاں پارلیمان ہونی چاہیے آج کے بالے سے کوئی خاص سیٹیجی سے آج کی آپ کو نظر آئیے زی HELM زی compraز ایڈا prayers ویڈا ہی سوڈ دیش یاران اسٹا ہی موسیقی 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 اس کے بعد وہ اپنی بات کر سکتا ہے بریسٹر گوھر اس وقت آئے ہیں یہاں پر روشٹم پر اور رول آف میمبر پر وہ اس وقت سائن کر رہے ہیں جو کہ ایک بار پھر سے پاکستان طریقہ انصاف کے اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے لیے چیئر مین نامزد کیے گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا بینر صاحب زادہ حامد رزا کچھ دیر یہاں پر کچھ دیر پہلے موجود تھے اور اس وقت وہ سائن کر رہے ہیں انہوں نے پہلے ملاقات کی راجہ پرویز اشرف سے اور اگر ان کی بات کی جائے تو ان کو ایک لاکھ اٹھائیس دار چھہ سو ستاسی ووٹ ملے تھے ان کے اپنے حلقے سے ٹرن آؤٹ ان کے حلقے کا انچاس فیصد رہا تھا اور پاکستان مسلم لیگ نوم سے دانیال احمد تھے جو کہ دوسرے نمبر پر تھے جنہوں نے بانوے ہزار پانسو چورانوے ووٹ حاصل کیے اس وقت مہمانوں کی گیلری کے مناظر ہیں جہاں پر مریم نواز، اساقڈار اور مریم اورنگزے موجود ہیں یہاں پر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مہمانوں کی گیلری میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہ وہ تمام تر لوگ ہیں جن کو پاسج جاری کیے گئے ہیں نومنخب عراقین کی جانب سے اور اس وقت سپیکر راجہ پرویز اشرف ان کے پاس ہی ان کے سامنے ڈائس پر ہی رول آف ممبر کا ریجسٹر موجود ہے جس پر تمام نومنخب عراقین آ کر سائن کر رہے ہیں اور با دیوان کا پانچ سال کے لیے حصہ بن رہے ہیں تو موجودہ قومی اسمبلی تین سو چھتیس عراقین پوائنٹ آف آرڈر تو ممبر بننے کے بعد آپ اٹھا سکتے ہیں عمر عیوب صاحب آپ کو پتہ ہے کبھی آپ ممبر نہیں بنے ہیں رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب پہلے یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ اٹھا سمجھے علی محمد صاحب پہلے ہیں رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب پہلے ہیں رول ہمارا تو ہم پرو پیپل ہیں ہم عوام کی آواز بنیں گے اور عوام ہی کی جو ہے ترجمان یہاں پارلیمان ہونی چاہیے آج کے مالے سے وہی خاص سیٹھی جی سے آج کی آپ کو نظر آج چھوئے بیٹی آئی بیٹی آئی بیٹی آئی بیٹی آئی عمران خان 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 نمبر اٹھ سو چار آمید ڈوگر صاحب وہ صرف اس نے ایک پوائنٹ اٹھانا ہے جیدہ بات نہیں کرنی ہے اس کو اس کو بس ایک پوائنٹ دیتے ہیں ان سے نا ہم قرار ہیں صرف سائن کر کے سر سر صرف وہ سائن کر لینے پھر اس کو سبتہ کجا سے میں نے فوز گئی سبتہ پاٹی آمید ڈوگر صاحب آئے آمید ڈوگر صاحب آگلے کو کال کر جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب یہ سارے کبھر سائن ہو جائے گھر لینا ہوتا آپ نظر رکھیں ہماری باتوں یہ سپیکر کے ختموں میں جبکی کے قبار کیا دین نمبر آکھ سو چار رول آف میمبر پر اپنے سگنیچر کرے اس کے بعد وہ اپنی بات کر سکتا ہے بریسٹر گوھر اس وقت آئے ہیں یہاں پر روشٹم پر اور رول آف میمبر پر وہ اس وقت سائن کر رہے ہیں جو کہ ایک بار پھر سے پاکستان طریقہ انصاف کے اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے لیے چیئر مین نامزد کیے گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا بینر جی آپ دیکھ رہے ہیں اس فقط رانہ تنویر صاحب زادہ حامد رزا کچھ دیر یہاں پر کچھ دیر پہلے موجود تھے اور اس وقت وہ سائن کر رہے ہیں انہوں نے پہلے ملاقات کی راجہ پرویز اشرف سے اور اگر ان کی بات کی جائے تو ان کو ایک لاکھ اٹھائیس دار چھہ سو ستاسی ووٹ ملے تھے ان کے اپنے حلقے سے ٹرن آؤٹ ان کے حلقے کا انچاس فیصد رہا تھا اور پاکستان مسلم دیگ نوم سے دانیال احمد تھے جو کے دوسرے نمبر پر تھے جنہوں نے بانوے ہزار پانچ سو چورانوے ووٹ حاصل کیے این ایک سو چاہ اس وقت مہمانوں کی گیلری کے مناظر ہیں جہاں پر مریم نواز اساکڈار اور مریم اور اگزے موجود ہیں یہاں پر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مہمانوں کی گیلری میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہ وہ تمام تر لوگ ہیں جن کو پاسج جاری کیے گئے ہیں نومندخب اراکین کی جانب سے اور اس وقت سپیکر راجہ پرویز اشرف ان کے پاس ہی ان کے سامنے ڈائس پر ہی رول آف ممبر کا ریجسٹر موجود ہے جس پر تمام نومندخب اراکین آ کر سائن کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس ایوان کا پانچ سال کے لیے حصہ بن رہے ہیں تو موجودہ قومی اسمبلی تین سو چھتیس اراکین ہم نے چند ہے جہاں پہ پوائنٹ آف آرڈر تو ممبر بننے کے بعد آپ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں عمر ایوب صاحب آپ کو پتہ ہے کبھی آپ ممبر نہیں پہنے ہیں رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب پہلے یہ کام زیادہ امپورٹن ہے آپ پہلے یہ کام پہلے یہ کام ممبر فرسٹ آپ رول سائن کر لیجئے آپ رول سائن کر لیجئے رول رول ہم پرو پیپل ہیں ہم عوام کی آواز بنیں گے اور عوام ہی کی جو ہے ترجمان یہاں پارلیمان ہونی چاہیے ہیں آج کے مالے سے وہ خاص خیٹیجی سے آج کی آپ کو نظر آئے ہیں ممبر سائن کر لہوام پیپل سے ممبر سائن کر لیجئے سائن کر لیجئے ممبر سائن کر لیجئے موسیقی قیدی نمبر 804 آمیر ڈوگر صاحب وہ صرف اس نے ایک پوائنٹ اٹھانا ہے جیدہ بات نہیں کرتی ہے بہت کوئی اس کو اس کو بس ایک پوائنٹ ہم کرا رہے ہیں صرف سائن کر کے سر سر صرف سائن کر لینے پھر اس کو تا آمیر ڈوگر صاحب آئے آمیر ڈوگر صاحب آئے جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب یہ سارے کبھر سائن ہو جائے کر لینا ہو تھا آپ نظر رکھیں ہماری باتیں کہ یہ سپی کر کے ختموں میں گپٹی کے قرار کیادی نمبر 804 رول آف میمبر پر اپنے سگنیچر کرے اس کے بعد وہ اپنی بات کر سکتا ہے بریسٹر گوھر اس وقت آئے ہیں یہاں پر روسٹم پر اور رول آف میمبر پر وہ اس وقت سائن کر رہے ہیں جو کہ ایک بار پھر سے پاکستان طریقہ انصاف کے اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے لیے چیئر مین نامزد کیے گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا بینر جی آپ دیکھ رہے ہیں اس فقط رانہ ترمیر صاحب زادہ حامد رضا کچھ دیر یہاں پر کچھ دیر پہلے موجود تھے اور اس وقت وہ سائن کر رہے ہیں انہوں نے پہلے ملاقات کی راجہ پرویز اشرف سے اور اگر ان کی بات کی جائے تو ان کو ایک لاکھ اٹھائیس دار چھہ سو ستاسی ووٹ ملے تھے ان کے اپنے حلقے سے ٹرن آؤٹ ان کے حلقے کا انچاس فیصد رہا تھا اور پاکستان مسلم ڈیگ نوم سے دانیل احمد تھے جو کے دوسرے نمبر پر تھے جنہوں نے بانوے ہزار پانسو چورانوے ووٹ حاصل کیے این ایک سو چاس وقت مہمانوں کی گیلری کے مناظر ہیں جہاں پر مریم نباز عساق ڈار اور مریم اور اگزیب موجود ہیں یہاں پر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مہمانوں کی گیلری میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہ وہ تمام تر لوگ ہیں جن کو پاسج جاری کیے گئے ہیں نومنتخب عراقین کی جانب سے اور اس وقت سپیکر راجہ پرویز اشرف ان کے پاس ہی ان کے سامنے ڈائس پر ہی رول آف ممبر کا ریجسٹر موجود ہے جس پر تمام نومنتخب عراقین آ کر سائن کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس ایوان کا پانچ سال کے لیے حصہ بن رہے ہیں تو موجودہ قومی اسمبلی تین سو چھتیس عراقین ہم نے چند ہے یہاں پہ پوائنٹ آف آرڈر تو ممبر بننے کے بعد آپ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں عمر ایوب صاحب آپ کو پتہ ہے کبھی آپ ممبر نہیں پہنے ہیں رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب پہلے یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ ممبر فرسٹ آپ رول سائن کر لیجئے رول 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 موسیقی موسیقی ہمارا تو ہم پرو پیپل ہیں ہم عوام کی آواز بنیں گے اور عوام ہی کی جو ہے ترجمان یہاں پارلیمان ہونی چاہیے آج کے بالکل کوئی خاص خیٹیجی سے آج کی آپ کو نظر آجتے ہیں موسیقی 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 یہ سارے ایک دور سائن ہو جائے کر لینا ہو تھا آپ نظر رکھیں ہماری باتوں کہ یہ سپی کر کے ختموں پر ڈپٹی کے قوار رول آف میمبر پر اپنے سگنیچر کرے اس کے بعد وہ اپنی بات کر سکتا ہے بریسٹر گوھر اس وقت آئے ہیں یہاں پر روسترم پر اور رول آف میمبر پر وہ اس وقت سائن کر رہے ہیں جو کہ ایک بار پھر سے پاکستان طریقہ انصاف کے اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے لیے چیئرمین نامزد کیے گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا بینر جی آپ دیکھ رہے ہیں اس فقط رانہ ترمیل صاحب زادہ حامد رزا کچھ دیر یہاں پر کچھ دیر پہلے موجود تھے اور اس وقت وہ سائن کر رہے ہیں انہوں نے پہلے ملاقات کی راجہ پرویز اشرف سے اور اگر ان کی بات کی جائے تو ان کو ایک لاکھ اٹھائیس دار چھہ سو ستاسی ووٹ ملے تھے ان کے اپنے حلقے سے ٹرن آؤٹ ان کے حلقے کا انچاس فیصد رہا تھا اور پاکستان مسلم ڈیگ نوم سے دانیل احمد تھے جو کے دوسرے نمبر پر تھے جنہوں نے بانوے ہزار پانسو چورانوے ووٹ حاصل کیے این ایک سو چاس وقت مہمانوں کی گیلری کے مناظر ہیں جہاں پر مریم نباز، اساکڈار اور مریم اور اگزیب موجود ہیں یہاں پر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مہمانوں کی گیلری میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہ وہ تمام تر لوگ ہیں جن کو پاسج جاری کیے گئے ہیں نومنتخب اراکین کی جانب سے اور اس وقت سپیکر راجہ پرویز اشرف ان کے پاس ہی ان کے سامنے ڈائس پر ہی رول آف ممبر کا ریجسٹر موجود ہے جس پر تمام نومنتخب اراکین آ کر سائن کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس ایوان کا پانچ سال کے لیے حصہ بن رہے ہیں تو موجودہ قومی اسمبلی تین سو چھتیس اراکین ہم نے چند ہے یہاں پہ پوائنٹ آف آرڈر تو ممبر بننے کے بعد آپ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں عمر عیوب صاحب آپ کو پتہ ہے کبھی آپ ممبر نہیں بنے آئے رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب پہلے یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے you become the member first آپ آپ روڈ سائن کر لیجئے علی محمد صاحب روڈ ہمارا تو ہم پرو پیپل ہیں ہم عوام کی آواز بنیں گے اور عوام ہی اس کی ترجمان یہاں بہرلی مان ہونی چاہیے آج کی حالی سی کوئی خاص سکریٹیجی سے آج کی آپ کو نظر آئے ہیں موسیقی 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 ہم قرار رہے ہیں صرف سائن کر کے سر سر وہ سائن کر لینے پھر اس کو جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب رول آف میمبر پر اپنے سگنیچر کرے اس کے بعد وہ اپنی بات کر سکتا ہے بریسٹر گوھر اس وقت آئے ہیں یہاں پر روسترم پر اور رول آف میمبر پر وہ اس وقت سائن کر رہے ہیں جو کہ ایک بار پھر سے پاکستان طریقہ انصاف کے اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے لیے چیئر مین نامزد کیے گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا بینر جی آپ دیکھ رہے ہیں اس فقط رانہ تنویر صاحب زادہ حامد رزا کچھ دیر یہاں پر کچھ دیر پہلے موجود تھے اور اس وقت وہ سائن کر رہے ہیں انہوں نے پہلے ملاقات کی راجہ پرویز اشرف سے اور اگر ان کی بات کی جائے تو ان کو ایک لاکھ اٹھائیس دار چھہ سو ستاسی ووٹ ملے تھے ان کے اپنے حلقے سے ٹرن آؤٹ ان کے حلقے کا انچاس فیصد رہا تھا اور پاکستان مسلم لیگ نوم سے دانیال احمد تھے جو کے دوسرے نمبر پر تھے جنہوں نے بانوے ہزار پانسو چورانوے ووٹ حاصل کیے انہیں ایک سو چاس وقت مہمانوں کی گیلری کے مناظر ہیں جہاں پر مریم نواز، اساق ڈار اور مریم اور اگزے موجود ہیں یہاں پر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مہمانوں کی گیلری میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہ وہ تمام تر لوگ ہیں جن کو پاسج جاری کیے گئے ہیں نومنخب عراقین کی جانب سے اور اس وقت سپیکر راجہ پرویز اشرف ان کے پاس ہی ان کے سامنے ڈائس پر ہی رول آف ممبر کا ریجسٹر موجود ہے جس پر تمام نومنخب عراقین آ کر سائن کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس ایوان کا پانچ سال کے لیے حصہ بن رہے ہیں تو موجودہ قومی اسمبلی تین سو چھتیس عراقین پوائنٹ آف آرڈر تو ممبر بننے کے بعد آپ اٹھا سکتے ہیں عمر ایوب صاحب آپ کو پتہ ہے کبھی آپ ممبر نہیں بنے ہیں رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب پہلے یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ ممبر فرسٹ آپ رول سائن کر لیجئے رول رول ہمارا تو ہم پرو پیپل ہیں ہم عوام کی آواز بنیں گے اور عوام ہی کی جو ہے ترجمان یہاں پارلیمان ہونی چاہیے آج کے مالے سے وہ خاص خیٹی جیس ہے آج کی آپ کو نظر آئے ہمارا تو ہمارا تو ہمارا تو ہٹر آئے موسیقی موسیقی امید ڈوکر صاحب امید ڈوکر صاحب امید ڈوکر صاحب موسیقی موسیقی ہم قرار رہے ہیں صرف سائن کر کے صرف سائن کر لینے پھر اس کو جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب یہ سارے سائن ہو جائے آپ نظر رکھیں ہماری باتوں یہ سپیکر کے ختموں پر گیدی نمبر آکھ سو چار رول آف میمبر پر اپنے سگنیچر کرے اس کے بعد وہ اپنی بات کر سکتا ہے بریسٹر گوھر اس وقت آئے ہیں یہاں پر روسترم پر اور رول آف میمبر پر وہ اس وقت سائن کر رہے ہیں جو کہ ایک بار پھر سے پاکستان طریقہ انصاف کے اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے لیے چیئر مین نامزد کیے گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا بینر جی آپ دیکھ رہے ہیں اس فقط رانہ تنویر صاحب زادہ حامد رزا کچھ دیر یہاں پر کچھ دیر پہلے موجود تھے اور اس وقت وہ سائن کر رہے ہیں انہوں نے پہلے ملاقات کی راجہ پرویز اشرف سے اور اگر ان کی بات کی جائے تو ان کو ایک لاکھ اٹھائیس دار چھہ سو ستاسی ووٹ ملے تھے ان کے اپنے حلقے سے ٹرن آؤٹ ان کے حلقے کا انچاس فیصد رہا تھا اور پاکستان مسلم لیگ نوم سے دانیال احمد تھے جو کے دوسرے نمبر پر تھے جنہوں نے بانوے ہزار پانچ سو چورانوے ووٹ حاصل کیے این ایک سو چار وقت مہمانوں کی گیلری کے مناظر ہیں جہاں پر مریم نواز ساگڈار اور مریم اور اگزے موجود ہیں یہاں پر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مہمانوں کی گیلری میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہ وہ تمام تر لوگ ہیں جن کو پاسج جاری کیے گئے ہیں نومنخب عراقین کی جانب سے اور اس وقت سپیکر راجہ پرویز اشرف ان کے پاس ہی ان کے سامنے ڈائس پر ہی رول آف ممبر کا ریجسٹر موجود ہے جس پر تمام نومنخب عراقین آ کر سائن کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس ایوان کا پانچ سال کے لیے حصہ بن رہے ہیں تو موجودہ قومی اسمبلی تین سو چھتیس اراکین ہم نے چند ہے یہاں پہ پوائنٹ آف آرڈر تو ممبر بننے کے بعد آپ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں عمر عیوب صاحب آپ کو پتہ ہے کبھی آپ ممبر نہیں بنے ہیں رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب پہلے یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے ، آپ اٹھا oluşنے ہوšے جو پہلے کر لیجئے کرنےไป آپ رول سائن کرو رول کرنے ہمارا تو ہم پرو پیپل ہیں ہم عوام کی آواز بنیں گے اور عوام ہی کی جو ہے ترجمان یہاں پارلیمان ہونی چاہیے آج کے والی تو کوئی خواست خیدمی جی سے آج آپ کو نظر آئے آج زیادہ ٹامی ایگر 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 خان ٹی 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 راندخان ٹی 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 ٹا ٹا ٹی 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 ٹ ایگر ایگر خان موسیقی 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 اس کے بعد وہ اپنی بات کر سکتا ہے بریسٹر گوھر اس وقت آئے ہیں یہاں پر روسترم پر اور رول آف میمبر پر وہ اس وقت سائن کر رہے ہیں جو کہ ایک بار پھر سے پاکستان طریقہ انصاف کے اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے لیے چیئر مین نامزد کیے گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا بینر جی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت رانہ ترمیل صاحب زادہ حامد رزا کچھ دیر یہاں پر کچھ دیر پہلے موجود تھے اور اس وقت وہ سائن کر رہے ہیں انہوں نے پہلے ملاقات کی راجہ پرویز اشرف سے اور اگر ان کی بات کی جائے تو ان کو ایک لاکھ اٹھائیس دار چھہ سو ستاسی ووٹ ملے تھے ان کے اپنے حلقے سے ٹرن آؤٹ ان کے حلقے کا انچاس فیصد رہا تھا اور پاکستان مسلم ڈیک نوم سے دانیل احمد تھے جو کے دوسرے نمبر پر تھے جنہوں نے بانوے ہزار پانسو چورانوے ووٹ حاصل کیے این ایک سو چاس وقت مہمانوں کی گیلری کے مناظر ہیں جہاں پر مریم نواز، عساق دار اور مریم اور اگزے موجود ہیں یہاں پر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مہمانوں کی گیلری میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہ وہ تمام تر لوگ ہیں جن کو پاسس جاری کیے گئے ہیں نومنتخب عراقین کی جانب سے اور اس وقت سپیکر راجہ پرویز اشرف ان کے پاس ہی ان کے سامنے ڈائش پر ہی رول آف ممبر کا ریجسٹر موجود ہے جس پر تمام نومنتخب عراقین آ کر سائن کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس ایوان کا پانچ سال کے لیے حصہ بن رہے ہیں تو موجودہ قومی اسمبلی تین سو چھتیس عراقین پوائنٹ آف آرڈر تو ممبر بننے کے بعد آپ اٹھا سکتے ہیں عمر عیوب صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آپ ممبر نہیں پہنے ہیں رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب پہلے یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ ممبر فرسٹ آپ رول سائن کر لیجئے رول رول ہمارا تو ہم پرو پیپل ہیں ہم عوام کی آواز بنیں گے اور عوام ہی کی جو ہے ترجمان یہاں پارلیمان ہونی چاہیے آج کے حالے سے خاص خیٹی جی سے آج کی آپ کو نظر آئے ہیں آج کی آپ کو نظر آئے ہیں موسیقی 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 گیادی نمبر اٹھ سو چار موسیقی آمی ڈوکر صاحب موسیقا جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب یہ سارے اکتابہ سائن ہو جائے کر لینا ہوتا آپ نظر رکھیں ہماری باتوں یہ سپیکر کے ختموں میں گبٹی کے قوار گیدی نمبر 804 رول آف میمبر پر اپنے سگنیچر کرے اس کے بعد وہ اپنی بات کر سکتا ہے بریسٹر گوھر اس وقت آئے ہیں یہاں پر روشٹرم پر اور رول آف میمبر پر وہ اس وقت سائن کر رہے ہیں جو کہ ایک بار پھر سے پاکستان طریقہ انصاف کے اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے لیے چیئر مین نامزد کیے گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا بینر جی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت رانہ ترویر صاحب زادہ حامد رزا کچھ دیر یہاں پر کچھ دیر پہلے موجود تھے اور اس وقت وہ سائن کر رہے ہیں انہوں نے پہلے ملاقات کی راجہ پرویز شرف سے اور اگر ان کی بات کی جائے تو ان کو ایک لاکھ اٹھائیس دار چھہ سو ستاسی ووٹ ملے تھے ان کے اپنے حلقے سے ٹرن آؤٹ ان کے حلقے کا انچاس فیصد رہا تھا اور پاکستان مسلم لیگ نوم سے دانیل احمد تھے جو کے دوسرے نمبر پر تھے جنہوں نے بانوے ہزار پانسو چورانوے ووٹ حاصل کیے این ایک سو چاس وقت مہمانوں کی گیلری کے مناظر ہیں جہاں پر مریم نواز، عساق ڈار اور مریم اور اگزے موجود ہیں یہاں پر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مہمانوں کی گیلری میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہ وہ تمام تر لوگ ہیں جن کو پاسز جاری کیے گئے ہیں نومنتخب اراکین کی جانب سے اور اس وقت سپیکر راجہ پرویز شرف ان کے پاس ہی ان کے سامنے ڈائس پر ہی رول آف ممبر کا ریجسٹر موجود ہے جس پر تمام نومنتخب اراکین آ کر سائن کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس ایوان کا پانچ سال کے لیے حصہ بن رہے ہیں تو موجودہ قومی اسمبلی تین سو چھتیس اراکین ہم نے چند ہے جہاں پر ایک پوائنٹ آف آرڈر نہیں پوائنٹ آف آرڈر تو ممبر بننے کے بعد آپ اٹھا سکتے دیکھیں امر ایوب صاحب آپ کو پتہ ہے کبھی آپ ممبر نہیں بنے ہیں رول سائن کر لے جیے علی محمد صاحب پہلے یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ ممبر فرسٹ آپ رول سائن کر لے رول رول ہے ہماری رول ہمارا تو ہم پرو پیپل نمی ہم عوام کی آواز بنیں گے اور عوام ہی کی جو ہے ہے ترجمان یہاں بارلیمان ہونی چاہیے آج کے حالے سے کوئی خاص موسیقا گیدی نمبر 804 آمیڈ ڈوگر صاحب آمیڈ ڈوگر صاحب آئیے آمیڈ ڈوگر صاحب آگلے کو کال کرو جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب یہ سارے ایک دور سائن ہو جائے کر لینا ہوتا بہتا ہے آپ نظر رکھیں ہماری بات کہ یہ سپیکر کے ختم ہو تو گپٹی کے قبار گیدی نمبر 804 رول آف میمبر پر اپنے سگنیچر کرے اس کے بعد وہ اپنی بات کر سکتا ہے بریسٹر گوھر اس وقت آئے ہیں یہاں پر روسترم پر اور رول آف میمبر پر وہ اس وقت سائن کر رہے ہیں جو کہ ایک بار پھر سے پاکستان طریقہ انصاف کے اگر انٹرا پارٹی لیکشن ہوتے ہیں تو ان کے لیے چیئر مین نامزد کیے گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا بینر صاحب زادہ حامد رضا کچھ دیر یہاں پر کچھ دیر پہلے موجود تھے اور اس وقت وہ سائن کر رہے ہیں انہوں نے پہلے ملاقات کی راجہ پرویز اشرف سے اور اگر ان کی بات کی جائے تو ان کو ایک لاکھ اٹھائیس دار چھہ سو ستاسی ووٹ ملے تھے ان کے اپنے حلقے سے ٹرن آؤٹ ان کے حلقے کا انچاس فیصد رہا تھا اور پاکستان مسلم ڈیگ نوم سے دانیل احمد تھے جو کے دوسرے نمبر پر تھے جنہوں نے بانوے ہزار پانسو چورانوے ووٹ حاصل کیے این ایک سو چاس وقت مہمانوں کی گیلری کے مناظر ہیں جہاں پر مریم نواز، ساکھ ڈار اور مریم اور اگزیب موجود ہیں یہاں پر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مہمانوں کی گیلری میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہ وہ تمام تر لوگ ہیں جن کو پاسس جاری کیے گئے ہیں نومنتخب عراقین کی جانب سے اور اس وقت سپیکر راجہ پرویز اشرف ان کے پاس ہی ان کے سامنے ڈائش پر ہی رول آف ممبر کا ریجسٹر موجود ہے جس پر تمام نومنتخب عراقین آ کر سائن کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس ایوان کا پانچ سال کے لیے حصہ بن رہے ہیں تو موجودہ قومی اسمبلی تین سو چھتیس اراکین ہم نے چند ہے یہاں پہ پوائنٹ آف آرڈر تو ممبر بننے کے بعد آپ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں عمر عیوب صاحب آپ کو پتہ ہے کبھی آپ ممبر نہیں بنے ہیں رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب پہلے یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ ممبر پرسٹ آپ رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب رول ہمارا تو ہم پرو پیپل ہیں ہم عوام کی آواز بنیں گے اور عوام ہی کی جو ہے ترجمان یہاں بارلیمان ہونی چاہیے آج کی حمال سے کوئی خاص فیٹیجی سے آج کی آپ کو نظر آج کی موسیقی موسیقی آمیر ڈوکر صاحب موسیقی 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 جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب یہ سارے کبھر سائن ہو جائے آپ نظر رکھیں ہماری باتوں کہ یہ سپیکر کے ختموں پر ڈبکی کے قبار گیادی نمبر 804 رول آف میمبر پر اپنے سگنیچر کرے اس کے بعد وہ اپنی بات کر سکتا ہے بریسٹر گوھر اس وقت آئے ہیں یہاں پر روسترم پر اور رول آف میمبر پر وہ اس وقت سائن کر رہے ہیں جو کہ ایک بار پھر سے پاکستان طریقہ انصاف کے اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے لیے چیئر مین نامزد کیے گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا بینر جی آپ دیکھ رہے ہیں اس فقط رانہ ترویر صاحب زادہ حامد رزا کچھ دیر یہاں پر کچھ دیر پہلے موجود تھے اور اس وقت وہ سائن کر رہے ہیں انہوں نے پہلے ملاقات کی راجہ پرویز اشرف سے اور اگر ان کی بات کی جائے تو ان کو ایک لاکھ اٹھائیس دار چھہ سو ستاسی ووٹ ملے تھے ان کے اپنے حلقے سے ٹرن آؤٹ ان کے حلقے کا انچاس فیصد رہا تھا اور پاکستان مسلم ڈیک نوم سے دانیل احمد تھے جو کے دوسرے نمبر پر تھے جنہوں نے بانوے ہزار پانسو چورانوے ووٹ حاصل کیے این ایک سو چاس وقت مہمانوں کی گیلری کے مناظر ہیں جہاں پر مریم نواز، ساکھ ڈار اور مریم اور اگزیب موجود ہیں یہاں پر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مہمانوں کی گیلری میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہ وہ تمام تر لوگ ہیں جن کو پاسس جاری کیے گئے ہیں نومنتخب اراکین کی جانب سے اور اس وقت سپیکر راجہ پرویز اشرف ان کے پاس ہی ان کے سامنے ڈائش پر ہی رول آف ممبر کا ریجسٹر موجود ہے جس پر تمام نومنتخب اراکین آ کر سائن کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس ایوان کا پانچ سال کے لیے حصہ بن رہے ہیں تو موجودہ قومی اسمبلی تین سو چھتیس اراکین پوائنٹ آف آرڈر تو ممبر بننے کے بعد آپ اٹھا سکتے ہیں عمر ایوب صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آپ ممبر نہیں بنے ہیں رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب پہلے یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ ممبر فرسٹ آپ رول سائن کر لیجئے رول رول ہمارا تو ہم پرو پیپل ہیں ہم عوام کی آواز بنیں گے اور عوام ہی کی جو ہے ترجمان یہاں پارلیمان ہونی چاہیے آج کے حال سے کوئی خاص خیٹے جیس ہے آج کی آپ کو نظر آجتے ہیں موسیقی 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 امیر ڈوکر صاحب امیر ڈوکر صاحب جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب یہ سارے کبھر سائن ہو جائے اپنا کر لینا ہو تھا آپ نظر رکھیں ہماری باتوں کہ یہ سپیکر کے ختموں کو جبکی کے قبار گیدی نمبر اٹھ سو چار رول آف میمبر پر اپنے سگنیچر کرے اس کے بعد وہ اپنی بات کر سکتا ہے بریسٹر گوھر اس وقت آئے ہیں یہاں پر روشٹم پر اور رول آف میمبر پر وہ اس وقت سائن کر رہے ہیں جو کہ ایک بار پھر سے پاکستان طریقہ انصاف کے اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے لیے چیئر مین نامزد کیے گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا بینر جی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت رانہ ترمیل صاحب زادہ حامد رزا کچھ دیر یہاں پر کچھ دیر پہلے موجود تھے اور اس وقت وہ سائن کر رہے ہیں انہوں نے پہلے ملاقات کی راجہ پرویز اشرف سے اور اگر ان کی بات کی جائے تو ان کو ایک لاکھ اٹھائیس دار چھہ سو ستاسی ووٹ ملے تھے ان کے اپنے حلقے سے ٹرن آؤٹ ان کے حلقے کا انچاس فیصد رہا تھا اور پاکستان مسلم ڈیگ نوم سے دانیال احمد تھے جو کے دوسرے نمبر پر تھے جنہوں نے بانوے ہزار پانسو چورانوے ووٹ حاصل کیے اس وقت مہمانوں کی گیلری کے مناظر ہیں جہاں پر مریم نواز احساق ڈار اور مریم اور اگزیب موجود ہیں یہاں پر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مہمانوں کی گیلری میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہ وہ تمام تر لوگ ہیں جن کو پاسج جاری کیے گئے ہیں نومندخب اراکین کی جانب سے اور اس وقت سپیکر راجہ پرویز اشرف ان کے پاس ہی ان کے سامنے ڈائس پر ہی رول آف ممبر کا ریجسٹر موجود ہے جس پر تمام نومندخب اراکین آ کر سائن کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس ایوان کا پانچ سال کے لیے حصہ بن رہے ہیں تو موجودہ قومی اسمبلی تین سو چھتیس اراکین نہیں پوائنٹ آف آرڈر تو ممبر بننے کے بعد آپ اٹھا سکتے ہیں عمر ایوب صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آپ ممبر نہیں پہنے ہیں رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب پہلے یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے یوں بکام کی ممبر فرسٹ آپ رول سائن کر لیجئے رول 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 ہمارا تو ہم پرو پیپل ہیں ہم عوام کی آواز بنیں گے عوام بھی کی جو ہے تردیمان یہاں پارلیمان ہونی چاہیے آج کی بھائی سے کبھائی خواست خیٹی جیس ہے آج کی آپ کو نظر آری رہی موسیقی 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 ہم کرا رہے ہیں صرف سائن کر کے سر سر صرف سائن کر لینے پھر اس کو تا جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب رول آف میمبر پر اپنے سگنیچر کرے اس کے بعد وہ اپنی بات کر سکتا ہے بریسٹر گوھر اس وقت آئے ہیں یہاں پر روسترم پر اور رول آف میمبر پر وہ اس وقت سائن کر رہے ہیں جو کہ ایک بار پھر سے پاکستان طریقہ انصاف کے اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے لیے چیئرمین نامزد کیے گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا بینر جی آپ دیکھ رہے ہیں اس فقط رانہ ترویم صاحب زادہ حامد رزا کچھ دیر یہاں پر کچھ دیر پہلے موجود تھے اور اس وقت وہ سائن کر رہے ہیں انہوں نے پہلے ملاقات کی راجہ پرویز اشرف سے اور اگر ان کی بات کی جائے تو ان کو ایک لاکھ اٹھائیس دار چھہ سو ستاسی ووٹ ملے تھے ان کے اپنے حلقے سے ٹرن آؤٹ ان کے حلقے کا انچاس فیصد رہا تھا اور پاکستان مسلم ڈیگ نوم سے دانیال احمد تھے جو کے دوسرے نمبر پر تھے جنہوں نے بانوے ہزار پانسو چورانوے ووٹ حاصل کیے اس وقت مہمانوں کی گیلری کے مناظر ہیں جہاں پر مریم نواز، عساق ڈار اور مریم اور اگزیب موجود ہیں یہاں پر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مہمانوں کی گیلری میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہ وہ تمام تر لوگ ہیں جن کو پاسج جاری کیے گئے ہیں نومندخب عراقین کی جانب سے اور اس وقت سپیکر راجہ پرویز اشرف ان کے پاس ہی ان کے سامنے ڈائس پر ہی رول آف ممبر کا ریجسٹر موجود ہے جس پر تمام نومندخب عراقین آ کر سائن کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس ایوان کا پانچ سال کے لیے حصہ بن رہے ہیں تو موجودہ قومی اسمبلی تین سو چھتیس عراقین ہم نے چلنا ہے جہاں پہ پوائنٹ آف آرڈر تو ممبر بننے کے بعد آپ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں عمر ایوب صاحب آپ کو پتہ ہے کبھی آپ ممبر نہیں بنے ہیں رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب پہلے یہ کام زیادہ امپورٹن ہے you become the member first آپ رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب رول پہلے 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 ہمارا تو ہم پرو پیپل ہیں ہم عوام کی آواز بنیں گے اور عوام ہی کی جو ہے ترجمان یہاں بارلیبان ہونی چاہیے آج کے بالے سے برخواست خیٹے جیسے آج کی آپ کو نظر آئے گی موسیقی موسیقی آمید ڈوکر صاحب موسیقی 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 اس کے بعد وہ اپنی بات کر سکتا ہے بریسٹر گوھر اس وقت آئے ہیں یہاں پر روسترم پر اور رول آف میمبر پر وہ اس وقت سائن کر رہے ہیں جو کہ ایک بار پھر سے پاکستان طریقہ انصاف کے اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے لیے چیئر مین نامزد کیے گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا بینر جی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت رانہ ترمیل صاحب زادہ حامد رضا کچھ دیر یہاں پر کچھ دیر پہلے موجود تھے اور اس وقت وہ سائن کر رہے ہیں انہوں نے پہلے ملاقات کی راجہ پرویز اشرف سے اور اگر ان کی بات کی جائے تو ان کو ایک لاکھ اٹھائیس دار چھہ سو ستاسی ووٹ ملے تھے ان کے اپنے حلقے سے ٹرن آؤٹ ان کے حلقے کا انچاس فیصد رہا تھا اور پاکستان مسلم ڈیک نوم سے دانیل احمد تھے جو کے دوسرے نمبر پر تھے جنہوں نے بانوے ہزار پانچ سو چورانوے ووٹ حاصل کیے این ایک سو چاس وقت مہمانوں کی گیلری کے مناظر ہیں جہاں پر مریم نباز، ساگڈار اور مریم اور اگزیب موجود ہیں یہاں پر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مہمانوں کی گیلری میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہ وہ تمام تر لوگ ہیں جن کو پاسس جاری کیے گئے ہیں نومنتخب اراکین کی جانب سے اور اس وقت سپیکر راجہ پرویز اشرف ان کے پاس ہی ان کے سامنے ڈائش پر ہی رول آف ممبر کا ریجسٹر موجود ہے جس پر تمام نومنتخب اراکین آ کر سائن کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس ایوان کا پانچ سال کے لیے حصہ بن رہے ہیں تو موجودہ قومی اسمبلی تین سو چھتیس اراکین پوائنٹ آف آرڈر تو ممبر بننے کے بعد آپ اٹھا سکتے ہیں عمر ایوب صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آپ ممبر نہیں بنے ہیں رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب پہلے یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ ممبر فرسٹ آپ رول سائن کر لیجئے رول رول ہمارا تو ہم پرو پیپل ہیں ہم عوام کی آواز بنیں گے اور عوام ہی کی جو ہے ترجمان یہاں پارلیمان ہونی چاہیے آج کے ملکے کوئی خاص سٹیٹیجی سے آج کی آپ کو نظر آئے رول مارا تو مجانش و مطاف اللہ علیہ اللہ آمیر ڈوگر صاحب آمیر ڈوگر صاحب جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب یہ سارے ایک دبا سائن ہو جائے اپنا کھر لینا ہو تھا آپ نظر رکھیں نا ہماری بات ہو کہ یہ سپیکر کے ختم ہو تو گپٹی کے قبار گیادی نمبر 804 رول آف میمبر پر اپنے سگنیچر کرے اس کے بعد وہ اپنی بات کر سکتا ہے بریسٹر گوھر اس وقت آئے ہیں یہاں پر روسترم پر اور رول آف میمبر پر وہ اس وقت سائن کر رہے ہیں جو کہ ایک بار پھر سے پاکستان طریقہ انصاف کے اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے لیے چیئر مین نامزد کیے گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا بینر صاحب زادہ حامد رزا کچھ دیر یہاں پر کچھ دیر پہلے موجود تھے اور اس وقت وہ سائن کر رہے ہیں انہوں نے پہلے ملاقات کی راجہ پرویز اشرف سے اور اگر ان کی بات کی جائے تو ان کو ایک لاکھ اٹھائیس دار چھہ سو ستاسی ووٹ ملے تھے ان کے اپنے حلقے سے ٹرن آؤٹ ان کے حلقے کا انچاس فیصد رہا تھا اور پاکستان مسلم دیگ نوم سے دانیل احمد تھے جو کے دوسرے نمبر پر تھے جنہوں نے بانویں ہزار پانچ سو چورانویں ووٹ حاصل کیے این ایک سو چاس وقت مہمانوں کی گیلری کے مناظر ہیں جہاں پر مریم نواز اساکڈار اور مریم اور اگزیب موجود ہیں یہاں پر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مہمانوں کی گیلری میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہ وہ تمام تر لوگ ہیں جن کو پاسز جاری کیے گئے ہیں نومنتخب اراکین کی جانب سے اور اس وقت سپیکر راجہ پرویز اشرف ان کے پاس ہی ان کے سامنے ڈائش پر ہی رول آف ممبر کا ریجسٹر موجود ہے جس پر تمام نومنتخب اراکین آ کر سائن کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس ایوان کا پانچ سال کے لیے حصہ بن رہے ہیں تو موجودہ قومی اسمبلی تین سو چھتیس اراکین ہم نے چند ہے پوائنٹ آف آرڈر تو ممبر بننے کے بعد آپ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں عمر ایوب صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آپ ممبر نہیں بنے ہیں رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب پہلے یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے نے میں بانگے tuned کیا اب آپ نے رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب رول رول موسیقی ہم پرو پیپل ہیں ہم عوام کی آواز بنیں گے اور عوام ہی کی جو ہے ترجمان یہاں پارلیمان ہونی چاہیے آج کے مال سے کوئی خاص سٹیٹیجی سے آج کی آپ کو نظر آئی رہی موسیقی 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 سر 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 وہ سائن کر لینے پھر اس کو جانب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب رول آف میمبر پر اپنے سگنیچر کرے اس کے بعد وہ اپنی بات کر سکتا ہے بریسٹر گوھر اس وقت آئے ہیں یہاں پر روسترم پر اور رول آف میمبر پر وہ اس وقت سائن کر رہے ہیں جو کہ ایک بار پھر سے پاکستان طریقہ انصاف کے اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے لیے چیئرمین نامزد کیے گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا بینر جی آپ دیکھ رہے ہیں اس فقط رانہ ترویم صاحب زادہ حامد رزا کچھ دیر یہاں پر کچھ دیر پہلے موجود تھے اور اس وقت وہ سائن کر رہے ہیں انہوں نے پہلے ملاقات کی راجہ پرویز اشرف سے اور اگر ان کی بات کی جائے تو ان کو ایک لاکھ اٹھائیس دار چھہ سو ستاسی ووٹ ملے تھے ان کے اپنے حلقے سے ٹرن آؤٹ ان کے حلقے کا انچاس فیصد رہا تھا اور پاکستان مسلم ڈیگ نوم سے دانیل احمد تھے جو کے دوسرے نمبر پر تھے جنہوں نے بانوے ہزار پانسو چورانوے ووٹ حاصل کیے اس وقت مہمانوں کی گیلری کے مناظر ہیں جہاں پر مریم نواز، عساق ڈار اور مریم اور اگزیب موجود ہیں یہاں پر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مہمانوں کی گیلری میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہ وہ تمام تر لوگ ہیں جن کو پاسج جاری کیے گئے ہیں نومندخب عراقین کی جانب سے اور اس وقت سپیکر راجہ پرویز اشرف ان کے پاس ہی ان کے سامنے ڈائس پر ہی رول آف ممبر کا ریجسٹر موجود ہے جس پر تمام نومندخب عراقین آ کر سائن کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس ایوان کا پانچ سال کے لیے حصہ بن رہے ہیں تو موجودہ قومی اسمبلی تین سو چھتیس عراقین ہم نے چلنا ہے جہاں پر ایک پوائنٹ آف آرڈر تو ممبر بننے کے بعد آپ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں عمر ایوب صاحب آپ کو پتہ ہے کبھی آپ ممبر نہیں بنے ہیں رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب پہلے یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ ممبر ایک پہنٹہ ہوں آپ نے رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب رول رول ہمارا تو ہم پرو پیپل ہیں ہم عوام کی آواز بنیں گے اور عوام ہماری کی جو ہے ہماری کی جو ہے ترجمان یہاں آلیبان ہونی چاہیے آج کے پا لا سے transforming ہمشتہ آئی آپ کو نظر آئے بہت کریں موسیقی قیدی نمبر 804 آمیر ڈوکر صاحب آمیر ڈوکر صاحب آمیر ڈوکر صاحب آمیر ڈوکر صاحب جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب یہ سارے قبض سائن ہو جائے اپنا کر لینا وہ تھا آپ نظر رکھیں نا ہماری باتوں کہ یہ سپیکر کے ختموں کو جبٹی کے قبار قیدی نمبر 804 رول آف میمبر پر اپنے سگنیچر کرے اس کے بعد وہ اپنی بات کر سکتا ہے بریسٹر گوھر اس وقت آئے ہیں یہاں پر روشٹم پر اور رول آف میمبر پر وہ اس وقت سائن کر رہے ہیں جو کہ ایک بار پھر سے پاکستان طریقہ انصاف کے اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے لیے چیئر مین نامزد کیے گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا بینر جی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت رانہ ترویر صاحب زادہ حامد رزا کچھ دیر یہاں پر کچھ دیر پہلے موجود تھے اور اس وقت وہ سائن کر رہے ہیں انہوں نے پہلے ملاقات کی راجہ پرویز اشرف سے اور اگر ان کی بات کی جائے تو ان کو ایک لاکھ اٹھائیس دار چھہ سو ستاسی ووٹ ملے تھے ان کے اپنے حلقے سے ٹرن آؤٹ ان کے حلقے کا انچاس فیصد رہا تھا اور پاکستان مسلم ڈیگ نوم سے دانیل احمد تھے جو کے دوسرے نمبر پر تھے جنہوں نے بانوے ہزار پانسو چورانوے ووٹ حاصل کیے اس وقت مہمانوں کی گیلری کے مناظر ہیں جہاں پر مریم نواز، عساق ڈار اور مریم اور اگزیب موجود ہیں یہاں پر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مہمانوں کی گیلری میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہ وہ تمام تر لوگ ہیں جن کو پاسج جاری کیے گئے ہیں نومندخب عراقین کی جانب سے اور اس وقت سپیکر راجہ پرویز اشرف ان کے پاس ہی ان کے سامنے ڈائس پر ہی رول آف ممبر کا ریجسٹر موجود ہے جس پر تمام نومندخب عراقین آ کر سائن کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس ایوان کا پانچ سال کے لیے حصہ بن رہے ہیں تو موجودہ قومی اسمبلی تین سو چھتیس عراقین ہم نے چند ہے پوائنٹ آف آرڈر تو ممبر بننے کے بعد آپ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں عمر عیوب صاحب آپ کو پتہ ہے کبھی آپ ممبر نہیں بنے ہیں رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب پہلے یہ کام زیادہ امپورٹن ہے آپ پہلے ممبر فرسٹ آپ رول سائن کر لیجئے رول رول ہمارا تو ہم پرو پیپل ہیں ہم عوام کی آواز بنیں گے اور عوام ہی کی جو ہے ترجمان یہاں پہلے ممبر فرسٹ رول سائن کر لیجئے ہم رول سائن کر لیجئے موسیقی موسیقی قیدی نمبر اٹھ سو چار آمیڈ ڈوگر صاحب وہ صرف اس کے ایک پوائنٹ اٹھانا ہے جیدہ بات نہیں کرنی ہے موسیقی موسیقی سر سر کو سائن کر لینے پھر اس کو جانب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب رول آف میمبر پر اپنے سگنیچر کرے اس کے بعد وہ اپنی بات کر سکتا ہے بریسٹر گوھر اس وقت آئے ہیں یہاں پر روسترم پر اور رول آف میمبر پر وہ اس وقت سائن کر رہے ہیں جو کہ ایک بار پھر سے پاکستان طریقہ انصاف کے اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے لیے چیئرمین نامزد کیے گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا بینر جی آپ دیکھ رہے ہیں اس فقط رانہ ترمیل صاحب زادہ حامد رضا کچھ دیر یہاں پر کچھ دیر پہلے موجود تھے اور اس وقت وہ سائن کر رہے ہیں انہوں نے پہلے ملاقات کی راجہ پرویز اشرف سے اور اگر ان کی بات کی جائے تو ان کو ایک لاکھ اٹھائیس دار چھہ سو ستاسی ووٹ ملے تھے ان کے اپنے حلقے سے ٹرن آؤٹ ان کے حلقے کا انچاس فیصد رہا تھا اور پاکستان مسلم ڈیگ نوم سے دانیل احمد تھے جو کے دوسرے نمبر پر تھے جنہوں نے بانویں ہزار پانسو چورانویں ووٹ حاصل کیے این ایک سو چاس وقت مہمانوں کی گیلری کے مناظر ہیں جہاں پر مریم نباز ایساکڈار اور مریم اور اگزیب موجود ہیں یہاں پر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مہمانوں کی گیلری میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہ وہ تمام تر لوگ ہیں جن کو پاسج جاری کیے گئے ہیں نومندخب اراکین کی جانب سے اور اس وقت سپیکر راجہ پرویز اشرف ان کے پاس ہی ان کے سامنے ڈائس پر ہی رول آف ممبر کا ریجسٹر موجود ہے جس پر تمام نومندخب اراکین آ کر سائن کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس ایوان کا پانچ سال کے لیے حصہ بن رہے ہیں تو موجودہ قومی اسمبلی تین سو چھتیس اراکین پوائنٹ آف آرڈر تو ممبر بننے کے بعد آپ اٹھا سکتے ہیں عمر ایوب صاحب آپ کو پتہ ہے کبھی آپ ممبر نہیں بنے ہیں رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب پہلے یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ ممبر پرسٹ آپ ممبر پرسٹ آپ رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب رول 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 امید 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 رول 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 رو رول ری رب رو ری ہم پرو پیپل ہیں ہم عوام کی آواز بنیں گے اور عوام ہی کی جو ہے ترجمان یہاں پارلیمان ہونی چاہیے آج کے بارے سے کوئی خاص خیٹے جیس ہے آج کی آپ کو نظر آرہی بیٹی آئی بیٹی آئی بیٹی آئی بیٹی آئی بران خان بران خان بران خان بران خان امید اگر صاحب سائن کر لینے پھر اس کو چاہتے ہیں سبت کے پاٹی دوگر آمد دوگر صاحب آئے آمد دوگر صاحب جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب یہ سارے کبھر سائن ہو جائے اپنا کر لینے آپ نظر رکھیں رول آف میمبر پر اپنے سگنیچر کرے اس کے بعد وہ اپنی بات کر سکتا ہے بریسٹر گوھر اس وقت آئے ہیں یہاں پر روسترم پر اور رول آف میمبر پر وہ اس وقت سائن کر رہے ہیں جو کہ ایک بار پھر سے پاکستان طریقہ انصاف کے اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے لیے چیئر مین نامزد کیے گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا بینر جی آپ دیکھ رہے ہیں اس فقط رانہ ترمیر صاحب زادہ حامد رزا کچھ دیر یہاں پر کچھ دیر پہلے موجود تھے اور اس وقت وہ سائن کر رہے ہیں انہوں نے پہلے ملاقات کی راجہ پرویز اشرف سے اور اگر ان کی بات کی جائے تو ان کو ایک لاکھ اٹھائیس دار چھہ سو ستاسی ووٹ ملے تھے ان کے اپنے حلقے سے ٹرن آؤٹ ان کے حلقے کا انچاس فیصد رہا تھا اور پاکستان مسلم بیگ نوم سے دانیل احمد تھے جو کے دوسرے نمبر پر تھے جنہوں نے بانویں ہزار پانسو چورانویں ووٹ حاصل کیے این ایک سو چاس وقت مہمانوں کی گیلری کے مناظر ہیں جہاں پر مریم نواز اساکڈار اور مریم اور اگزیب موجود ہیں یہاں پر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مہمانوں کی گیلری میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہ وہ تمام تر لوگ ہیں جن کو پاسز جاری کیے گئے ہیں نومندخب اراکین کی جانب سے اور اس وقت سپیکر راجہ پرویز اشرف ان کے پاس ہی ان کے سامنے ڈائس پر ہی رول آف ممبر کا ریجسٹر موجود ہے جس پر تمام نومندخب اراکین آ کر سائن کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس ایوان کا پانچ سال کے لیے حصہ بن رہے ہیں تو موجودہ قومی اسمبلی تین سو چھتیس اراکین ہم نے چند ہے یہ آپ پر پوائنٹ آف آرڈر تو ممبر بننے کے بعد آپ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں عمر ایوب صاحب آپ کو پتہ ہے کبھی آپ ممبر نہیں بنے ہیں رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب پہلے یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے you become the member first آپ رول سائن کر لیجئے رول 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 آج کی آپ کو نظر آئے ہیں 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 جو کے دوسرے نمبر پر تھے جنہوں نے بانوے ہزار پانسو چورانوے ووٹ حاصل کیے این ایک سو چار وقت مہمانوں کی گیلری کے مناظر ہیں جہاں پر مریم نواز، اساقڈار اور مریم اور اگزیب موجود ہیں یہاں پر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مہمانوں کی گیلری میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہ وہ تمام تر لوگ ہیں جن کو پاسج جاری کیے گئے ہیں نومندخب عراقین کی جانب سے اور اس وقت رسپیکر راجہ پرویز اشرف ان کے پاس ہی ان کے سامنے ڈائس پر ہی رول آف ممبر کا ریجسٹر موجود ہے جس پر تمام نومندخب عراقین آ کر سائن کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس ایوان کا پانچ سال کے لیے حصہ بن رہے ہیں تو موجودہ قومی اسمبلی تین سو چھتیس عراقین ہم نے چند ہے جہاں پر پوائنٹ آف آرڈر تو ممبر بننے کے بعد آپ اٹھا سکتے ہیں عمر ایوب صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آپ ممبر نہیں پہنے ہیں رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب پہلے یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ ممبر فرسٹ آپ رول سائن کر لیجئے رول 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 ہمارا تو ہم پرو پیپل ہیں ہم عوام کی آواز بنیں گے اور عوام ہی کی جو ہے ترجمان یہاں بارلوان ہونی چاہیے آج کے حالے سے کوئی خاص سٹیٹیجی سے آج کی آپ کو نظر آئے برای نظر آئے موسیقی آمیر ڈوکر صاحب وہ صرف ایک پوائنٹ اٹھانا ہے جیدہ بات نہیں کرنی ہے دوار کو یار دیکھتا بڑا اس کو اس کو بسائی پڑت دی ان سے نا مجھے نہیں محلوب نا وہ ٹکنکل پوائنٹ اٹھانا ہم کرا رہے ہیں صرف سائن کر کے سر سر صرف وہ سائن کر لینے پھر اس کو تا سوٹوکر صاحب سوٹوکر صاحب سوٹوکر صاحب آمیر ڈوکر صاحب آمیر ڈوکر صاحب آمیر ڈوکر صاحب جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب یہ سارے کبھر سائن ہو جائے اپنا کر لینا ہوتا بہتا ہے آپ 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 نظر رکھیں ہماری باتوں یہ سپیکر کے ختموں پر جبٹی کے قرار ہیں نمبر اکسو چار نمبر اکسو چار رول آف میمبر پر اپنے سگنیچر کریں اس کے بعد وہ اپنی بات کر سکتا ہے بریسٹر گوھر اس وقت آئے ہیں یہاں پر روسٹم پر اور رول آف میمبر پر وہ اس وقت سائن کر رہے ہیں جو کہ ایک بار پھر سے پاکستان طریقہ انصاف کے اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے لیے چیئرمین نامزد کیے گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا بینر جی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت صاحب زادہ حامد رضا کچھ دیر یہاں پر کچھ دیر پہلے موجود تھے اور اس وقت وہ سائن کر رہے ہیں انہوں نے پہلے ملاقات کی راجہ پرویز اشرف سے اور اگر ان کی بات کی جائے تو ان کو ایک مسلم ڈیگ نوم سے دے این ایک سو چار اس وقت مہمانوں کی گیلری کے مناظر ہیں جہاں پر مریم نواز ایساکڈار اور مریم اور اگزیب موجود ہیں یہاں پر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مہمانوں کی گیلری میں بھی بہت بڑی تعداد پر لوگ ہیں جن کو پاسج جاری کیے گئے ہیں نومنخب اراکین کی جانب سے اور اس وقت سپیکر راجہ پرویز اشرف ان کے پاس ہی ان کے سامنے ڈائس پر ہی رول آف میمبر کا ریجسٹر موجود ہے جس پر تمام نومنخب اراکین آ کر سائن کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس ایوان کا پانچ سال کے لیے حصہ بن رہے ہیں تو موجودہ قومی اسمبلی تین سو چھتیس اراکین ہم نے چند ہے نہیں پوائنٹ آف آرڈر تو ممبر بننے کے بعد آپ اٹھا سکتے دیکھیں عمر ایوب صاحب آپ کو پتا ہے کبھی آپ ممبر نہیں بنے ہیں رول سائن کر لیجئے علی محمد صاحب پہلے یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ ممبر فرسٹ آپ رول سائن کرو رول رول ہمارا تو ہم پرو پیپل ہیں ہم عوام کی آواز بنیں گے اور عوام ہی کی جو ہے ترجمان یہاں پارلیمان ہونی چاہیے آپ کو نظر آیا ہے اس ساری چھوئے بیٹی آئی بیٹی آئی بیٹی آئی بیٹی آئی ابران خان ابران خان ابران خان ابران خان ابران خان موسیقی